بارش نے تباہی مچائی ہے گرمی پڑتی ہے تو ایسی کہ برداشت نہ ہو بارش ہوتی ہے تو ایسی کہ کہنا پڑتا ہے ہے اندردیو اب تو شانت ہو جائیے لیکن یہ اندردیو کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کی اور ہماری وجہ سے ہو رہا ہے بلکل صحیح جس طرح سے انسانی ضرورتوں نے ایک گلوبل وارمنگ بڑھائی ہے اس کا قدرت بدلہ لے رہی ہے اور اس سے نہ صرف تیزی سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے بلکہ صحت کے لیے خطرہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے کیلیفورنیا میں ہوئی ایک تازہ سٹڈی کا میں ذکر کر دیتی ہوں امیت اس سٹڈی کے مطابق بے وقت ہونے والے اس جلوائیو پریورتن سے انسان کے دماغ کا سائز گھٹ رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے سوچنے سمجھنے کی کپیسٹی بھی کم ہو رہی ہے باپرے باپ آپ نے تو ڈرا دیا اس سٹڈی سے تمہیں ڈر میں آ گیا ہے کہ آخر دماغ اگر چھوٹا ہوتا رہے تو پھر آگے کیا ہوگا آپ سٹریس مت لیجی آپ سٹریس مت لیجی دونہی مت لو یہ ہر کسی کے زندگی کا ایک حصہ ہے کسی کو کریئر کا سٹریس ہے کوئی ہیلتھ کو لے کر کون شیف ہے پریشان ہے کسی پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے تو کوئی فالتوں کا تناہ پالے ہوئے ہے جبکہ یہ تناہ بھی برین کے لیے کم خطرناک نہیں ہے سٹریس دماغ کی وائرنگ میں گڑ بڑی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے اس لئے سٹریس نہیں لینا ہے مینٹل پریشر اگر لگاتار بنا رہے تو اس کا اثر کارڈیک سسٹم میں پڑھتا ہے یعنی کی ہارٹ اور کیونکہ اس سے بلڈ میں جو انڈرلائن ہارمون بڑھتا ہے جو دھڑکن کو اور بی پی کو بڑھاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے یہی نہیں لگاتار اگر تناہو لیا جائے سٹریس ہو تو پھر گھبرہت ہونے لگتی ہے بیچینی ہونے لگتی ہے افتھما اور پینک اٹیک کی وجہ تو ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ نینٹ کا پیٹرن بھی یہ ڈیسٹرپ کر دیتا ہے اس کا اثر آپ کی سکن پر دکھائے دیتا ہے وقت سے پہلے انسان بوڑھا دکھنے لگتا ہے اب سوچئے ایک تناہو اور اتنی سارے روک پھر تو سمجھداری یہی ہے کہ سٹریس سے دور رہیں سٹریس کو بائی بائی کہیں لیکن دل اور دماغ کو کیسے سمجھائیں کہ سٹریس سے دور رہینا ہے وہ ایک چھوٹا فگانہ ہے نا جوتفنا جو دل پھے لگے وہ پھے کہہ دو ہائی 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 تو دل وہیں لگائیں جہاں تناہو نہ ہو اور جہاں دل نہ لگے اسے بائی بائی اور سوامی جی کو پرنام اور سوامی جی کا سوائے ہائی پرنام سوامی جی ہمارا تو دل یہ ہی لگتا ہے تو بھر سنکھ بجانے سے اور یہ ہون کرنے سے ہون کرنے سے سبی پرکار کے جو الگ الگ پیتوزنس ہیں بیکٹیریہ وائرس فنگس ہیں ان سے تو مکتی ملتی ہی ہے جوگ سے یج سے اونکار گائیتری کے چپ سے ہماری میدھا ہماری پرجیا امیام میدھا ہم دیو گناہ پیترش اوپا ستے تیام آمدھے میدھا آگنے میدھا وینم کرو سوہا یہ میدھا کے لیے پھر یہ سیرو پچو یہ سرکی مساج سیرہ بھیانگ پھر تراتک جو اپرنا بیٹی کر رہی ہے اس کی ماں انہ پوڑنا جب یہ گرب میں تھی تب سے یوگ کرنا شروع کیا اس نے اپنا پورا سائیناس کلیس انزائیٹی سب ٹھیک کیا اور ادھر یہ سیرو دھارا یہ ایسی ویدھائیں ہیں جو ہمارے مستسک کو پشٹ کرتی ہیں پہلے سب اونکار گائیتری کی اپاسنہ کیا کرتے تھے ارنیو کے بیچ میں پرکرتی کے بیچ میں سنسکرتی کے تو ہمارے سوتر ہیں ان کا انوسرن کیا کرتے تھے اس لیے کوئی روگی نہیں ہوا کرتے تھے اور سب بچوں سے لے کر کے بڑوں تک میں نے دیکھا ایک پوچھے سوہم بھی سمجھیں سوہ سو سال کی عمر میں بھی سیر شہسن کیا کرتے تھے یہ سیر شہسن کرنے کا بھیاستو سب کو ہونا چاہیے مستسک کے لیے پرم اوشد ہی ہے جوتسنا جی ملاکسی جی امید بھائی یہ سیر شہسن اور کروڑوں بھائی بہن اب ہمارے ساتھ سیر شہسن کرنے لگ گئے جو سیر شہسن کریں گے جو سیر شہسن سربانگاسن نہ کر سکے وہ انلوم بلوم کریں گے صبح اٹھتے ہی تین چیزیں سب سے مہتوپون ہے مستسک کے لیے جی ایک ہے اومیگا دوسرا ہے میدھا وٹی میموری گریٹ ایک ایک کر کے ہم ان کے بارے میں بتائیں گے جی اور جو میدھا کوات بھی سبح اٹھ کر کے پی لے کچھ لوگ گائے کا گھی بٹر اتوہ برجن کوکنٹ اویل بھی ایک چمس پیتے ہیں وہ مستسک کے لیے وہ پوری بڑی کے کارٹیلیج کے لیے بونز کے لیے وہ ایجنگ کے لیے بھی بہت اچھا انٹی ایجنگ ہے جی سوامل نالیں آج کل جو لوگوں کا مستس کے سکڑا جا رہا ہے دیمینسیا الجائمار پھر پارکنسن پھر الگ پکار کے برین نروس سسٹم کے ڈیسورڈرز میموری لوس بھولنے کی بیماری یہ کچھ جادہی ہو گئی ہے چھوٹ پہلے تو بڑی عمر میں ہوتی تھی اب تو میں چھوٹے بچوں میں دیکھ رہا ہوں پارکنسن جی سوامل چھوٹے بچوں میں دیکھ رہا ہوں میں برین و نروس سسٹم کے ڈیسورڈرز وہ تو سوامل چھوٹے بچے آج کار اتنے زیادہ الیکٹرونک گیجٹ سے ان کا جڑا بڑھ گیا ہے وہ آگے ہم چرچہ کریں گے لیکن سوامل جی انسانوں کی وجہ سے تو کلائمٹ چینج ہوا ہے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے قدرت اس کا بدلہ بھی لے رہی ہے ایک نئی سٹیڈی کا ہمیں ذکر کروں تو اس کے مطابق جلبائیو پریورتن سے دماغ کا سائز گھٹ رہا ہے ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا اس لئے برین کو سٹرونگ کیسے بنایا جائے اس بات پر آج ہمارا پورا فوکس رہے گا اس سے پہلے لیکن سوامی جی ایمیونیٹی کو مصبوط بنانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ کلائمٹ چینج کا اثر دماغ کے ساتھ ساتھ شریر کو سو بیماریاں بھی دے رہا ہے تو اوبر آل ڈیبلوپمنٹ کے لئے اور ہمارے ایمیونیٹی کو سٹرونگ کرنے کے لئے کن چیزوں کو ہمیں ریگلر کرنا ہی ہوگا ساتھ سروانگ آسد اور انوروم میرون یہ تو مسسک کے لئے رامبان ہی سو ہیں اور ہجنگ آسد اس کو دس بار سے لے کر سو بار تک کرنے کی عادت ڈال ہے کچھ چیزوں کو ہمیں اپنے عادت میں سومار کرنا ہے جیسے دو چمچ گائے کا گھی کھ کرنا جیسے ایک چمچ فلیکش ایک چمچ تل کھانا جیسے روز کم سے کم پانچ منٹ انوروم بلوم یا پانچ منٹ سیرش آسد سروانگ آسد کرنا پانچ منٹ بھو جنگ آسد کرنا پوری امینیٹی بھی سٹرونگ ہوگی آج لوگوں کی امینیٹی بھی کم ہو گئی اس سے لنگ ہارٹ بھی سٹرونگ ہوگے کوویڈ کے بعد لوگوں کے لنگ بھی ہو رہے ہیں ہارٹ بھی ہو رہے ہیں کبھی بھی کسی کو بھی کسی کو برین سٹرونگ ہو رہا ہے چلتے چلتے لوگ مر رہے ہیں گر رہے ہیں بہت بری حالت ہے یہ لنگ کے لیے ایجیکشن فیکشن لوگوں کا لو ایمینیٹی کے لیے اور اس کا سیدھا سممند ہے ہمارے بری نروس سسٹم سی سنٹر نروس سسٹم پیرافیل نروس سسٹم پیچو ٹری پینل گلینڈ سے لمبے لمبے شوا ایسے ایک سادھے سب سدھے ایک یوگ کے سادھنے سے پورا شریر سدھ جاتا ہے ہماری اندری پر من ویچار بھاو سموید رہو پر ہمارا انشاء سنا جاتا ہے ہمارے بری نروس سے لے کر پوری بوڑی کے سی 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 لے کر کے اشت چکر نوو دوار بہتر کو بہتر لاک دس جار دو سو ایک ناڑی اور سو سو کش مکارن شریر انم پران میں اوپر جاتے سمسواس اندر آگی جھکتے سمسواس بار دھیرے دھیرے کریں گے پانچ منٹ اور مدھیم گتی سے کریں گے تو دھائی سے تین منٹ اور تیجی سے کریں گے تو ہم تو دو منٹ میں ہسے سو بار کر لیتے اور پورے جیون کی نشینت تا ہو گئی سو سال تک اب شریر اچھا رہے گا مسیس اچھا رہے گا جیون میں کبھی کوئی کمجوری بیماری لاچاری نہیں آئے گی پرا دھینت نہیں آئے گی نہیں تو یہ دوائیوں کی بیش آخیاں پھر یہ آسپٹل کی میڈیکل کے الگ جو بیش آخیاں پرا دھینت پڑی دکھ دیتی سوامی جی پرماتما نے پرکرتی نے پرمیش نے ہم سب کو پون سواغ لمبی آتما نیر بنایا ہے میں نے یہ تیس سالوں سے بات کئی ہے سواث تھے ہمارا جرم سدھ دکار اور وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے لمبے لمبے شواہ سواغ جو بدلاؤ آپ جس کا ذکر کر جو لگاتار کوشش کر رہے کہ لوگوں ٹی وی سے تو یہ دور ہو سکتا ہے باقی تو راستہ آپ ہی دکھائیں گے کیونکہ آپ ہی ہمارے تارن آر ہے stress out اور یوگ in کر نا ہے ہمارے ناک میں نصے کریں دیکھو بادام روگن بادام یا اکھروٹ کا تیل ایلمن یا مولنٹ اوائل ناک میں ڈالیں پانچ پانچ بود بہت لوگوں کو بینک کر سر میں درد اور پھر اس کے بعد دیرے دیرے بڑھتا بڑھتا اتنا زیادہ ایک میگرین پیل میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر OCD stress anxiety depression نیند نہیں آتی ہے تو بادام روگن ناک میں ڈالیں اور سوتے سم اب کچھ اپنی دن چریہ میں چھوٹے چھوٹے correction lifestyle کو modified کرنا ہے تو سوتے سم ہے باد بادام روگن اتوا اکھروٹ کا تیر والنٹ اوائل یا ایلمن اتوا برامی گریت ادھر یہ رکھا ہے برامی گریت اس کو ناک میں نس کریں اور پاد بھینگ کریں اور سیرو پچھو بولتے سیر میں مساج کریں سیرو پچھو یا سفتہ میں ایک بار سیرو دھارہ بھی کر سکتے پوری یہ بادام روگن سے بھی ہم کرتے گائی کی گی سے برامی گریت سے بھی کرتے برامی کواد سے بھی کرتے ہیں بیدہ کواد سے یہ گائی کے دودھ سے اور گائی کی چھات سے بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ سب کرتے جو دیکھو ایک بات جو آپ نے کئی موس کو اور ایڈون کر دیتا ہوں چاروں طرف روگ ویکار سمسی مو بائے کھڑی چاروں طرف شترو گھات لگائے بیٹھے صبح اٹھ کر کر ایڈیا ٹیو لگ 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 اور ہم الگ الگ روگوں کا عشرے لے کر کے آپ کو ایک پون سوست پون سمبرد پون سکھی پون سفل جیون کیسی جی نا کیونکہ جو یوگ کو اپنا لیتا ہے وہ جیون میں سوست رہتا سکھی رہتا دیر جی آئی شمان بھوی کا اس کو آشرباد مل جاتا سبح سبح اور سوست جیون کے ساتھ دیر گھائیوں کے ساتھ اس کی منو بہت پوزیٹیوٹی رہتی ہے وہ بہت انوویٹیو ہوتا اور وہ جیون میں دکھی دری در تو رہی نہیں سکتا ہمارے روگ مٹیں گے دکھ دار دری مٹیں گے اور ہمارے جیون کا کمپلیٹ ایکسپریشن کمپلیٹ بیلنس کمپلیٹ ریجیونیشن کمپلیٹ ڈیوان ٹرانسفورمیشن ہوگا ہماری چیتنا کا اتھان ہوگا تو یہ تو اوشے کہیں پوان مکتاصل پیٹ کے لیے لیور کے لیے کردے کے لیے ڈیابیز کے لیے ڈیجیشن کے لیے اور پورے دن بھر ایکٹیو رہنے کے لیے کیونکہ پیٹ ایدی اپسیٹ ہوگا پھر آپ کی پوری لائف بیزنس فیملی اپسیٹ ہوگا میرے سوامی مکتاصل اور یہ چلک کنیکشن ایک بہت خاص جگہ سے ہوتا ہے یہ ہمارا شریف کا ایک بہت ایمپورٹن ہنگ ہے دل اور دماغ ساتھ میں تیجی سے دوڑا کرے تو جب میں تیجی سے دوڑتا ہوں صبح صبح اور تیجی سے ایسے پرانا آیام کرتا ہوں دیکھو ایسے یہ ینگ سترانس کے لیے یود کے لیے بچوں کے لیے سوستر روگوں کے تیجی سے بس رکھا تیجی سے کپال بھاتی تیجی سے انو لو ملو ایسے تو نہ کر سکے بس ری کا آرام سے کپال بھاتی آرام سے انو لو ملو 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 اس کو کہتے HRV heart rate variability تو جب میں تیجی سے دوڑتا ہوں سپر فاست ایک دم پولٹ ٹرین کی طرح پولٹ تیجی سے تو میرا heart rate دو سو پہنچ جاتا اور پھر ایک دم سے within 10 سیکن وہ پھر 50 60 پھر آج جاتا ہے تو یہ heart rate کو اچھا کرنے کے لیے اس کو ایک بار پورا سی دوڑ دو 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 جہا تک دو دو پڑھ دو جہا تک جو پل سری پڑتا ہے تو میں اس جی کہ تو سب ایک بار کم سے کم دو اپیاس ایک تو یہ کم سے کھڑے کھڑے کم سے کم دو منٹ ایسی ایک اور یہ دوسرا یہ تو اور پھر جو تھوڑے سمرد ہیں دو منٹ سے لے کر پانچ منٹ تک سوری نمسکار بھی کر لیا کر دو منٹ سے لے کر اور پانچ منٹ تک ایسی سوری نمسکار کر لے موسیقی ایک را سوی ایک پیاس chancellor ڈیسی ڈیسی HRV کے لیے heart rate rate ڈیسی 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 کے لیے ڈیسی ڈیسی اور ہماری آلی 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 سوامی جی آوڈیو میں کچھ ڈککت آ رہی ہے آپ کی آواز بیچ بیچ میں کٹ جا رہی ہے ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے ابھی آواز پوری آ رہی ہے جس وقت آواز کیوں کٹ لی ہے شاید میک سے دور ہو گئے کھڑے ہونے پر گڑھڑ ہو رہی تھے تو کوئی بات نہیں اچھے سوامی جی روز روز اگر تناف بنا رہے تناف دور نہ ہو تو اس سے بلڈ میں انڈرینالائن ہامون کا لیول بڑھ جاتا ہے جس کامد بھی ذکر کر رہے تھے کارکرم کی شروعات میں اور یہ ہامون ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ساتھ ڈائیبوٹیز کا بھی کارن بنتا ہے تو اسٹریس کے شکار لوگوں کو ڈائیبوٹیز نہ ہو ہارٹ کی پریشانی نہ ہو اس کے لیے کیا کریں اور ساتھ ہی شریر میں جو گلوکوز کا لیول فلکچوئیٹ کرنے لگتا ہے اسے کیسے مینٹین کریں ایک تو اپنی پوری لائفٹائل میں نے دو تین چیزوں کا دھیان دھائیں دو بار ہی کھانا کھانا ہے آج کا لوگ بار بار کھا رہے ہیں گلت آہار وہ پوری سٹیکچر کو اور گلت وچار ہمارے پوری کریکٹر کو کرپٹ کیے جا رہا ہے گلت آہار سے 37 ٹریلین سیلز پر برا اثر پڑتا ہے اور گلت وچار سے ایک ایموشنز کا گلت چکر بھی تیار ہو جاتا ہے ایک ایسی بھاو چیتنا ایک بار جو سائیکل شروع ہوا لائف سائیکل جیون چکر ہی گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے ایک کے بعد دوسری نکارات وچار بھاو سمیدنا میں ہم پروش کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور جیون پورا دھست ہو جاتا ہے تو ایک تو گلت آہار وچار سے بچنا پڑے گا جیون میں ہمیں کچھ اپنی پرارتھ مکتہ ہیں تیہ کرنے پڑے گے اور سب سے پہلی پرارتھ مکتہ پہلا سکھنی روگی کھایا ہیلتھ کو پھرسٹ پرائیٹی رکھیں یہ دی آپ کا تن آپ کا من آپ کی ویچار بھاو سمیدنا اچھی ہیلتھ کمپلیٹلی آپ ہیلتھ 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 سب پرکار سے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کی پولٹیکلی ایکنومکل سپریچولی سب پرکار سے ہیلتھ ہیلتھ آپ کی فرسٹ پرائیٹی ہیلتھ 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 اس کے لئے کم سے کم صبح صبح وارث ایڈیا ٹیو پر یوگ کر کے پھر نکلا کر گھر پریوار بزنس بیاپار جہاں پر بھی آپ سیوہ دے رہے ہیں میڈیا سے لے کر کاری پالی کا ویدھائی پالی کا نیائی پالی کا میں بزنس میں بیاپار میں سرویس میں جہاں پر بھی آپ ہیں آپ کا اپنا بیاپار ہے یا آپ نوکری دھندہ کرتے سب سے پہلے آپ کو سنبھال لو پھر گھر پریوار بزنس بیاپار سارا سنسار آپ سنبھال لوگے تو ڈائیوٹیز بھی نہیں ہوگی منڈوک آسن اور جو پہلے میں بتا رہا تھا پابن مقت آسن اتنا ہی کر لیا دو آسن کر لو مدھو ناشن مدھو گرٹ دو گولی کھالو کھیرہ کریلا ٹرماتر کا جوس پی لو چار اُت طرف بہکاوا ہے بھرم ہے بھانتیہ ہے لوگ آپ کو لوٹنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں جرا سا آپ کا منوبل آتم کمجور پڑا تو ڈپریشن کے نام پر دوائی دینے والے آپ کی جندگی کو ہی پورا بیٹھا دیتے آپ کی پورے جیون کو ہی گلت دشا میں لے کے چلے جاتے ہیں ایسی دوائی دیتے نشے کے آپ دن بھر پڑے رہتے ہو سوتے رہتے ہو جیسے آپ کو شگر کی بیماری بی 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 دیتے دوائیوں کے کچھکر میں آپ ڈال دیتے ہیں آپ کو کی آپ ان سے باہر نکلی ہی نہیں پاتے ایک بی پی شگر نہیں پھر تھی ایسے تو یہ بی پی یہ شگر یہ اور تمام طرح کی جو جو کومنی کبھل ہو یا نون کبھل ہو یہ فیجیکل منٹرل جتنے بھی ڈیسورڈرس ہیں ان سب سے بچنا ہے تو یوگ ایک سکت مادی امور میں نے کہا آپ کو لائف میں ڈسپلن لانا پڑے سب ہیں تو ایسے میں آپ کن لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کی سنگت کیسی ہے اس پر بہت depend کرتا ہے کہ آپ کا mental state کیسا ہے سوامی جی ایک وشہ شامل کر دیتی ہوں chronic stress جس کا اثر skin پر بھی پڑتا ہے skin کا defense system کمزور ہوتا ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اور اسے skin problems کے ساتھ جھائیاں محاسبی ہونے لگتے ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھے دکھنے لگتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سوامی جی سمجھ سرکا کیا نیدان ہے skin کو کیسے healthy بنائیں یوں کیسے دکھیں ایک تو پہلے ہم نے گائے کا گھی کھلا ہے لوگوں کو خوب تو گائے کا گھی اور کس کو بھینس کا گھی کھانا ہے تو گائے ماتا ہے تو بھینس بھی انٹی انٹی کس تو لگتی ہو ایک چم گائے کا گھی یا یہ بھینس کا دیسی گھی جرور کھا کرے ہم نے جو white گھی کھانے کے عادی تھے ہم نے گائے کا تو پیلا گھی ہو تو اس میں بہت اچھے گن ہیں اس کے لیے دیر کھائیو کے لیے پہنچ چلو گیا تو ایک چمچ گائے کا کھ کھائے یا ایک چمچ ورجن کوکوناٹ اویل لے لیا کرے یا مکھا لے لیا کرے اور اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا چاہے اومیگا لے لے چاہیے رامی گھرد لے لے یا اشوگند رشت سار سوط رشت ایک چمچ پہ لے امیدہ کوات پہ لے بڑا اچھا ہوتا ہے ہارٹ اور برین اور سکید تین اچھی رہیں ان چیزوں سے مینے کے لئے بعد میں آپ نور مر ہو جاتے تو پھر بھی کھلاتے ہیں یہ بیماری ہو ہی نہیں اس کے لئے یہ تو بتائے میں نے کچھ آہار کی چیزیں اوشت کے طور پر جدی چار چمچ ایلو ویرا جوس روز پی لیا جائے اور ایلو ویرا لگا لیا جائے سکین کے اوپر اور یہ ایلو کا انتیتو اس کے لئے رام باڑ ہے یہ تو رام باڑ ہے پہلے ایلو ویرا ہم نے بہت بتایا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے سکین کے لئے ایلو ویرا یہ بڑا چبردست کام کرتا ہے لیکن ہم نے اب یہ ایلو کانتی یہ بھی ایسے چہرے پر لگا لیں یا کانتی لیپ لگا لیں یا ملتانی مٹی حلدی اور نیم کے پتے پڑے چبردست ہوتے اس کا پیسٹ بنا کے اور پیس پر لگا لیں سنان کرنے سے پہلے پندر بیس منٹ پہلے لگا لیں یوگا بیاس کرتے رہیں وہ سوکھ جائے گا اور جو ہے پیس سوامی جی کبھی سکین کی پروبلم نہیں ہو سکتی پانی دو ڈھائیڈیٹر جرور پیئے نمک میٹھا کم کھائیں اور تیکھا تلا اور بہت مسالے چاروں طرف دیکھو مسالوں کی ایڈ بھرمار ہے ہر چینل کے اوپر سب سے زیادہ ایڈ مسالے کی چلتی ہیں ایسا لگتا ہے لوگ کھانا کم مسالے زیادہ کھاتے ہیں ان سے بچے دیا سوامی جی آپ نے مسالے کا ذکر کر دیا آپ نے اہار کا ذکر کر دیا تو صدی سی بات ہے اب جو چنتہ ہے دماغ دل ہوتے ہوئے پیٹ تک پہنچا ہے تو چنتہ کی وجہ سے ہارٹ برین کے ساتھ پیٹ پر بھی پڑتا ہے اب ڈائیجیسٹیف سسٹم گھڑ بڑا جاتا ہے تو ایسے میں پاچن کو درست رکھنے کے لیے تاکہ سٹریس کی وجہ سے پیٹ خراب نہ ہو اس کے بھی اپائے مسالوں کے ساتھ تلا بھونا بھی ڈائیجیسٹیف سسٹم کو خراب کرتا ہے تو دیکھو آہ جو انہیلڈی کھا رہے ہیں جنگ پھور فاسپور کھا رہے ہیں اب جو ہے کیا کرے سوامی جی کہتے ہیں کئی بار تناؤ دور کرنے کے لیے کھانا اچھا لگتا ہے لوگ کھانا پسند کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے سٹریس ایٹنگ تو اچھا کھانا کھایا کرے صبح اٹھتے ہی انار کھایا کرے پپیتہ کھایا کرے انار پپیتہ سیو نارنگی اور اول ایلی ویرا گلو تمہیں بتاتے ہیں ایک ایمیلو گریٹ کھایا کرے سو سال تک بوڑھے ہی نہیں ہوں گی تو جن کے بھی پیت کھراب ہے نا تو منڈوک آسن پون مکتہ آسن تو میں نے بتایا کپال بھاتی پرنیام ایک ہے بھاہی پرنیام لیوو گریٹ صبح شام دو دو گولی کھا لیں زندگی میں کبھی پیت کھراب نہیں ہوگا جیسے مستش کے لیے میں میدہ کوات بتا رہا تھا ایسے پیت کے لیے سرب کل کوات پی لیں اتھوہ کماریا سب جن کا ڈائیزیسن کمجور رہا تھا پیٹ میں تھوڑے انفلمیشن سوزن جیسے رہتے ہیں نلے بھرے سے رہتے ہیں پیٹ میں گڑ گڑ کے آوازیں آتے ہیں بھوک کم لگتی ہے وہ نرنوارشت خون کم ہے اور نیند پوری نہیں آتی ہے اور سریر میں کمجوری رہتی ہے دراخشا سو کب جا رہتی ہے ابھیارشت کونسٹیپیشن آتا ہے تو ابھیارشت اور کولائیٹی سائی بیس پیٹ کی پوری سمسیوں کا سمادھان اور کھانے کے بعد چھانتھ لینوں اس میں لون باس کریا ہنگواز ٹک یہ چون ہم نے پورے دیش کو اپلقد کرائے بڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور دال میں سبجی میں یا گرم گرم روٹی پر میں نے کہا گائے اور بھینس کا اب ہم نے بھینس کی بھی ناراضگی دور کر دی سوشل میڈیا پر میرے بہت کارٹون بنائے گئے میں آگیا آگے دوڑ رہا ہوں یک بار فوٹبال میچ کھینے کے لیے میں گیا تھا تو کہ کماری تھی تو پیچھے سے بھینس دوڑا دیے لوگوں نے اور وہ بھی مراد ہے تو ہم نے گائے کا اور بھینس کا یہ برابر گھی دے دیا لوگوں کو یہ وائٹ گھی ہے یہ جو ہے پیلو والا گھی ہے ہاں اس میں پیروٹین ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے ہارٹ کے لیے برین کے لیے آئیو کے لیے بہت چبردست ہوتا ہے تو ایک چمچ گھی ضرور کھایا کریں اسے پیچ میں خوشکی نہیں رہے گی باقی یہ سب اٹرم سٹرم کھاتے ہیں مرگا بکرا انڈا پنڈا پتہ نہیں کیا کیا انٹا پوٹا کھاتے ہیں ان سے بچا کریں صبح صبح جیرہ دھنیا میتھی سوپ اجوائن کا پانی پیا کریں صبح صبح اور کھانے میں پہلے نا اوڈر ایسا رکھیں پہلے انار پپیتہ سے ہو میں روز یہ ہی کھاتا ہوں پہلے انار کھاتا ہوں پھر تھوڑا سے ہو پپیتہ لے لیا بعد میں پکا ہوا کھانا اور روٹی تو ایک دو سے زیادہ مطلبی نہیں ایسے تھوڑا کھانے کا سیکوینس بھی بدلیں چبا چبا کر کے کھائیں اور مرمینکہ دو ہی بار کھائیں صبح نو دس بجے اور شام کو سات بجے سے آٹ بجے سے پہلے پہلے سوپ آمی جی کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے کھانے کی مہیمہ کے بارے میں آپ نے بتایا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لائف میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی انسان ڈپریشن کی چپیٹ میں آ جاتا ہے ایسے میں مائن کو پوزیٹیو کیسے رکھا جائے اور خود کو مائن کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے کیسے ٹرین کیا جائے کیا پرانایام میں ایسا کچھ ہے جس کے ذریعے مائنڈ ریلاکس ہو پوزیٹیو لی ٹرینڈ ہو اور اگر ہاں تو کون کون سے وہ پرانایام ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے ایک تو دیکھو بھسری کا تو لنگ کے لیے آج کل الگلک پرکار کے بیکٹی ہے وائرس فنگس یہ مطلب عربو کھربو کروڑوں ملیانز بلیانز ٹرلیانز کی سنکھیا میں چاروں اور گھات لگائے بیٹھے ہیں اور سب مٹی سے ہوا سے پانی سے کئی پرکار کے کھانے پیری کی چیزوں سے دو ڈھائی کلو تو بیکٹیریہ ہم لے کر گھومتی ہی رہتے ہیں اب ان سے بچنا ہے اور سب سے برا اثر ان کا سب سے پہلے پیٹ پر پھر آنتوں پر پڑتا ہے پھر بھین پر اس کا اثر پڑتا ہے تو دو منٹ سے لے کے پانچ منٹ تو بسری کا ایسی کریں جو کمزور رہے تو دیری کر لے بہت پھر پھر کمزور رہے تو برون کوم ہو رہے سب سے دو سے پانچ منٹ پس پانچ سے دیس منٹ روز کا پہل بھاتی اس سے من بھی شانت ہوتا ہے اور لیوار کیڈنی پینٹ کیا جیوٹری سوگری پروسٹیٹ لانگ ہارٹ تھائلیڈ برہ تھائلیڈ سے لے کر کی مرادھار سو لے کر کے اور پورے سارے انٹرن اور آرگنس پورے ہلتی ہو جاتے گتی سے ان میں ایک شکت ہی پیدا ہوتی ہے بینا گتی کے آدمی کی درگتی ہو رکھ چلی ہے تو کپالبھاتی ضرور کرے پھر پھر پرنیم تری بند کے سار مول بند اڈیان بند چالے اندر بند پیسٹی سیکنڈ کرنا ہے پھر اچھائی کم سے کم دس پندرہ سیکنڈ میں گلی سے آواز کرتی ہوئے پیت کو انہل کرنا ہے اور کم سے کم بیس سے دیس سیکنڈ ہولڈ کر کے دائن آکھو بند کر کے پائیں سے چھوڑنا ہے پھر انولو میلو برام ریوت گیت انولو میلو میں بیچ میں روک لیتے ہیں ساس کو پائیں سے یہ اندر ہولڈ کر لیا دائن سے ساتھ میں انکار کا اتری محمد تنجے کا دھیان کریں اور ایک ایک گولی روج میدھا وٹی اور یہ میموری گریٹ یہ بڑی زبردست ہے میدھا وٹی اور میموری گریٹ اور جیسے میں نے کہا تھا یہ ایلمنڈ اویل سے اتوہ بولنٹ اویل سے نصے روج کر لیا کھائے تو مستش ایک دم اچھا رہے گا ہارٹ پہ ایک دم اچھا رہے گا پورے برین کے اور بوڑی کے سارے سگنل سچے رہیں گے تین چیزوں کا ٹھیک ہونے ضروری ہے ایک تو ہمارے ایک ایک سیل کا ہیلڈی ہونا ضروری ہے اس میں پرانیم بہت مدد کر دوسرا آپس میں جو کوڈینیشن ہے ہارمنی ہے جو انرجی کا فلو ہے اس کا ٹھیک رہنا ضروری ہے اور جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کے وات پت قب کردوش اور ست رجز تمس پرکاش شکریہ ستی کا سنت علن سرین میں رہے گا اور کوئی روگ نہیں ہوگا اس لئے میں نے ایک ایک میموری گری اور ایک میدھا وٹی یہ سام کو سوتے سمیں لے لیں کبھی بھی سرمیدار مائی گر پین ڈپری اریدرا اوبر تنکنگ نیگٹی تنکنگ او سی دی سٹرس سنزائیٹی ڈپریشن کچھ اب دو چیزیں لے لیں یہ یہ او میگا بھی یہ بہت ضروری ہے آج کل جو ہیل دی بھائی کھانے گھائی کھانے بند کر دیا تیل کھانے بند کر دیا ریفائن کھانے شروع کر دی تو لوگوں کے دیوا کمجور ہوگئے اب واپس ڈوکٹر کہہ رہے جو نیچور آئیل 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 جو جنہوں نے گھی تیل بند کر دی ان کو ایک ایک کھانے نہ چاہیے یہ بہت ضرور ہے جانور سے تیار کرتے تھے اومیگا کو خاص کر مچھلی سے ہم نے فلیک سوالوں کا سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے بہت سارے سوال آئے ہیں پہلا سوال ہم لے رہے گرو گرام سے شروع میرے دونوں گھٹنوں کے نیچے ہڈی بڑھ گئی ہے تو کیا مجھے راگی باجرہ اور آرٹھو گریٹ کچھ دن کے لئے روک دینا چاہیے ہڈی جو بڑھ گئی ہے سروتی جی اس کے لیے آپ کو کرنا چاہیے ایک تو جا ہے یہ گائے کا گھی تو ایک ایک چماز آپ کھاتے رہے نا اور ملٹ سی کھاؤ کوئی دکت نہیں ہڈی جو ہے وہ ٹیلسیم تو ضروری ہے وہ ایک جگہ ڈیپوزٹ ہو گیا اس کو روکنے کے لیے ایسے آگے پیچھے پیرو کو 100 200 بار ایسے کرنا یا اُلٹے مکراشن میں لیٹ کر یا ایسے بھسری کا کرنا تو کہیں کی بھی ہڈی بڑی بھی ہے تو وہ اپنے آپ سائز میں آ جائے گی تو کہیں کسی کی ہڈی بڑھ جاتی ہے گھس جاتی ہے تو جہاں بڑھ جائے وہاں پر بھی اور جہاں گھس جائے وہاں پر کی ایکس سروع کرتے گھس بھی ہڈی گھس بھی کارٹیلز واپس آ جائیں گے اور بڑی بھی ٹھیک ہو جائے گئے ساتھ میں بھسری کا کپال بھات ہی کرے اور جہاں کہیں پر بھی ہڈی بڑھ جائے گھٹنوں کی یا کلائے کی ہڈی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی تو پر شرنگی چکستہ کرا لے تو پتنجلی ویلنیس میں ایٹ نائن فائی فور ٹیپل 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 ون اس میں فروڈ بھی بہت ہوتا اس لئے مجھے نمبر بتانے پڑتے ہمارے اڈیا ٹیوی والے بھی چلاتے رہتے بیچ بیچ میں پتنجلی ویلنیس جہا پر آپ اسادی روگوں کو اپچار کے لئے آتے کہ اسی نمبر پر سمپر کریں اگلا پرشن آپ لے لیجیے تو آپ اپنا ابھیان جاتا بڑھا دیجیے کپال بھاتی کا اپنے ہڈی گھس کر کے سائز میں آ جائے گی سوامی جی اگلا سوال کافی دور سے آئے ہزاروں کلومیٹر دور نیوزیلینڈ کے آکھلینڈ شہر سے حریش جی کا سوال ہے مہ حریش بڑھا ہوں آکھلینڈ سے میرے عمر 71 year ہے اور مجھے پرکینسون 2017 ابھی سمٹم تو کنٹرول ہے لیکن بہت جیدہ ہو گئی پرکینسون کی بیماری آپ نے سٹیپس بڑھ بکٹر اس کے لئے میں نے دو تین دن پہلے بھی بولا تھا والنٹ آئل یا ایلمنٹ آئل ناک میں ڈالیں نیورو گریٹ صبح دوپر شام تین بار اور ایمینو گریٹ گولڈ یہ مگال ہے ایمینو گریٹ اور ایمینو گریٹ گولڈ جو ہے یہ ہم نے دیش کے لوگوں کو فورونا کیسے اپلند کر آئے تھا یہ برین کے سیلز کو ریجیونیٹ کر دی ایمینو گریٹ یا ایمینو گریٹ گولڈ نیورو گریٹ ایک 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 دو اور یہ میدھا وٹی یہ بھی صبح دوپر شام تین بار لے اور انولوم ملوم جادہ کریں میرے بھائی پارکنسون سہن ڈر پارسنٹ اچھا ہو جاتا ہے میں ابھی دو دن پہلے ہی ہمارے گزرات سے جن کو کینسر بھی ہو گیا تھا پارکنسون سے چل نہیں پاتے تھے ویلچیر پر لے کر آئے تھے یہ چلنے لگے اچھے سے دوڑ رہے تو چلنے پھرنے کی بات نہیں آپ تو دوڑیں گے بھی اچھے طرح سے میرے بھائی اور ساتھ سمندر پار ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے وہ پر ہی اگلا سوال نویڈا سے مل ہوترا نے بھیجا ہے میں پچھلے چار سے پانچ سال سے ایتھلیٹ ٹریننگ کر رہا ہوں پر پچھلے نو مینے سے مجھے میرے شریر میں لیکس میں بہت زیدہ فٹیگنیز رہتی ہے جس کے کارن میں ترنت ہی تھک جاتا ہوں اور اپنی جو ہے ایکسرسائز نہیں کر پاتا ہوں گرپیا کوئی سمادھار آپ کہتا ہی نہیں تھکیں جو بھی تھک جاتے ہیں ایک تو ایمینو گریٹ جو بھی میں بھی بھی تھکتا تو ہو نہیں میں نے سوچا پچاس کے بعد اپنی ایمینیٹیو کو اور جیادہ مینٹین کرنا چاہیے تو ایک گولی ایمینو گریٹ گولڈ کی یا ایمینو گریٹ یہ جو بینہ گولڈ والی بھی ہے اس کی دو گولی ایمینو گریٹ گولڈ کی یہ تو گولی روز کھالی چاہیے اور اپنے بھوجن میں ایک سے دو چمچ گائے کا یا بھینس کا یہ جیس کو جیسے اس کی روچی پرورتی ہے ویسے سیون کر لے تو کمجوری کتا ہی نہیں رہتی سوامی جی جو گولی بتا رہے ہیں کھالی پیٹ لینا یا کھانا کھانے کے بعد لینا شبہ لینا یہ ایمینو گریٹ کھالی پیٹ لے لے اور گی تو جو ہے سبجی میں دال میں روٹی پر ڈال کر لینا ہے اور سب سے اچھا ہوتا ہے اشو گندہ اشو گندہ سوامی جی سوالوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کے رام بان ٹپس لے لیکن اس سے پہلے کل کس ٹاپک پر آپ بات کریں گے مونسون میں کون سی پانچ گلتی 150 کس کی ہیڈک کو دیتی ہے دنہ سر آنکھیں بھاری وومٹ چکر کتنے خطرناک ہے یہ لکشن یوک کا چمتکاری اثر چھٹکیوں میں سردرت کو کرے گا چھو منتر دیکھیں کل صبح 7 بچ 56 منٹ پر سوامی رام دیف کے سوامی جی سوامی جی اب وقت ہو گیا ہے رام بان ٹپ کا دو رام بان اپیت بتا رہا ایک ساتھ ایک تو دو بار سے جیدہ کھانا نہیں کھانے یہ تم آج شروع سے بول رہا ہوں کھانا چبا چبا کے کھانا اور اس میں پہلے سلاد انار پپیتا گاجر اور جو بھی کھیرہ آپ کھاتے ہیں تماتر آدی وہ کھائے کریں دو بار سے زیادہ کھانا نہیں کھانے کے گھنڈ بات پانی مت پینا کھانا چبا چبا کر کے کھانا پرسل نہ ہو کے انہوں کو بھگوان کا روپ مان کر کے کھانا اور صبح کا بریک فاس اور یا صبح جیس میں کہتو نو بسے دس بجے کھانے کھالو وہ کبھی بھی سکپ مت کرنا اور کام بہت زیادہ ہے سیر پر بہت بھاری پن ہے نربھار رہتے اور بس آپ میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور گھر سے بھاگ لیتے اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے دن بھر تھاکان رہتی ہے اس سے آپ اور اس سے ہارٹ کی پروبلم بھی آتی ہے اور آپ کے آیو بھی کم ہو جاتی ہے اس لیے سبح کا بریک فاسٹ کبھی بھی سکپ مت کرنا سبح کا بریک فاسٹ ضرور لینا اور وہ پراتہ راش یہ آپ کو دیوٹی پر جانا بھی پڑ رہا ہے جیسے ہمیں بھی بھاری بھاری بارش سے بڑا حرصہ ہو ہے پوری خبر آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں بریک کے بات خاص خبریں پریزنٹی بھائی نبی سی بیرنس لمبی ریس کے لیے برش کرو نہیں تو دات سڑ جائیں گے روز تو کرتا ہو پر پھر بھی کیا بٹی ہے نبی مم کیا آپ اپنے ٹوٹ پیسٹ پر ہائے مجھے ہنڈرڈ پسنٹ اورل کیا یہ ہی دے گا مجھے اور میرے بچوں کو سال اچھے دانت یہ تو جھوٹ پیسٹ نکلا اب کیا کروں اب سے کرو ٹروت پیسٹ پتنج لی دن کانتی آئر وید اور سائنس نے مل کر بنایا ہے اسے اس کی سولہ جڑی بوٹیوں سے ملے آپ کے داتوں اور مسوڑوں کو کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ کیا بنیں گے سنیوگ کیا ہوں گے پریوںگ چوبیس کی پچھ ہے تیار کیا ویپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہیں سویکار کہانی کرسی کی سو بار سے شکر وار دو پہر ایک بجے صرف انڈیا ٹی وی پار انڈیا ٹی وی آکھ کی آواز دو ہسار چوبیس کی لوگ سبھا چناف کے لیے راج نتک شنگ خناد ہو چکا ہے دلی فلیکر بینگلورو تک شکتی پردرشن کا سلف چلتا رہا اور ڈلی میں انڈیا کی خیمے میں 49 رانج نتک دلوں نے ایک سور سے نریندر موڈی کے نیتر تمہیں مل کر چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے پردھان منترین نریندر موڈی نے اپنے موڈی موڈی سرکار سرکار سرود بیٹک بلائی ہے اور اس دوران ستر کی پروڈکٹیویٹی کو لے کر چرچہ کی چاہیے کین مدو پر چرچہ ہونی چاہیے یا سرکار کا ایجنڈ یا کیا ہے اس پر میٹنگ بھی بات چیت ہوگی میٹنگ دو پیر تین بجے پارلیمنٹ لائبریری بھون میں رکھی گئی ہے سنسط کا موڈ ایلویرہ جیل سے تین سے سات دن میں پمپرز رینکلز دارک سرکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ویرینس ایچنگ ویسکین ایریٹیشن میں تو انسٹینڈ بینیفٹ ملتا ہے اور آپ کی سکن رہتی ہے ایور ینگ نہ پکش نہ بپکش صرف نش پکش بے باق سوالوں اور سمبادوں کا مقابلہ شام پانچ بجے صرف انڈیا ٹی می پار انڈیا کی بیٹک میں پرستہ ہو پاس سب دلوں نے پی ایم موڈی میں جھتا بھروسہ انڈیا نے لگاتار تیسری بار پی ایم موڈی کی نیتت میں سرکار بنانے کا بھروسہ جتا آیا انڈیا کے پرستہ میں سیتارم یچوری بولے کہ جہاں پر سمبب ہوگا صرف وہیں الائنس ہوگا نام بدلنے سے چہرہ نہیں بدلتا انڈیا کا مقابلہ بھارت کرے گا بیجے پی نیتا سوشیل موڈی کا اٹیک اسم کے سیم حمد ویشو سرما کا نشانہ ہمارے پوروچ بھارت کی لڑے ہم بھارت کے لیے کام کرتے رہیں گے سنسط کا مونسون ستر 20 جولائی سے ہوگا شروع سرکار نے آج دوپیر 3 بجے بلائی سرودلیہ بیٹک سنسط کے مونسون ستر کے ہنگامے دار ہونے کی سمبھاونا صدن کی رنیتی بنانے کے لیے آج شام کو ساڑھے پانچ بجے انڈیا فلو لیڈرز کی بیٹک ہوگی پیم موڈی کو آج صبح ساڑھے دس بجے بلائی کیابنیٹ کی بیٹھے کے کئی اہم مددوں پر چرچہ کی جائے گی جمہو کشمیر کے سورن کوٹ میں سرکشہ والوں اور آتنکیوں کی بیج موڑویر ختم سرکشہ والوں نے چار آتنکیوں کو ڈھیر کیا سیما حیدر سچین اور اس کے پیتہ سے ایٹی ایس کی پوچھتاچ ختم قریب دس گھنٹے تک سوال جواب ہوا پاکستانی محلہ سیما حیدر کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اور پولیگرفی ٹیسٹ کرا جائے گا سترک حوالے سے خبر سیما حیدر سے یو پی ایٹی ایس کی پوچھتاچ میں کھلاسہ سچین کے پہلے کئی اور لوگوں سے کیتے سمپرک زیادہ تر دلی انسیار کے رہنے والے ایمانچل پردیش کے شملہ میں ایک ریسٹروں کے اندر سیلنڈر کا بلاسٹ دھماکے میں دس لوگ کھائے دھماکے کے بعد پولیس نے ریسٹروں کو کھالی کر آیا سبھی گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ممبئی کے پاس میرا بھائندر میں لف جہاد کا معاملہ لڑکی کی شکایت پر پانچ آروفی گرفتار گجرات کی کئی علاقوں میں بھاری بارش کی آشنکہ موسم میبھاگنی آنن سہید کئی علاقوں میں ارڑ چاری کیا دکشن گجرات اور سوراشٹ کے کئی زلوں میں اگلے چوبیس گھنٹے بھاری بارش کی چتابنی پرشاستر نے لوگوں سے سامدھانی برتن کی اپیل کی راجکوٹ زلے کے دھراجی میں محض چھ گھنٹے میں ہوئی گیارہ دشملہ چھ اینچ بارش کی کئی علاقوں میں بھرا پانی دھراجی میں کئی گاڑیاں پانی میں ڈوبی نظر آئے سڑکوں پر جل جماؤں سے لوگوں کی پریشانی بڑی اترہ کھن کے رشکیش میں گنگا ندی افان پر منگلوار کو شینگر بانس سے پانی چھوڑے جانے کے بعد خطرے کے نشان کو پار کرتی نظر آئے گنگا یو پی میں اگلے تین دن تک بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا موسم بیباگ نے پچپنزلو میں بارش کا ریٹ الٹ جاری کیا ہے آگرہ میں لگاتار بڑھ رہا ہے یمونہ کا جلسر پرشاستر نے سبھی بارڈ چوکیوں کو اور راحت کیمپس کو الٹ موڈ پر رکھا دلے میں یمونہ کے جلسر میں گراروٹ چاری منگلوار کو دو سو پانچ دشاملو چار چھ میٹر ریکارڈ کیا گیا وارٹ لیول رسلر یون سوشن کیس میں براج بھوشن کو راحت دو دن کی انترین زمانت بیس جولائی کو اگلی سنوائی موڈی سرنیم پر راہول گاندی کی سپریم کورٹ میں یاچکا 21 جولائی کو سنوائی لکھنو میں سی ایم یوگی آدھی تنات نے این ایم ہیلتھ ورکرس کو نیختی پتر دیئے ایک ہزار پانسو تیہتر سواستکرمیوں کو ملا پانمنٹ لیٹر گاندینگر میں جی ٹوین ٹی ویت منتریوں اور کینڈری بینک گووننس کی بیٹر ویشفی کا ارتوستہ سمیت پانچ مددو پر چرچہ کی گئی گریس کے جنگلوں میں لگیا آنک کا فیلنا جاری رازدھانی ایتھنز کے پاس سے کئی بستیوں کو خالی کیا گیا پاکستان کے پیشابر میں سرکشبالوں پر آتما گھاتی حملہ ہوا ابھی تک آٹھ لوگوں کی خائل ہونے کی خبر رنویر سنگھ نے روکی اور رانی کو بتایا پکا کرن جوہر انداز کی فلم کہا کہ کرن نے ویسی فلم بنائی ہے جو اسی فلم دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں اینڈیا ٹی وی آپ کی آواز پردان منتری موڈی نے انڈیا کی میٹنگ میں پچاس پرسن سے زیادہ ووٹ پانے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس دعوے کے پیشے اپنے ترک دیا ہے لیکن بینگلورو میں ویرودھی دلوں نے جو دعوے کیے اس کے لیے وہ کوئی ٹھوس ترک نہیں دے سکے اس کے وجہ بھی ہے وجہ یہ کہ ویرودھی دل موڈی ویرودھ میں ایک منچ پر آ تو گئے ہیں لیکن فیٹ شیرنگ پر کوئی فیفلہ نہیں کر پائے ہیں موسیقی indian national development inclusive alliance مطلب india ladaï nda india tv آپ کی آواز نمسکار آپ دیکھ رہے india tv آپ کے ساتھ میں ہوں مناخشی جوشی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ شرما وقت ہے سوپر فاس 200 کا پریزنٹیڈ بائی میسیز بیکٹرز کریمکا بسکٹس ماجک تیسٹ کا ماجک کریمکا کا گجرات کی کئی علاقوں میں بھاری بارش کی آشنگ کا موفم ویبھاغ نے آنند فمیت کئی علاقوں میں alert جاری کیا دکشن گجرات اور سہراشتر کے کئی زلوں میں اگلے چوبیس گھنٹے بھاری بارش کی چیتابنی پرشراسن نے لوگوں سے سابدھانی برتنے کی اپیل کی گجرات کے گرف اومنات کے فوترہ پارا میں ہو رہی ہے موفلہ دھار بارش منگلوار کو قریب 14 انچ بارش ہوئی راجکوٹ زلے کے دھوراجی میں محض 6 گھنٹے میں ہوئی 11.6 انچ بارش کئی علاقوں میں بھرا پانی دھوراجی میں کئی گاڑیاں پانی میں جو بھی نظر آئیں سڑکوں پر جل جماعب سے لوگوں کی بڑھی پریشانی موسلہ دھار بارش سے کئی گھروں میں گھسا پانی لوگوں کو ان کے گھروں سے کیا گیا ریسکیو سرکشت جگہ پہنچایا گیا مہاراشر میں تیس بارش کا خطرہ برقرار پال گھر میں ریڈ الارٹ جاری جبکہ تھاڑے مومبائی اور رتناگری میں اورنج الارٹ اوتراخنٹ کے کئی زلوں میں بارش کا الارٹ حریدوار اور مسوری زلے میں بھاری بارش کی چیتابی اوتراخنٹ کے ریشکیش میں گنگا ندی اوفان پر منگلوار کو شوی نگر باند سے پانی چھوڑے جانے کے بعد خطرے کے نشان کو پار کیا گنگا کا جلسٹر گنگا کا جلسٹر منگلوار کی شام تک خطرے کے نشان سے نیچے آیا فلحال لوگوں کو ندی سے تٹیہ علاقوں سے دور رہنے کی نصیحت اوترکاشی میں گنگوتری ہائیوے پر لانسلائیڈ شوی نگا ڈیم سے تین ہزار کیو سک پانی چھوڑنے کے بعد بڑھا جلسٹر رہرادون میں آپدہ کنٹرول روم پہنچے سیم دھامی کہا سبھی زلو پر رکھی جا رہی ہے نظر ہمارچل پردیش میں ابھی ایک ہفتہ مونسون سکریر رہنے کی سمبھابنا سرمور کانگرہ کلو شملا سولن اور منٹی سمید گئی زلو میں بارش کی آشنکہ موسم میں بھاگ نے ہمارچل میں لانسلائیڈ اور بادل پھٹنے کا الارٹ جاری کیا پرشاہ سن نے بچا اور رہت کیلئے انتظام کی پکتا کالگا شملا کے بیچ ریل سیوہ تھپ بھاری بارش اور لانسلائیڈ کو لے کا ارچے اگفتتا خرین سیوہ بند یوپی میں اگلے تین دن تک بھاری بارش کا الارٹ موسم میں بھاگ نے پچپنزلو میں بارش کا الارٹ جاری کیا آگرہ میں لگاتار بڑھ رہا ہے یمنا کا جلسٹر پرشاہ سن نے سبھی بار چوکیوں رہت کیمپس کو الارٹ موٹ پر رکھا آگرہ کے ڈی ایم نے بتایا پرشاہ سن یمنا کے جلسٹر پر لگاتار نگرانی بنائے ہوئے ہیں تٹھیے علاقوں پر رکھی جارہی ہے نظر کانپور میں گنگا کا جلسٹر بڑھا مکھیے گھاٹوں پر کی گئی بیرکیجنگ کی ویوفت تھا دلی میں یمنا کے جلسٹر میں گراؤوٹ جاری آج سبھو چھے بجے لوہا پول پر دو سو پانچ دشوولہ پچیس میٹر ریکارڈ کیا گیا وٹر لیول دلی کے راجخات پہنچے اوپرا جوپال جل بھرا والے کشتروں کا کیا نیریکشن دلی ال جی وینے سکسینا ٹریکٹر سے پہنچے راجخات آس پاس کے جل جماب والے علاقوں کا لیا جائزہ دلی کا وفیر آباد ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ فل کیپاسٹی کے ساتھ چالو سیم کیج ریبال نے دی جانکاری دلی کی آئی ٹی اور روڈ پر ٹرافک ہوا چالو یمنا کا پانی بھرنے سے قریب ایک سپتہ سے بند پڑی تھی سر دلی میں بھاری بہانوں کو پھر سمیلی انٹری یمنا کا جلسٹر گھٹنے کے بعد سرکار نے آجر واپس لیا مدھے پردیش کے دموں میں پولیا پار کرتے سمیت دو بائک سوار ڈوبے مہلا نے بہتے ہوئے جھاڑی پکڑ کر بچائی جات ایک شخص کی خوشبین جاری گوتا خور اور آپتا بیبھا کے ٹیم ندی میں کر رہی تلاش ایک کارکرم سے لوٹ رہے تھے بائک سوار مہلا اور پروش پولیا کے اوپر سے بہرہا تھا پانی راستہ پار کرتے سمیت ہوا حادثہ مدھے پردیش کی نیواری میں تیس بہاف کی بیچ پھر سے تین یوکوں کو بچائے گیا ایسٹی آلیف کی ٹیم نکیا ریسکیو رام راجہ مندر میں درشن کے لیے اور چھا گئے تھے تینوں بیتوا ندی میں نہانے کے دوران بہ گئے تھے چٹان کے سہارے بچی جان آسم کے موری گاؤں میں بار کا کہہر کئی گاؤں میں گھسا بار کا پانی سرکشت جگہ پہنچائے گئے لوگ بار سے کسانوں کی فصلے ہوئی برباد کئی جگہ ٹوٹی سڑکیں لوگ پانی کے بیچ سے کر رہے ہیں سڑک پار آسم کے شیو ساگر کے کئی حصوں میں بار کے حالات لوگوں کے گھروں میں گھوسا بار کا پانی نڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم تہنات بار پر بھاویت علاقوں سے لوگوں کو ریسکیو کر پہنچا رہے ہیں سرکشستان آسم کی کازرنگا نیشنل پارک میں بھی پہنچا بار کا پانی جانوروں کی سرکشہ کے لیے کیے جا رہے ہیں پختہ انتظار ایف اوریشہ میں اگلے پانچ دن ہوگی بھاری بارش مچھواروں کو سمندر سے دور رہنے کی جتاب نہیں اینڈیے کی بیچک میں پرفتہ ہوا پاس سبھی دلوں نے پی ایم موڈی میں جتایا بھروسہ انہی کے رتتو میں اگلے لوگ صبح چناب لڑنے کا لیا گیا سنگکلپ اینڈیے نے دوہزار چوبیس کے چناب میں بھاری بہومت سے ویجائی ہونے کا لیا سنگکلپ لگا تار تیسری بار پی ایم موڈی کے نیترتو میں سرکار بنانے کا جتایا بھروسہ اینڈیے کی پرفتہ میں کہا گیا وپکش پہچان کے سنگکٹ سے گزر رہا ہے تو بھرمیت اور دیشاہین ہے انڈیے کی اور سے کہا گیا بھارت نے وپکش کی اور سے فیلائے گئے جھوٹ اور افواہوں کو خارج کیا انڈیے میں بھروسہ جتایا انڈیے کے بیٹھک میں مہاراشو کے سیم ایکنات شندے نے پروسطاو رکھا اے ایٹی ایم کے کے پلانی سوامی اور ای جی پی کے اطول بورا نے پروسطاو کا سمرتن کیا انڈیے کے بیٹھک میں پی ایم موڈی کا وپکشی گڑ بندھن پر حملہ اپنے بھاشروں میں بولے یہ ساتھ تو آس سکتے ہیں پاس نہیں پی ایم موڈی نے کہا جس گڑ بندھن میں نیگٹیوٹی وہ سفل نہیں ہوں گے پرشتہ چاری اور جاتی وادی گڑ بندھن دیش کے لیے خرام پی ایم موڈی نے وپکشی گڑ بندھن کو مجبوری والا بتایا کہا انڈیے میں ایم موڈی نے کہا ہمارا سنکلپ پوزیٹیو ہے ایجنڈا پوزیٹیو ہے راستہ بھی پوزیٹیو ہے ایم ڈیے کا گٹھن دیش میں ستھرتا لانے کے لیے ہوا تھا بیٹھے کے بعد بولے مہراشر کے سی ایم ایکنات شندے دوہزار چوبیس میں فارتین سپلا ساکڑا آئے کہا پی ایم موڈی کے وجہ سے پوری دنیا میں سممان ایکنات شندے نے کہا وپکش کے پاس نہ تو کوئی نیتا ہے نہ ہی کوئی نیتی ہے ان کا ایک سنگل ایجنڈا صرف موڈی جی کو بدنام کرنا ایم ڈیے کی بیٹھے کے بعد بولے سوہل دیو پاٹ جی کے نیتا اوپی راجبار ہم موڈی جی کو پھر فر پردھان منتری بنانے کے لیے کام کریں گے ایم ڈیے کی بیٹھک میں شامل ہوئے جتن رامان جی کہا لوگوں نے تیسری بار پی ایم موڈی کو پردھان منتری بنانے کا من بنا لیا ہے ایم ڈیے کی بیٹھک میں پہنچے ایل جی پی نیتا چراغ پاسوان نے پی ایم موڈی کے پہنچ ہوئے پی ایم موڈی نے گلے لگا کر آشروہ دیا ہریانہ کے ڈپٹی سی ایم اور جے جے پی نیتا دوشن چوٹالہ نے کہا آنے والے سمیں میں ایم ڈیے اور مضبوط ہوگا اجید پوار گٹ کے نیتا پرفل پٹیل نے ایم ڈیے کا بھند آنگ بتایا کہا بھوشو میں ایم ڈیے کے ساتھ مل کر کام کرے گی ایم ڈیے کے ساتھ کیندر منتری انوپریہ پٹیل نے کہا دوہزار انیس سے بھی بڑا جنہ دیش دوہزار چوبیس میں ملے گا انوپریہ پٹیل کا ویپکش پر نشانہ کہا ویپکش کو نیگٹیو سوٹ چھوڑ کر پاردیش کے فرم نے پوزیٹیو ایجنڈا رکھنا چاہیے یو پی کے منتری اور نشاند پارٹی پرموک سنجو نشاند بولے پچھلی سرکاروں نے سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا پی اے موڈی نے انجی کے بیٹے کے بعد اجید پوار اور پرفل پٹیل سے الگ سے بھی ملاقات کی قریب 30 منٹ تک باتشیت ہوئی شاہ اور نڈہ بھی موجود رہے بینگلورو سے لوٹتے سمیت سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کے پلین میں تقنیقی خرابی بھوپال میں ہوئی پلین کے امرجنسی لینڈے قریب 10 گھنٹی کے بعد پلین دلی کے لیے ہوا روانہ بھوپال ائرپورٹ پر سونیا اور راہول گاندھی سے ملنے کے لیے پہنچے ایک آنگرس کی نیتا بینگلورو میں وپکشی دلوں کی میٹنگ کے بعد دلی پہنچی پی ڈی پی چیف مہبوبا مفتی کہا گاندھی کے بھارت کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے مہبوبا مفتی نے کہا لوگتنٹر کو بچانے کے لیے سبھی وپکشی دلی کھٹا ہوئے ہیں دیش میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے 2024 میں انڈیا کی ٹکر انڈیا سے وپکشی گڑبندن کا نام انڈیا نیشنل ڈیبلپمنٹ انکلیوزیف ایلائنس وپکشی گڑبندن انڈیا کی اگلی بیٹھک ممبئی میں ہوگی ملک آر جن کھڑگے بولے گیارہ لوگوں کی سمنوے سمیتی بنے گی وپکشی دلوں کی میٹنگ پر بولے ملک آر جن کھڑگے مت بھید ہے پر دیش ہت کے لیے انہیں پیچھے رکھیں گے ہماری لڑائی بیچے پی کی ویچار دھارہ کے خلاف ہے وپکشی دلوں کی بیٹھے کے بعد بولے راحل گاندھی ممتہ بینر جی کا بیجے پی کو چیلنج کہا اب انڈیا سے لڑ کر دکھاؤ انڈیا جیتے گا بیجے پی ہارے گا سرکار بیچنا اور خریدنا ہی موڈی سرکار کا کام کیندری سرکار اور بیجے پی پر بل سی ممتہ بینر جی نو سال میں آسمان دھرتی اور پاتال سب بیچ دیاروین کے جوال کا موڈی سرکار پر نشانہ تانہ شاہی کے خلاف جنتہ ایک جوٹ ہو رہی ہے اوطف تھاکڑے کا بیان آنے والے سمیں میں لڑائی انڈیا بنام پی ایم موڈی ہوگی راج سبحہ سانسط کپل سببل کا بیان بیجے پی کے لیے ایک اڈبندھن ایک ضرورت بن گئی ہے نیشنل کانفرنس سومر عبداللہ کا نشانہ بیجے پی سمویدھان کو نشٹ کر رہی ہے اتھل پھتل سے گزر رہی ہے گزر رہا ہے دیش اور پیڈی پی چیف مہبوبہ مفتی کا بیان ویپکشی دلوں کی پیٹک فی بیجے پی چنتیت کانگریس مہا سچپ کیفی بینو گوپال کا بیان انڈیا میں مدبھید سامنے آنے لگے سی پی ایمز وہاں سچے وہ سی تارا میچوری بولے جہاں پر سمبھب ہوگا صرف وہیں آلائنس نام بدلنے فی چہرہ نہیں بدلتا انڈیا کا مقابلہ ہم بھارت کرے گا بیجے پی نیتا فشیل موڈک آٹیک پہلے انڈیا کو بدنام کیا اب اس دیتو بچانے کے لیے اس کا سہارہ لیا جا رہا ہے بیجے پی کا ویپکش پر نشان ویپکش کے آلائنس ویپی کے دیپیٹی فی ایم کا تنف ٹویٹ کل کہا بینا دولہ کی براد انڈیا کا ویروض پاکستانی کریں گے کانگریس نیتا آچاری پرمود پیم موڈی کے بیان پر کانگریس کا پلچ بار اچھوک چوان بولے کون کتنا مضبوط ہے جنت آتائے کرے گی ویپکش ایک جوٹ اور مضبوط پی ایم کے بیان سے فرق نہیں پڑتا شرط پوار گھٹ کے نیتا جتیند راوہن کا ویان ویپکش ایک جوٹتا پر اپی ایم شندے کا تنف ویٹنی سارے لوگ مل کر بھی ایک نیتا آتائے نہیں کر پائے شرط پوار کا نام لیے بینا او دے سامنط کا نشانہ بینگلورو میٹنگ میں شامل کچھ لوگ پی ایم موڈی کے سمپرک میں ویپکش ایک تاپا اپی اندر کشواہ کا تنف پی ایم موڈی کے مقابلے میں کوئی نہیں جنہیں ایکسرسائز کرنا ہے ان سے کیا دکت بیہار بی جے پی چیف سمرار چودھری کا بیان کہا بینگلورو میں کانگریس نے کی نتیش سی بیزتی پوسٹ لگا کر بتایا انسٹیبل اینڈی اے میٹنگ پر شفینا نیت آدیپا کے فرقر کا بیان پی ایم موڈی کے نرطیتو میں ہو رہی بھارت کی ترقی سنسط کا مونسون ستر بیس جولائی سے ہوگا شروع سرکاس سے آج دو پہر تین بجے بلائی سرف دلیے بیٹھک فنفت کے مونفون فتر کے ہنکامیدار ہونے کی سمبھابنا فدن کے رنو لینتی بنانے کے لیے آج شام فاڑھے پانچ بجے اینڈی اے فلور لیڈرز کی بیٹھک پی ایم موڈی نے آج صبح ساڑھے دس بجے بلائی کابینیٹ کی بیٹھک کا یہ ہے ملدوں پر ہوگی چرچہ تی ایم سی کے پانچ فانسدوں کا پرتی ندھی منڈل آج کرے گا مونیپور کا دورہ ہنفا گرفتے لاکوں کا لیں گے جائفہ تی ایم سی کے سانسد ڈیریکو براؤن ڈولا سین سوشمیتہ دیو ککولی گھوش دستیدار اور کلیان بینر جی کا دل جائے گا منیپور پر بھاویت لوگوں سے کرے گا ملاقات مومبائی میں کانگریس کا پردرشن کسانوں کی آتمہتیا کو لے کر سرکار کے خلاف کی نارے بازی جمہو کشمیر کی فرن کورٹ میں فرکشبلوں اور آتنکیوں سرکشبلوں نے علاقے میں چلایا سرچ آپریشن پولس کو جانکاری ملی تھی کہ سورن کورٹ علاقے میں چھپے ہوئے ہیں آتنکی جمہو کشمیر کی انانت ناغ میں آتنکیوں کا حملہ دو خیر کشمیری مفتوروں کو ماری گولی دونوں گھائل مزدوروں کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی ڈاکٹروں کے مطابق دونوں کی حالت ستھ پورکشبلوں نے علاقے کی گھیرابندی کی چلایا جا رہا ہے تلاشی ابیان سیما حیدر سچن اور اس کے پتہ سے ایٹی ایس کی پوشتاج ختم قریب دس گھنٹے تک ہوئے سوال جوا پاکستانی محلہ سیما حیدر کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اور پولیگرافی ٹیسٹ کرائے جائے گا فوتروں کے حوالے سیما حیدر سے ایٹی ایس کی پوشتاج میں کھلا سچن کی پہلے کئی اور لوگوں سے کیے گئے تھے سمپرک زیادہ تردلی انسی آر کے رہنے ممبئی کے پاس میرا بھائندر ملف جہاد کا ماملہ لڑکی کی شکایت پر پانچ آروپی گرفتار ممبئی کے میرا روڈ میں مہلا نے درج کرایا ریپ اور پر پتار کرنے کا کیس آروپی مہلا کو گھر میں رکھتا تھا بل پولیس نے آروپی شخص کے گھر سے مہلا کو بہار نکالا پولیس ماملی کی جانچ میں جھٹی دھماکی کے بعد پولیس نے ریفترہ کو خالی کرایا سبھی گھائیلوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا بلاس سے ریسٹورن سے سٹے دو شورون کو پہنچا نقصان شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے دھماکی کے بعد علاقے میں مچی افرات افریف آئی بریگیٹ کی ٹیم نے چلایا رہت کار یہ پولیس بلاس کی جانچ بھی جھوٹی رائی بریلی میں اچانک گری پکی چھت گھر میں سو رہے یو ورک گمبھی روپ سے گھائر لوگوں نے ملبا ہٹا کر زندہ نکالا حالت گمبھی یو بیگ ایٹاوہ میں بائک سوار بدماش نے ایک شخص کی گولی مار کر کی ہتھی افپتال میں ڈاکٹر افنیم رت خوشت کیا پولیس کے مطابق پریم پرسنگ کو لے کر کی ہتھی ایک باردات میں تھا وانچ پانچ پانچ لاکھ تھا آراند پردیش کے ویجے نگرم میں کار سے تین دیش گن برامت کی گئی پولیس نے چیک انگ شوشن کی بلیج بوشن شرن سنگ کو راہ دو دن کی انترم زمانت ملی بیف جولائی کو اگلی سنوائی موڈی سرنیم پر راہول گاندھی کی سپریم کورٹ میں آج 21 جولائی کو ہوگی سنوائی جیپور میں راجستان وشوی دیالے پریسر میں بی بی پی کا پردر شن سرکار کے خلاف کی نارے بازی لکھنو میں فیرم یوگی آدھ تنات نے A&M Health Workers کو دیئے نیو پتر 1573 سواست قرمیوں کو ملا appointment لیٹر جمہ کشمیر کشمیر کشوی نگر میں تین دیوسیہ امرت یو با کالا اتصاف کا آیو جن لڈی منود سنہ نے کاری کرم کا اتصاف میں کلاکاروں نے اپنی کلاکار پردرشن کیا آیو جن پانٹ پورٹل لانچ کیا گاندین اگر میں جی ٹوانٹ ویت منتری اور کیندری بانک گوورنر اوکی بیٹک ویشو کرت ویوستہ سمیت پانچ مددوں پر چرچا پانچ سال میں گریبی سے باہر نکلی تیرہ دشن پانچ کروڑ لوگ نیتی آیو کے رپورٹ میں یوپی سب سے آجدانی ایتھنس کے پاس سے کئی بستیوں کو خالی کروایا گیا گریگ پولیس نے ہائیوے کو کروایا بند ستر کلومیٹر پرتے گھنٹے کے رفتار سے چل رہی ہوا کے آگے آگ بھی میں جھوٹے رومانیا نے بھی دو سو فائی فائٹر مدد کے لئے بھیجے فرانس پر اٹلی نے دو ویمان گریس بھیجے آسمان سے جنگل کی آگ پر ڈالا جا رہا ہے پانی پولیس کو شک پاکستانی تالیبان نے کیا حملہ فلحال کسی سنگٹھن نے حملے کی ذمہ چین نے پھر کی پاکستان کی مدد 600 ملین امریکی ڈالر کا دیا کر پی امریکہ سے واپس ملی 105 کلا کرتیاں تسکری کر لے جائی گئی تھی امریکہ سانس فردک سمجھواتے کے تحت لٹائی گئی کلا کرتیاں بھارت میں امریکی راجدو تیرک گار فیٹی کا بیان چین کے کئی شہروں میں اس کو سکیلیٹن رو بوٹ کا اپیوگ بڑھا وزن اٹھاتے وقت انسانوں کے لیے ہو رہے کافی اپیوگی ویس انڈیس میں روہ ڈرابیر سے ملیں گے چیپ سیلکٹی آج جیتا گھر کار وان دی ورلڈ کپ کلی تیار کریں گے روڈ ماب اسیا کپ کے شیڈیول کا آج ہوگا اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئر مہین زکا شرپ کریں گے گھوش نا رنج کے دورے کے لیے بوم رہ کے نام پر سسپنس پیٹنیس ثابت کرنے کے لیے گھرے رو کرکٹ میں کھلنا ہوگا دھونی کا بائک کلیکشن دیکھ حیران رہے گئے وینکٹیش پرساد گہراج کا ویڈیو شیئر کیا بھارتی بلے باست پرتوی شاہ کو دوستوں سے لگتا ہے ڈر کہا ٹیم سے باہر ہونے کے باد اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ایسی سی ویمین رانکنگ جاری سمیتی مندھانا کو ایک ستھان کا فائدہ چھتے نمبر پر پہنچی دیپتی شرم اور راجیشوری کا ایک ستھان کھف کی پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلی پاری میں 149 رن کی بنائی بڑھت ساؤدی شاکیل نے چڑھا دو رشت ایشید گھنٹے کی سپیڈ سے سمایش ہچ لگایا ویمینجل فائنل کے راکٹ تو نے پر جوکویچ پر لگا جربان آٹھ ڈالر اینا میرا شیف سے کھاٹے جائیں گے ویمینجل فائنل کے دوران جوکویچ نے نیٹ پوسٹ پر مار کر اپنا راکٹ توڑ دیا تھا ایمپائر نے کوڈ اولنگن کے لیے دی تھی چیتاب بجرنگ پونی وینیش فوگاٹ کو ایشید گیمز میں ڈائریکٹ اینٹری تادارث سمیتی نے ٹرائل سدھی چھوٹ بجرنگ وینیش کو ایشید خیلوں میں ڈائریکٹ اینٹری دینے پر بیواد دوسرے ریسلرز نے کہا کوڈ چائیں گے بھارت کشتی سنگ کی چناف پڑ لگے روک ہاتی سکریم کوٹ نے ہاتی ہائی کوٹ کا فیصلہ پڑ پڑ آسٹریلیا کے وکٹوریا میں نہیں ہوں گے راشتر منڈل کھیل بجت بڑھنے سے مزبانی سکھیا انکار پیوی سندھو کے رانکنگ نے دس سالوں کی سب سے بڑی گراؤ ویشو رانکنگ میں ستر ویس ستان پر خف کی آشیش رمن سی نے رچ اتحاس ونگلہ سٹیڈیوم باکسنگ چیمپنشپ جیتنے والے پہلے بھارتی موکے باز بنے نیوز زیلنڈ کے ویمن ٹیم نے ہاکی پرو لیگ سے ہٹنے کا فیفلہ دیا یو ایس لیکار نیوز زیلنڈ کی جگہ فتبالر رونالڈو نے انٹر میامی میں شامل میسی پر کسا تنز کہا یوروپی فتبال میں نہیں لٹنگ رنوی سنگ نے راکی اور رانی کو بتایا پکھا کرن چوہر انداف کی فلم پولیس پہس رہا تھا لڑکا یوپی کے پرطاف گھر میڈیکل کالیج میں ایک وکیل کی ہوسپیٹل سٹاف نے جم کر پٹائی کی ویروض میں بڑی سنکھیا میں وکیل دھرنے پر بیٹھے میڈیکل سیو بٹھا یوپی کے پلی بیت میں کھیت میں گھومتا دکھا باغ پاس میں ایک کسان حل چلاتا دکھا روس کے کامہ ندی میں دکھا ایک عددھت نظارہ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل جم شریع نگر میں کہاں پہاڑ سے برسی آفت حیران کرنے والی تب فیرے لے لٹنگے اس بریک کے بعد جلید دنت کانتی آئیوروید اور سائنس نے مل کر بنایا ہے اسے اس کی سولہ جڑی بوٹیوں سے ملے آپ کے دانتوں اور مسوڑوں کو کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ بے بے باک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز دو ہسار چوبیس کی لوگ سبح چناف کے لیے راج شنخ ناد ہو چکا ہے ڈلی فلی کر بینگلورو تک شکتی پردرشن کا سل فلہ چلتا رہا اور دلی میں انڈیا کی خیمے 49 رانج نیتی دلوں نے ایک سور سے نریندر موڈی کے نیتی مل کر چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے پردھان منترین نریندر موڈی نے اپنے سموڈھن میں ویپخشی اکتہ پر جم کر حملہ بولا پی ایم موڈی نے دیفٹ اور کانگریس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں لیکن بینگلورو میں دوسری دکھا رہی ہیں پی ایم نے کہا کی ویپخشی ایک تا چھوٹے چھوٹے دلوں کے سوارت کا گٹ بندھن ہے جو کسی بھی قیمت پر کیول ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مہت 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 نڈی ایک بہت بڑی بھومی کا ایک طرح سے یہ نئی ارزا سے بھری ہوئی تری شکتی ان سے نیو انڈیا کے لیے دی سے ڈی لپ نیشن کے لیے اے سے ایس پیرشن اور پیپل اور ریجن کے لیے جب گٹ بندن پریوار باد کی نیتی پر آدھاریت ہو جب گٹ بندن جاتی وان اور کشتر باد کو دھان میں رکھ کر کیا گیا ہو تو وہ گٹ بندن دیش کا بہت نقشان کرتا ہے کی رہی میں لیپٹ اور کانگریس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں بنگال میں لیپٹ اور کانگریس کے نیتا پر ان کے کار کرتا پر ٹی ایم سی حملے کر رہی ہے جو بھی گٹ بندن نیگیٹی ویٹی کے ساتھ بنے بے کبھی بھی سفل نہیں ہو پائے پی ایم کے زوردار حملے کے ساتھ پکچر کلیر ہے اور اب تصویریں جمہو کشمیر کے اودھمپور کی ہے جہاں پر سمرولی میں دیول پول کے پاس جمہو شرینگر نیشنل ہائیوے پر بڑے پیمانے پر پتھر کھسکنے کی وجہ سے سڑک ایک طرف سے بند ہو گئی ہے تشمیر میں آتنکیوں کی پھر سے بوک لاہت سامنے آئی ہے مزدوروں کو نشانہ بنانے والے آتنکی کہاں ہے خبر پر بات کریں گے چھوٹے سپرک کے بات خاص خبریں پریزنٹی بائی نبی سی بیرنگز لمبی ریس کے لیے قدر کی سوچھتا و سوندر ری پائی کبھی تی سوال آپ نے سناتن دھرم کے نام پر دھمکیاں دینی کی دکان کو جو بھی موڈی سرکار کا ویروت کرتا ہے اس کے گھر سی کھوڑی کروڑ کی تیرے لیے میں نے پہلے والی چھوڑ دی کبھی دل کی بات شادی کے بات جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ کچھ بھولے ہی نہیں تو کبھی انسنے راز کرن ارجل کے سیٹ پہ آپ نے شاروک خان کو بھولی مار بھولی قصہ تھا لیکن یہ آپ کو بس نے بتا ہے الگ انداز کے ساتھ ہر دل پر راج آپ کی عدالت انڈیا کی بیٹک میں پرستا پاس سبھی دلوں نے پی ام موڈی میں جتا بھروس انہی کے نیتے تمہیں انگلہ لوگ سبھا چناؤ اور لڑنے کا سنکل انڈی نے دو سا چوبیس چناؤ میں بھاری بہمت سے ویجائی ہونے کالیا سنکل پھ لگا تیسری بار پی ام موڈی کی نڈتیتو میں سرکار بنانے کا جتا آیا بھروس انڈیا کے پرستاؤ میں کہا گیا ہے بھارت نے پھلائے گئے جھوٹ اور افواہ کو خارج کیا انڈیا میں بھروس ایشوکا ہوتیل میں ہوئی بیٹھا پی ایم موڈی کی اگو آئی میں ہوئے بیٹھک میں اونت آلف گھٹ دل کے نیتا ہوئے شامل انڈیا کی بیٹھک میں پی ایم موڈی شامل ہوئے جتر مانچ یہ کہا لوگ نے تیسری بار پی موڈی کو پردھار منتری بنانے کا من بنا لیا ہے ہریانا کے جی پی سی ایم اور جی پی نیتا دشن چوٹالا نے کہا آنے والے سمیں میں انڈیا اور مفبوط ہوگا اجیت پوار گوٹ کے نیتا پر پھل پٹل نے انڈیا کا بھین انگ بتایا کہ بھوش میں انڈیا کے ساتھ مل کر کام کری گئے نسی پی جمو کشمیر میں ایک بار پھر سے ٹارگٹ کلنگ نے زور پکڑا ہے گھاٹی میں گیر کشمیری مزدوروں کو آتنکیوں نے نشانہ بنایا دکشن کشمیر کے انانتناگ میں آتنکیوں نے دو بہاری مزدوروں پر فائرنگ کی ہے جس میں دونوں گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں دونوں گھائل کو اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں ان کی حالت ستھر ہے جانکاری کے مطابق یہ دونوں ایک جویلری شاپ پر کام کرتے ہیں اور مہاراش چکے رہنے والے ہیں وہیں گھٹنا کے بعد آتنکیوں کو پکڑنے کے لیے علاقے کی تیس درلپ جڑی بھوکیوں سے نیرمیت کشکانتی ایڈوانس ہیرویل بالوں کو جڑنے سے بچائے نئے بال اگائے وہ اسمہ سفید ہونے سے مکی دی روپرچ اور نفتا نولیج لگاتا ٹیکنولوجی جو بدکار ہر پنگ بدل دی ٹیکنولوجی کی دلیا میں ہم رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹ ٹیک ویلز دیکھنے کے لیے لگ آن کریں اینڈیا مکی کے پلنی سوامی اور اسم گن پرشت کے اطول برا نے پستاو کا سمرتھن کیا اینڈیا کے پچیس سال پورے ہونے پر پی 50% زیادہ ملے گا ووٹ پی موڈی نے انڈیا کا مطلب سمجھایا کہ اینڈیا مطلب نیو انڈیا دی کا مطلب ڈیو ڈیانگلورو سے لوٹتے سمیں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کے پلین میں تکنی کی گھرابی بھوپال میں ہوئی پلین کی امرجنسی لینڈگ کریب دیر گھنٹے بعد پلین ڈلی کے لیے بھوپال ایئرپورٹ پر سونیا اور راہول گاندھی سے ملنے پہنچ کانگریس کے نیت دوزہ چوبیس پہ انڈیا کی ٹککر انڈیا سے ویپکشی گھڑ بندن کا نام انڈیا نیشنل لیولپ انسکلوسیف ایلائنس ویپکشی دلوں کی میٹنگ پر بولے ملکار جن کھڑگے سنسط کا مونسون ستر کل یعنی 20 جلائے سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے سرکار نے سرود بیچک بلائی ہے اس دوران ستر کی پرڈکٹیوٹی کو لے کر چرچہ کی جائے گی کن مدوں پر چرچہ ہونی چاہیے یا سرکار کا کیا ایجنڈا ہے اس پر میٹنگ میں بات چیت ہوگی میٹنگ دوپہر تین بجے پارلیمنٹ لائیبرری بھون میں رکھی گئی ہے سنسط کا مونسون ستر 20 جولائے سے 11 اگست تک چلے گا اتر پردیش کے بلند شہر میں بھاری بارش اسے بڑا حدثہ ہوا ہے کہاں اور کیسے پوری جانکاری آپ کو اس چھوٹے ریوائیور میسٹ جو ہیئر پال ہیئر تین اور ہیئر گروت میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی ڈینڈر بھی کنٹرول کرتا ہے بھیکسن سمیوں پتھی ہیئر ریوائیور میسٹ جو کرے ہیئر فال کو فیکس ہماری انڈیا ٹی وی کی گاڑی جس پر ہملا ہوا ہے پال دوبارہ یہاں پر شروع ہو گئی یہ دیکھے پتھر لگا دار آ رہے 19 سالوں سے سچ کی بیبا کا آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز دو سال چوبیس کی لوگ سبح چناف کے لیے راجت شنگ خناد ہو چکا ہے ڈلی فلیکر بینگلورو تک شکری پردرشن کا سل فلہ چلتا رہا اور ڈلی میں انڈیا کے خیمے میں 49 رانج نیتی کے دلوں نے ایک سر سے نریندر موڈی کے نیتی تمہیں مل کر چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے پردھان منترین نریندر موڈی نے اپنے سمودھن میں ویپخشی اکتہ پر جم کر حملہ بولا پی موڈی نے کہا انڈیا مجبوری والا نہیں بلکہ مضبوطی والا گھڑ بندن ہے نڈیا میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے پی ایم نے ویپخشی اکتہ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ بنگال میں TMC اور Left اور کیرل میں Left اور کانگریس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں لیکن بینگلورو میں دوستی دکھا رہی ہے پی ایم نے کہا کہ ویپخشی ایک تا چھوٹے چھوٹے دلوں کے سوارت کا گٹ بندھن ہے جو کسی بھی قیمت پر کیول ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایس مہت پر کالخند میں ڈی ای کی بہت بڑی بھومی کا ایک طرح سے یہ نئی ارزا سے بھری ہوئی تری شکتی این سے نیو انڈیا کے لیے دی سے ڈی لپ نیشن کے لیے اے سے ایس پیریشن اور پیپل اور ریجن کے لیے جب گٹ بندن پریوار باد کی نیتی پر آدھاریت ہو جب گٹ بندن جاتی وان اور کشیتر باد کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہو تو گٹ بندن دیش کا بہت نقشان کرتا ہے کیرہ میں لیپٹ اور کانگریس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں بنگال میں لیپٹ اور کانگریس کے نیتا پر ان کے کار کرتا پر ٹی ایم سی حملے کر رہی ہے جو بھی گٹ بندن نیگیٹیوٹی کے ساتھ بنے بے کبھی بھی سفل نہیں ہو پائے پی ایم کے زوردار حملے کے ساتھ پکچر کلیر ہے یہ تصویر ہر شکت شبہ دور کر رہی ہے دیش کی 29 راجنیت پارٹیاں اینڈیے کا بینر تھا میں ایک ساتھ کھڑی ہیں اور ان کے نیتا ہیں پردھان منتری نرین رموت اس وقت کی ایک بڑی خبر اتر پردیش کے بلند شہر سے آ رہی ہے یہاں نرمانہ دھی مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی پریوار کی چار لوگوں کی موت ہو گئی سب ہی مرتقوں کے شف باہر نکال لیے گئے ہیں راحت بچاؤ کا کام لگاتار ابھی بھی جاری ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق حادثے کے وقت پورا پریوار اندر گھر میں سو رہا تھا اور مکان کی اوپری منزل پر کل ہی لینٹر ڈالا گیا تھا رات میں ہوئی اس بارش کا پانی لینٹر پر جمع ہو گیا لینٹر پانی کا سپری کے بعد کوئی بحث یا شور نہ ہو بس خبر آج کی بات رجت شرمہ کے ساتھ شور کم خبر زیادہ نہ پچ نہ بپچ صرف نش پچ بے باگ سوال اور سمبادوں کا مقابلہ شام پانچ بجے صرف انڈیا ٹی بی پار انڈیا کی بیٹک میں پرستاؤ پاس سبھی دلوں نے پی اے موڈی میں جتایا بھروسہ انڈی کے نیتتوں میں انگلہ لوگ سوا چناؤ اور لڑنے کا سنکلپ انڈی نے دو حسار چوبیس کے چناؤ میں بھاری بہمت سے ویجائی ہونے کا لیا سنکلپ لگا تا تیسری بار پی اے موڈی کی نڈتتو میں سرکار بنانے کا جتایا بھروسہ انڈیا کے پرستاؤ موڈی موڈی کی اگوائی میں بیٹک موڈی دل کے نیتا ہوئے شامل انڈیا کی بیٹک میں پی موڈی کا ویپکشی گڑ بندن پر حملہ اپنے بھاشن میں بولے یہ ساتھ تو آسکتے پاس نہیں پی موڈی نے کہا جس گڑ بندن میں نیگٹیوی وہ سفل نہیں ہوں گے بھرشتہ چاری اور جاتی واد گڑ بندن دیش کے لیے خراب موڈی نے ویپکشی گڑ بندن کو مجبوری بھالا بتایا کہا کہ انڈیا میں کوئی دل چھوٹا یا بڑھا نہیں پردھان منتری موڈی نے کیا دعوی دوہ 24 میں بھی انڈیا ہی جیتے گا پچاس پرتیشت سے زیادہ ووٹ ملے گا پی موڈی نے انڈیا کا مطلب سمجھا کہ ان کا مطلب نیو انڈیا ڈی کا مطلب ڈی ایشن اور ساتھ اے کا مطلب اسپیریشن یعنی لوگ کی آکانشہ بیٹھے کے باد بولے مہاراشر کے سی اے میکنات شندے دوہزار چوبیس میں ساڑھے تین سو پلس آکڑا آئے پی موڈی کی وجہ سے پوری دنیا میں سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے دیش کا نام انڈیا کی بیٹھے پی نیتا پی موڈی نے پی موڈی نے گلے لگا کر آشیرواد دیا ہریانا کے جیپیٹی سی ایم اور جی جی پی نیتا دشن چوٹالا نے کہا آنے والے سمیں میں ڈی اور مفبوط ہوگا اجیت پوار گوٹ کے نیتا پرپول پٹل نے انڈیا کا ابھی ننگ بتایا کہ بھوش میں سونی راہول راہول گاندی سے مل پہ کانگریس کے نیتا بین گرو میں وپخشی دلو کی میٹنگ کے بارد پہ محمد گاندی بھارت کو بدلنے کوشش ہو رہی ہے دوہزہ چوبیس میں انڈیا کی ٹکر انڈیا سے وپخش کے گٹ بندھن کا نام انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹ انسکلوزیو ایلائنس وپخشی گٹ بندھن انڈیا کی اگلی بیچک مومبئی میں ہوگی ملکار جن کھڑکے بولے گیارہ لوگوں کی سممن بے سمیتی بنے گی ہماری لڑائی بیجی پی کی وچار دھارہ کے خلاف وپخش دلو کی بیٹر کے بعد بولے راہل گارہ ممتہ بینر جی سرکار بیچنا اور خریدنا ہی مودی سرکار کا کام کیندر اور بیجی پی پر برسی ممتہ بینر جی نو سال میں آسمان دھرتی اور پاتال سب بھیج ایک ضرورت بن گئی ہے نیشنل کانفرنس نیتا عمر عبداللہ کا نشانہ بیجی پی سمیدھان کو نشٹ کر رہی ہے اتھل پتل سے گزر رہا ہے دیش پی پی چیف محبوبہ مفتی کا بیان نام بدلنے سے چہرہ نہیں بدلتا انڈیا کا مقابلہ بھارت کرے گا بیجی کو بدنام کیا اب استیتو بچانے کے لئے اس کا سہارا لیا بیجی پی بکش پر نشانہ تانہ شاہی طاقتوں کو اب انڈیا سے لڑا ہوگا سانسوٹ سنجھے راوت کا نشانہ ہمارے پوروج بھارت کے لئے لڑے ہم بھارت کے لئے کام کرتے رہیں گے سنسوٹ کا سبھے ساڑھے دس بجے بلائی کیبنیٹ کے پیٹک کیا مدوں پر ہوگی چرچ ٹی ایم سی کے پاس سانسوٹ کا پتی نشانہ منڈل آج کرے گا منیپور کا دورہ ہنساغ اگرد علاقوں کا اچانکاری ملی تھی کہ سرنکوٹ علاقے میں چھپے ہیں آتنکی سیما حیدر سچین اور اس کے پتا سے ایٹی ایس کی پوچھتا آج ختم قریب دس گھنٹے تک سوال جواب پاکستانی مہیلہ سیما حیدر کا لائی دیٹیکٹر ٹیسٹ اور پولیگرافی ٹیسٹ کروایا جائے گا گجرات کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کی آشنکہ موسم بیبھاگ نے آرنس سہید کئی علاقوں میں الڈ جاری کیا گجرات اور فراشر کے کئی زلو میں اگلے چوبیوز گھنٹے بھاری بارش کی جتاب نی پرش سنے لوگوں سے سواب دھانی برط نے کی اپیل کی گجرات کے گر کئی علاقوں میں بھرا پانی دھوراجی میں کئی گاڑیاں پانی میں ڈوبی نظر آئیں سڑکوں پر جل جماؤں سے لوگوں کی پریشانی بڑی موسی بارش سے کئی گھروں میں گھوسا پانی لوگوں کو ان کے گھروں سے میں بارش کھرے ڈیلرڈ جاری کیا آگرہ ملے گاتار بڑھ رہا ہے یمنا کا جل سٹر پرشاف سنی فبی بار چوکی اور رہت کیم اتر بھارت کے ساتھ پششم میں بھی مونسون کا روڈر روپ نظر آ رہا ہے گجرات میں بھاری بارش اسے کئی شہر دریہ رہے ہیں مہاراشتر کے گڑچ رولی کی بات کریں تو پشلے تین دن سے موس لہ بارش ہونے کی وجہ سے نادیاں اوفان پر ہیں نالوں میں سیلاب آگیا ہے اور ایسے ہی تیز بہاو میں جیپ پھز گئی جس تصویر ہم گئے تینوں انجینئر پیڑ پر چڑھ کر کسی طرح سے اپنی جان بچاتے نظر آئے اس کے بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور ان لوگوں کو سرکشت بہار نکالا گیا اب ایک تصویر آپ کو مدھی پردیش کی بھی دکھاتے ہیں نیواری میں بیتوا ندی ریسکیو کر لیا دیکھے کس طرح سے ندی میں فسے لوگوں کو دیر رات sdrf نے ریسکیو کیا اب ایک تصویر آپ گجرات کے راج کوٹ کی دکھاتے ہیں پھاری بارش کے بعد نیچلے علاقے پوری طرح دریا میں تبدیل ہو چکے ہیں یہاں رہے رہے لوگوں کو ریسکیو کر کے سرکشت ستھانوں پر پہنچ آیا جا رہا ہے پورا شہر پانی پانی ہو چکا ہے لوگ جہاں تہاں فسے ہوئے ہیں اور ایسے میں پرش آسن کی ٹی میں لگا تار لوگوں کو بچانے میں اور ان کو نکالنے میں جوٹی ہوئی ہے راج کوٹ جیسے ہی آسمانی آفت کے بیچ عام آدمی کی زندگی سب سے زیادہ سنکٹ میں ہے سب سے زیادہ پرابت ہے بھاری بارش کے بعد آئے سیلاب میں لوگ فسے ہوئے ہیں یہ تین تصویریں گجرات مہاراشتر اور نیواری کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گجرات کے راج کوٹ مہاراشتر کے گڑچرولی اور مدی پردیش کے نیواری کے حالات آپ تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں پانی کے تیز بہاو میں لوگ فسے ہوئے ہیں لیکن خوش قسمتی سے ریسکیو کر کے سبھی کو سرکشت جگہ پہنچا دیا گیا ہے سوہاں کی ستھانی اٹی مود بارا اتر بھارت کے ساتھ اب پششم میں بھی مونسون کا روڈ روپ نظر آ رہا ہے گجرات میں بھاری بارش سے کئی شہر دریا میں تبدیل ہو چکے ہیں موسم ویبھاگ نے اگلے پانچ دنوں تک بھاری بارش کی آشنگ کا ظاہر کی ہے مادی پردیش اور مہاراش میں بھارش کا اولوٹ ہے وہیں اتر اکھن کی بات کی جائے تو یہاں پہاڑ پھاڑ آفت لوگوں کے لئے بنائی ہے کیونکہ لگاتار لانڈ سلائیڈ ہو رہی ہے چٹانے درک رہی ہیں اور ان کا حصہ سڑکوں پر آ جا رہا ہے گنگا ندی ویسے بھی افان پر رشی کیش میں گنگا خطرے کے نشان پر پہنچ چکی ہے تو وہیں دلی میں ایک دن کی راحت کے بعد یمونہ کا جلستر بڑھنے لگا ہے صبح آٹھ بجے یمونہ کا جلستر 205.48 میٹر پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور اسی سطر پر یمونہ بہ رہی ہے پیپر جوئے سائیکلون کے بعد مونسون کی زوردار دستک سے گجرات کے کئی شہر دریہ بن گئے ہے بھاری بارش کے بعد راجکوٹ شہر کے کئی حصوں میں بھاری جل جمع ہو گیا دھورا جی میں 6 گھنٹے میں 9.5 انچ بارش سے پورا شہر پانی پانی ہو گیا سڑکیں تریہ بن گئی سیکڑ گاڑی پانی میں ڈوب گئی حالات ایسے ہو گئے کہ بارش کے پانی تیزی سی چمع ہو نی کارن اُدھنا ریلوے سٹیشن پر انڈر پاس کو یاد آیات کے لیے آستھائی روپ سے بند کرنا پڑا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آرہا تھا بھاری بارش سے پورا شہر تھم گیا موسلا دھار بارش سے کئی شہروں میں پانی گھوس گیا موسف بھاگ نے گجرات میں اگلے تین سے چار دن تک بھاری بارش کا آلٹ جاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی موسف بھاگ نے دکشن گجرات کے سورت نوساری ولسار موربی سوریندر نگر جام نگر دیو بھومی دوار کا زلوں کے لیے یلو آلٹ جاری کیا ہے گجرات کے لیے اگلے پانچ دن میں پھرے گجرات میں بارش رہے گا بارش ہونے کی سمباب نہ ہے لیکن پہنگے جگہ میں بارش سے اکی بھاری ایدن بارش رہے گا سب سے زیادہ بارش رہے گا موسی کل رہے گا آج بھی ہونے کس بارش رہے گا اور بارش سے اکتی بھاری بارش بھی بارش بھو ساکتا ہے آئیش رکھ رکھ سنے کل کے لیے گجرات ریجیان اور سوراش ٹرکچ میں سمباب نگر بارش رہے گا بارش منگلوار کو گجرات کے گیر سومنات کے سوطرہ پاڑا میں قریب چودہ اینچ موسی لادھار بارش نے زندگی کے رفتار پر پوری طرح سے بریک لگا دیا گجرات کے ساتھ ساتھ مہراشتر اور مدھے پردیش میں بھی آنے والے دنوں میں بھاری بارش کو الٹ چاری کیا گیا ہے ساتھ لوگوں کو ساو دھانی بھی بھرت نے کو کہا گیا ہے وہی پہاڑوں پر ابھی بھی آسمانی آفت کا کہر جاری ہے یہ تصویریں اتراخنڈ کے مسوری کی ہیں جہاں بھاری بارش کے بعد اچانک پہاڑ کو چیرتا ہوا پانی کا سیل آب آگیا سڑک پر تیز بھاہو میں کئی گاڑیاں بز گئیں جنہیں کڑی مشکت کے بعد نکال جا سکا وہیں رشکیش میں بھی گنگا کا روض روپ دکھنے لگا ہے شرنگر ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے باد گنگا کا جلشتر تیجی سے بڑھ رہا ہے گنگا کے کنارے کے گھاٹ پوری طرح کھالی کرا لیے گئے ہیں لوگوں کو ندی کے پاس نہیں جانے کی ہدایت تی گئی ہے اپنے پورے اوفان پر ہے تین ہزار کیو سیک پانی شرنگر کے ڈیم سے ریلیس کیا گیا اس کا اثر اب رشی کے شریدوار میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد بارش یہاں پر لگاتار ہوئی ہے جس کے ویے سے جل سر اور وارٹر کرنٹ دونوں بہت تیز ہے جہاں پر پرمارت نکیتن کے آسپاس پانی کم تھا اب یہاں پر لیول بڑھ گیا ہے تیز اوفان ہے اور اس کے آسپاس جتنے بھی گھاٹ ہیں رام جھولا لکشمن جھولا جان کی جھولا ان سبھی ایریاز میں پرکوشنری ایلرٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سنان کرنے کے لئے گھاٹ پر نہ آئے وہیں دوسری طرف جو پوڈیا ہیں جہاں پر پیلرس لگائے گئے تھے تاکہ ان خمبوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگ سنان کر سکیں وہ پوری طرح جو یہ لیول ہے گنگا ندی کا وہ اور بڑھ سکتا ہے پاکستانی محلہ سیما حیدر پر اتی ایٹی ایس نے شکن جا کسنا شروع کر دیا ہے یو پی ایٹی ایس نے کل سیما حیدر سے قریب دس گھنٹے تک پوچھ تاج کی اور آج ایک بار پھر ایٹی ایس سیما حیدر سے پوچھ تاج کر سکتی ہے کل ایٹی ایس نے پہلی بار دونوں سے الگ پوچھ تاج کی اس کے بعد دونوں کو آمنی سامنے بٹھا سوال جواب کیے گئے اس دوران ایٹی ایس نے سیما سے ان کے پاکستان سے بھارت آنے کے مقصد کے بارے میں پوچھا ساتھی پاکستان میں سیما کی فیملی کی جانکاری ایٹی ایس نے جھٹائی سوطروں کی مانے تو سیما حیدر ایٹی ایس کے کچھ سوالوں کے جواب گول مول انداز میں دی رہی ہے جس سیما حیدر پر بڑھتا جا رہا ہے سیما کا پیار یا فریب آئی ایس آئی ایس کی ہینڈلر یا سرحط پار والائش پب جی پیار اور پاکستان پاکستان سی آئی سیما حیدر اس وقت سرکشہ ایجینسیوں کے ریڈار پر ہے اس کی ہر کہانی ایک نئے سوال کو جنم دے رہی ہے UPA TS اور IB کی افسر سیما کی کنڈلی کھنگال رہے ہیں لیکن ابھی تک ایسا کوئی پکتا ثبوت ATS کے ہاتھ نہیں لگا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آخر سیما کا بھارت آنے کا مقصد کیا تھا کیا پیار کے لیے سیما پاکستان سے آئی کیا ISI کے اشارے پر جاسوس کرنے بھارت آئی سیما کی آجنسی ہے ATS ہے ان کو یہ شک گھر آ رہا ہے کہ پاکستان جاسوس سیما ہیدر ہو سکتی ہے کس راستے سے وہ دوبائی سے نیپال پہنچ کس کس سے ملی اس کے لیوہ نیپال سے وہ کس طریقے سے بھارت آئی پہلے سیما ہیدر اور جو سچن مینا ہے ان سیما اور اس کے پریمی سے پہلے دن ATS نویڈا کے سیکٹر چورانوے میں کمانڈ سینٹر میں پوچھتا کی دوسرے دن نویڈا سیکٹر 58 کے سیف ہاؤس میں پوچھتا کی گئی پہلے دن سیما اور سچن سے قریب آٹھ گھنٹے تک پوچھتا ہوئی دوسرے دن دونوں سے قریب دس گھنٹے تک پوچھتا کی گئی سیما سے ATS کی پوچھتا میں کئی کھلا سے ہوئے ہیں جو بے حج چوک آنے والے ہیں ستروں کی مانے تو پوچھتا کے دوران سیما ہیدر بھار بھار اپنے دیئے بیانوں سے پلٹ رہی ہے منگل بار کو دس کتنے لوگ ہیں سسورال اور مائی کے دونوں جگہوں پر کتنے لوگ ہیں وہ سبھی کیا کیا کرتے ہیں اور کہا رہتے ہیں سیما ہیدر نے ابھی تک جو بھی کہانی ATS اور سرکشہ ایجنسیوں کو سنائی ہے وہ ریل سے زیادہ ریل لگتی ہے سیما پر جاسوس ہونے تشک اس لئے بھی گہرا رہا ہے کیونکہ سیما نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی آسف سینا کی تیاری کر رہا ہے جب کہ اس کا بھائی آسف سینا میں ہے اور کراچی میں پوسٹڈ ہے جس کا فوٹو اب وائرل ہو رہا ہے وہ سیما کے چاچا غلام اکبر بھی پاکستانی آرمی میں سوبے دار ہیں اور اسلام آباد میں پوسٹڈ ہیں سیما کی عمر کو لے کر بھی لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں سیما حیدر خود کو 27 سال کا بتاتی ہے جب کی اس کے پاکستانی نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ کے مطابق وہ 21 سال کی ہے وہ پاکستان میں سیما پر گھنٹو باتیں کیا کرتے تھے ایٹی ایس اب شوشل میڈیا کے ذریعے ہی سیما کی کنڈلی کو کھنگ رہی ہے ایٹی ایس کی پوشتاش میں پتا چلا ہے کہ سچن پہلا بھارتی نہیں ہے جس سیما ہیدر کی بات چیت ہوئی تھی اس سے پہلے بھی سیما ہیدر دلی انسی آر کی کئی لڑکوں سے فون اور شوشل میڈیا کے ذریعے بات کر چکی تھی اس کے ساتھ ہی اپنے فیس جی کھیلتے رہے پھر نمبر دی ایک دوسرے کو اپنی دکھاتے تھے میں اپنی دکھاتی تھی کوئی بھارات جائے کچھ بھی ہو جائے مسلمان ہیں ہندو ہیں دکھاتی تھی ہماری ویڈیو کول چلتی تھی انٹرس اس طرح بڑھا کہ انڈیا کا ہے میں بھارت والے سے سیما کے پاس پولیس کو اب تک دو دستا ویج ملے ہیں وہ بھی سیما حیدر پر شک پیدا کرنے والے ہیں سیما کے پاس سے جو دو پاسپورٹ ملے تھے ان میں نام بھی الگ الگ ہیں ایک پاسپورٹ میں نام سیما تو دوسرے میں نام سیما حیدر لکھا ہے جب سیما کے پاس سیم تھا تو وہ phone call hotspot کے ذریعے کیوں کرتی تھی سیما حیدر اپنے 74 موبائل لے کر آئی تھی اس نے پاکستان کا سیم کارڈ ٹوڑ دیا فون سے کئی ویڈیو اور قریب 700 کے پاس چیٹ ڈیلیٹ کی گئی یہ ایسے کچھ دستاویز ہیں جو نویڈا پولیس کو دی گئی تھی کہ پاکستانی مہیل جو جاسوس بن کر وہ کہنا کہیں سینا کے ادھکاری اور اس کے موشتاچ جاری رہ سکتی ہے اور آگے پڑھیں گے دیکھئے فبہ دف مجھے کی چاپ ہیڈ لائنز ہیڈ لائنز پریزنٹ بائی پتنجلی کیش کانتی اڈوانز بالوں کو جھڑنے سے بچائی نئے بال اگر اسمائی سفید ہونے سے بچائی انتالف دلو کی ساتھ اینڈیا نے دکھائی طاقت ویپکشی دلو کی میٹنگ پر پر پردھار منتری موڈی کا حملہ یہ گل بہیا مشن نہیں مجبوری ہے دلی میں یمنا کا جل سٹر پھر خطرے کے پار راج گھاٹ سمیت کئی علاقے ابھی بھی پانی میں ٹوپے ابھی راحت شوبر میں زندگی گزارنے کو مجبور ہیں سیکڑھو لوگ جون سے جاری جل پرہار کا کہہ جلائی میں بھی جاری ہے ایک بار بھر گجرات نے دکھا رہی ہے یہاں پر موفلہ دھار بارش کے بار سڑکوں پر سیلا بھر آیا ہے پانی کے پرچنڈ پرہار میں گاڑیاں ڈوب گئی ہیں سڑکوں پر دریا بہتا نظر آتا ہے تو وہی راج کوٹ کی دھوڑاجی کی تصویر جہاں پر جام کڑرون اوپلیٹا سب سے زیادہ بارش کی وجہ سے پر بھاویت ہوئے ہیں لگاتار بارش کے چلتے یہاں پر حالات بگڑتے جا رہی ہیں سڑکوں پر آپ دیکھیں جو گاڑیاں ہیں وہ آدھی ڈوب چکی ہیں آئیے راج کوٹ کی تصویر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر 24 گھنٹے سے تیز بارش نے حالات بگار دیئے ہیں راج کوٹ کے دھوراجی علاقے میں 12 انچ تک بارش ہوئی اور اس کے چلتے اپ سڑکوں پر دریا بنتا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں جہاں کہ تہاں فسی ہوئی ہیں ان کی راج کوٹ کا دھوراجی علاقہ ہے یہ جس تصمیر ہم آپ سامنے رکھ رہی ہیں 12 انچ بارش کے بعد لوگوں کے سامنے کوئی وکلپ بچا نہیں کہ اپنی گاریوں کو یہاں سے نکال سکے کیونکہ جہاں گاری ہے وہاں پر آدھی گاریاں پانی میں دوبی ہوئی ہیں لوگ کمر تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے ان کی گاری خراب ہو چکی ہے آگے بڑھنا مشکل ہے سڑکوں پر بارش کے پرچند ویگ کے چلتے اس کے بات جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ ڈیکاب ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جس کوئی جھنہ پہرہا ہے وہ ندی پہرہی ہو لیکن یہ پڑک پر پانی پہرہا ہے بارک 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 راج کوٹ کی تفیرے آپ دیکھیں راج کوٹ میں بارش جاری ہے اور کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں نچلے علاقوں میں پانی بھلنے کے بعد آنند پانی میں رسکی آپری شروع کیا گیا ہے لوگوں تک رہت کے سامنگ میں پہنچ جا رہی ہے اس کا ڈینٹ لگا جا رہی ہیں کیونکہ جو نچلے علاقے ہیں جو نیچے گھر بنے ہوئے ہیں وہ پوری طریق سے پانی میں ڈوب گئے ہیں آدھی آدھی پانی میں ڈوب گئے ہوں گاریاں دیکھیں اس طریقے سے بہت ہوئے جا رہی ہوں گی ہوں گی ہوں آدھ بارش کا بریگ فیل ہوا تو شہر میں سیلاب کی آفت آگئی آگئے تفصیریں آپ دیکھیں یہ گجرات کی سوما ملات کی تفصیریں ہیں اور آپ دیکھئے تفصیریں یہ حیران کرنے والی ہیں کیونکہ صوفائٹی بنی ہوئی ہیں صوفائٹی کی جو گراؤ فلور ہیں وہاں پار پانی آ چکا ہے آدھے آدھے درواز سے پانی میں ڈوب چکے ہیں اسی بیالکنی سے بنایا گیا یہ پورا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس دھر کے بیالکنی سے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے کیونکہ جو گراؤن فلور ہے وہ آدھا پانی میں ڈوب گیا ہے سڑکو پار گاریاں رفتار بھرنے کے بجائے ڈبوں کی طرح تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کئی گاریاں بہاو میں اپنے ایکچول پارکنگ پوزیشن سے بہت دور جا پہنچے کیونکہ گراؤن کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے یہاں لگاتار بارش کا کہہ جاری ہے جس کے چلتے حالات بچ سے بطر ہوتے جا رہے ہیں تفیر گجرات کے واپی کی بھی آپ کے سامنے ہیں یہاں بھی تیفت بارش کے چلتے حالات خراب ہو رہی ہیں سڑکو پار دریا بہ رہا ہے اور اسی دریا دیتر آپ آٹو چلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں گاڑیوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں بارش کا پانی بھرنے سی سڑکو پار آواجاہی میں دکھتے ہو رہی ہیں انجر پاس میں پانی بھر گیا ہے جس کے چلتے ٹرافک سیوہ بادھت ہوئی ہے اب آپ دیکھیں پانی کی آواز آپ کو اس قدر سنائے دے گی مانوں کی کوئی ندی کی آواز بلکہ حقیقت یہ ہے یہ شہر میں چلنے والی سڑکوں کی آواز ہے جس پر پانی کل کل بہ رہا ہے جی ہاں گندہ پانی مہاراشت کی رائیگر کی بھی یہ تصویر اب آپ کے ساتھ میں کیونکہ گجرات کے ہی حال برے نہیں ہیں یہاں تیس بارش کے بعد پولیس اسٹیشن ڈوبتا ہوا نظر آیا ہے اور پورا پریسور سیلاب کی چپیٹ میں بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے رائیگر کے سبھی سکولوں اور کالجوں کو بند کر دیا گیا ہے موسم بھی بھاگ کے پال گھر رائیگر کے لیے ریڈ الارٹ جاری کیا گیا ہے تھانے ممبائی اور اتناگری کے لیے اورنج الارٹ جاری کیا گیا ہے رائیگر کی تصویر آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی کے بیطر کوئی ریسٹرانٹ تیار کیا گیا ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ پولیس آفیس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں کرسیاں ڈوبی ہوئی ہیں لوگ کام کرے تو کیسے کریں بار کا وکرال روپ مہاراشر میں بھی دکھائی دے رہا ہے مہاراشر کا یہ رائیگر علاقہ جہاں پر اندر تک پانی خوصایا پانی خوصا تو خوصا لیکن اپنے لیول کو پار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس دفتر میں بیٹھ کر کوئی کام نہیں کرسکتا اور یہ پانی یہاں سے کب نکلے گا کیسے اس کی نکاسی کی جائے گی اگر موٹر لگا بھی لیا جائے تو پانی پھیکیں گے کہاں کیونکہ سڑک پڑھی تو پانی ہی پانی ہے آئیے مہاراشر کے گھر چرالی کی بھی ایک تصویر دکھاتے ہیں پچھلے تین دن سے موفلہ دھار پالی شونی کے وجہ سے ندیاؤں فان پر ہیں نالوں میں سیلاب آ گیا ہے ایسے ہی ایک تیس بہاو میں جیپ پھنس گئے بہاو اتنا تیز تھا کہ جیپ اس میں بہنے لگی جیپ میں تین انجینئر سوار تھے خوش قسمتی یہ رہی کہ جیپ پیڑ سے ٹکرا گئے اور تینوں انجینئر پیڑ پر چڑھ گئے اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی اگر پانے کے سیس بہاو میں جیپ یوں ہی آگے بڑھتی چلی جاتی تو نہ یہ انجینئر بچتے آپ یہ تصویر دیکھیں بہت غور سے دیکھیں گا ایک تصویر ایک جیپ آپ کو لگاتار پانے کے بہاو میں بہتی چلی جا رہی دکھائے تھے گی اور پھر اچانک ایک پیڑ سے ٹکرا آ گئی ہے جیپ پیڑ سے ٹکرا آئی ظاہر ہے کہ جیپ وہیں اٹک گئی اور جیسے ہی جیپ وہاں پر اٹکی بعد میں رسکیو ٹیم یہاں پر پہنچی اور پھر ان تینوں کو یہاں سے بچایا کیا مہراشر کے گڑ چرولی کی یہ حیران کرنے والی تصویر آپ دیکھ رہی ہے اور پانے کا بہاو دیکھیں کتنا پرچند نظر آ رہا ہے اترا کھنڈ میں قدرت کا تانڈا جاری ہے اترکاشی میں لینڈ سلائٹ سے دباہی کی تفریریں سامنے آئی ہیں پہاڑوں سے آیا ہوا ملبا چٹانوں کا دھیر مصیبت کا صبح بنا ہوا ہے آپ نے گاڑی دیکھیں کس طریقے سے پلٹی کھاتے ہوئے سیدھا نیچے کھائی میں جاتے رہی ہے بوس کلن کے بیچ اچھالا کی ایک ٹیمپو یہاں پر فرس گئی اور جب تک اسے نکالتے ریسکیو ہوتا دیرے دیرے دیکھتے ہی دیکھتے ٹیمپو خائی میں جاتے پہاڑوں سے چٹانوں کے دوسر گرنے سے ہائیوے پار ملبائی خٹا ہو گیا ہے بڑے بڑے پتھار مٹی مولڈرز یہ فڑک کو بلوک کر رکھیں فڑک خراب کر رکھیں آبا جاہی ان علاقوں سے پوری طرح سکھا پھو گئی ہے ایک بار پھر سے انتفیوروں کو دیکھیں پہاڑ سے لینڈ فلائٹ لینڈ فلائٹ کے بعد فڑک پر آیا ہوا ملبا اور اسی ملبے کی چھپیش میں آیا یہ ایک ٹیمپ جب طریقے سے پلٹتے ہوئے سیدھا کھائی میں جا گیا ہے مکسوری میں بارش اور لینڈ فلائٹ سے دباہی کی تفییریں فامی آئی ہیں یہاں تیز بارش کے بیچ فڑک پر ملبا بھر گیا ہے جسے چھپیش میں آنے کے قارن تین گاڑیاں پھرس گئی ہیں جے سی بی کی مدد سے ملبے کو ہٹا کر بڑی مشکل سے تینوں گاڑیوں کو باہر نکال آ گیا ہے تفییریں آپ دیکھیں تفییریں دیکھ کر تو ایسا پتہ ہی نہیں لگتا کیونکہ سرکیں ڈامیج ہو رہی ہیں پہاڑوں سے ٹوٹ کر آتا ہوا یہ پانی ایسا لگتا ہے کہ مانو کوئی جھڑنا سا یہاں پر بہ رہا ہو فیلحال بارش سے رہات ملتی ہوئی نصر نہیں آ رہی ہے کیونکہ موسم ربھا کی اور سے یہ جانکالیں دی گئی ہے کہ ابھی بھی پہاڑی علاقوں میں ریڈ الوٹ ہے تیز درجے کی بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے جاہے اتراکھن کی بات کریں ہیماشل کی بات کریں یا پھر ہم مہاراشتر کی بات کریں میدانی علاقوں کی بات کریں بات ڈلی کے بھی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی میں ایک بار پھر یمونہ کا جلسٹر خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ گیا ہے ڈلی انسی آر میں آج کئی جگہوں پر پھر بارش ہو سکتی ہے موسم میں بھاگنے بارش کا ییلو ایلرٹ جاری کیا ہے دوسری اور یمونہ کی لیول نے لوگوں کی ٹینشن بڑھاتی ہے یمونہ کا جلسٹر ایک بار پھر بڑھنے لگا ہے جو یمونہ صبح ڈینجر لیول سے نیچے تھی وہ اب خطرے کے نشان سے اوپر آگئی ہے ایسے میں اگر ڈلی میں بارش ہوتی ہے تو لوگوں کی مشکلیں ایک بار پھر بڑھ سکتی ہیں کیونکہ یمونہ کا جلسٹر خطرے کے نشان سے اوپر ہے یعنی اگر بارش ہوئی تو پھر ڈلی پانی پانی ہو سکتی ہے ایشور سے یہی منائے کہ اتنی تیز بارش نہ ہو کیونکہ ابھی تک جہاں پر پانی ہے وہ پوری طریقے سے نکلا نہیں ہے جل نکاسی پوری ہوئی نہیں ہے جن گھروں میں ملبا داخل ہو گیا جن دکانوں میں ملبا داخل ہو گیا جو سڑکیں ابھی تک پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں وہ تک کلیر نہیں ہو پائی ہیں ایسے میں جو موسمی بیماریاں ہیں یا پانی کے سٹیگنیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ڈینگو اومل ایریا چکن گھنیا جیسے یہ بیماریاں پھیلنے کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے اگر بارش اور ہو جاتی ہے تو یمنا کا جلسکر اور بڑھے گا اور پھر سڑکوں سے ان پانی کی نکاسی کیسے ہوگی یہ ایک اور بڑی چنوٹی ہوگی باپو کی سمادھی راج گھاٹ کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے پانی نکالنے کے لیے فلڈ کنٹرول ویبھاگ کے ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے بڑے بڑے پمپنگ سیٹ کے ذریعے پانی نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں جیسے دو دن پہلے آپ دیکھ رہے تھے اگر ایسے میں بارش ہو جاتی ہے تو پانی نکالنے میں اور مشکلیں کھڑی ہوں گی راج گھاٹ سے دیکھئے ہماری سمباداتا شروتکہ کی ریپورٹ بڑے کی وجہ سے تھمی دلی ایک بار پھر سے رختار پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دلی کے کچھ لاکے ایسے ہیں جہاں ابھی بھی گھاؤ بھری نہیں ہے ان میں سے راج گھاٹ بھی ایک ہے راج گھاٹ پر ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے یہاں یدستر پر CPWD کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ جل سے جلد اس جل بھرا والی سکتی سے نپٹا جائے اور سارے پانی کو باہر نکالا جائے اس کے لئے یہاں پر دی وارٹرنگ کے لیے جنریٹرز بھی لگائے گئے ہیں اور لگتار یہاں سے پانی کو نکالا جا رہا ہے چاروں طرف دیوار ہونے کی وجہ سے دیواروں میں چھید کر کے پھر اندر بھی پائپ ڈالے گئے ہیں اور اس کے بعد میں پانی یہاں سے نکالا جا رہا ہے لیکن تصویر ابھی یہاں پر نہیں بدلی ہے کیونکہ یہاں پر کئی چیلنجز سامنے ہیں یہ جو پورا علاقہ ہے یہ نچلا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے پانی کو یہاں سے نکالنے میں دکت ہو رہی ہے اندر ایک جھیل بھی ہے اس لئے بھی ایک سمسیا بنی ہوئی ہے وہیں نقصان راج گھاٹ کو بہت زیادہ اس پوری بار کی وجہ سے پہنچا ہے کیونکہ جب بھی کوئی راشتی ادھیاکش یہاں آتا ہے تو اپنی نشانیاں یہاں پر لگا کر جاتے ہیں اس میں پیڑ پودے سممیلت ہوتے ہیں وہیں جو وزیٹرز بک ہوتی ہے اس میں اودگار انکت کرتے ہیں ایسے میں بار اپنے ساتھ بہت سے پیڑ پودوں کو باہا لے گئی ہے تو وہیں جو وزیٹرز بک ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے کتنا نقصان پہنچا ہے اس کا آقلن تو اس سارے پانی کے باہر نکلنے کے بعد ہو پائے گا لیکن یہ تصویریں بیا کرتی ہیں کہ گاندھی سمادی کو بہت زیادہ نقصان اس بار میں پہنچایا ہے دیش کی کئی سٹیٹس میں کئی راجیوں میں آسمانی آفت کا کہہ جاری ہے تصویر دیش کے الگ الگ شہروں کی ہم آپ کے سوا میں رکھ رہی ہیں دلی جہائیں پر پھر یمنا کا جلستر خطرے کے نشان کے اوپر پہنچ گیا ہے ماتھرا آگرا میں یمنا کا ڈینجر الیٹ جاری ہے تو وہیں گنگا کا جلستر بھی خوف پیتا کر رہا ہے گجرات میں بال اور بالش سے حالات بہت خراب ہیں تو شملہ میں بالش اور لینڈ سلائٹ کے چلتے ہیریٹیج لائن کو بند کر دیا گیا ہے پنجاب میں بھی بالش کی چلتے کئی شہر سیلاب کی چپیٹ میں ہیں تو وہیں آسم میں برحمہ پتر کا جلستر خطرناک بنا ہوا ہے حالانکہ آسام کی یادی ہم بات کریں تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ بار نہیں آتی ہر سال آپ آسام سے اسی طریقے کی تصویر دیکھیں گے جہاں پر برحمہ پتر ندی کا وفتار ہونے لگتا ہے اس کا جلستر بٹنے لگتا ہے اور جتنے نچلے علاقے ہیں وہاں پر پانی داخل ہو جاتا ہے فلال وقت ایک چھوڑے سی بریک کا کہاں سے گرفتار ہوئے پانچ سندگ دہاتنکی کیا تھے آتنکیوں کے منصوبے دیکھئے اس بریک کے بعد کیمکل سٹائی نیم حلدی چندن ایلویرہ منچیشٹ پام و کوکونٹ اویل آدھی سے نیرمیت پتنجلی باک سوپ اپنائی قدر کی سوچھتا و سوندر ری پائی قدیشن کاری جو ہے لگتار پتھو کی پرسات کر رہے ہیں دس پارہ گھنٹے ہیں اندر اندر تین آتنگ بادی ہم نے ہو چکے یہاں پر یہ سنے پائیر کونٹیوز کیا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی کاؤنٹر پائیر آ رہا ہے چھے گھنٹے سے پیارہ سے پیارہ بھی جاتے ہیں اور مجھے ابھی بھی جاری ہے انیس سالوں سے سچ کی بے باک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز نیرنتربارتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپا فاسٹ خبریں دن بھر تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے اپ سٹور پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل چوبیس گھنٹے سپا فاسٹ خبریں انڈیا کی بیٹک میں پرستاؤ پاس سبھی دلوں نے پی اے موڈی میں جتایا بھروسہ انڈیا نے لگاتار تیسری بار پی اے موڈی کی نیتت میں سرکار بنانے کا بھروسہ جتایا انڈیا کی پرستاؤ میں کہا گیا ہے کہ ویپکش پہچان کے سنکٹ سے گجر رہا ہے وہ بھمیت اور دشاہین ہے انڈیا کی اور سے کہا گیا ہے کہ بھارت نے ویپکش کی اور سے پھیلائے گئے جھوٹ اور افواؤں کو خارج کیا ہے انڈیا میں بھروسہ جتایا ہے انڈیا کی بیٹک میں مہاراشتہ کی سنم اکنا شندے نے پرستاؤ رکھا اے آئی اے ڈی ایم کے کے پلنی سوامی اور اسم گن پرشت کے اطول برا نے پرستاؤ کا سمرتھن کیا انڈیا کے پچیس سال پورے ہونے پر پی اے موڈی کے اگوائی میں ہوئی بیٹک میں 49 گھٹک دل کے نیتہ شامل ہوئے انڈیا کی بیٹک میں پی اے موڈی کا ویپکشی گھڑ بندن پر حملہ اپنے بھاشر میں بولے کہ یہ ساتھ تو آ سکتے ہیں پاس نہیں پی اے موڈی نے کہا کہ جس گھڑ بندن میں نیگٹیویٹی ہو وہ سفل نہیں ہوں گے رشتہ چاری اور جاتیوادی گھڑ بندن دیش کے لئے خراب پی اے موڈی نے ویپکشی گھڑ بندن کو مجھوری والا بتایا کہا کہ انڈیا میں کوئی بھی دل چھوٹا یا بڑا نہیں پردھان منتری موڈی نے کیا دعویٰ دوہزار چوبیس میں انڈیا کی ہوگی جیت پچاس پرسند زیادہ ملے گا ووٹ پی اے موڈی نے انڈیا کا مطلب سمجھایا کہا کہ ان کا مطلب نیو انڈیا دی کا مطلب ڈیولپٹ نیشن اور اے کا ارث ہے ایسپیریشن بیٹک کے بعد بولے مہاراشتہ کی سیم اکناش اندر دوہزار چوبیس میں ساڑھے تین سو پلس آنکڑا آئے گا انڈیا کی بیٹک میں الڈیپی نیتا جراغ پاسپا نے پی اے موڈی کے پیرچ ہوئے پی اے موڈی نے بھی گلے لگا کر آشیرواد دیا عجید پوار گوڑ کی انیتا پرخول پٹل نے انڈیا کا بھین انگ بتایا کہا کہ بھوشش میں انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرے گی انڈیا کیندر منتری انیو پریہ پٹل نے کہا بھوپال میں ہوئی پلین کی امرجنسی لینڈنگ قریب دیر گھنٹے بعد پلین دلی کے لیے روانہ ہوا بھوپال ائرپورٹ پر سونیا اور راہول گاندی سے ملنے پہنچے کانگریس کے نیتا دوہزار چوبیس میں انڈیا کی ٹککر انڈیا سے ویپکشی گھڑ بندن کا نام انڈیا نیشنل لیولپنڈ انسکلوسیف ایلائنس ویپکشی دلوں کی میٹنگ پر بولے ملکار جن کھڑ گئے مدبھید ہے پردیش ہٹ کے لیے انہیں پیچھے رکھیں گے ہماری لڑائی بیجی پی کی ویچار دھارہ کے خلافے ویپکشی دلوں کی بیٹھا کے بعد بولے راہول گاندی ممتب اینر جی کا بیجی پی کو چیلنج کھا کہ اب انڈیا سے لڑکر دکھاؤ انڈیا جویتے کا بیجی پی ہارے کی نو سال میں آسمان دھرتی اور پاتا ممتبھید سامنے آنے لگے سی پی اے مہا سچیپ سیتارم یچوری بولے کہ جہاں پر سمبب ہوگا صرف وہیں الائنس ہوگا نام بدلنے سے چہرہ نہیں بدلتا انڈیا کا مقابلہ بھارت کرے گا بیجی پی نیتا سوشیل موڈی کا اٹاک اسم کے سیم حمد ویشو سرما کا نشانہ ہمارے پوروچ بھارت کی لڑے ہم بھارت کے لیے کام کرتے رہیں گے سنسط کا مونسون ستر 20 جولائی سے ہوگا شروع سرکار نے آج دو پہ تین بجے بلائی سرودلیا بیٹک سنسط کے مونسون ستر کے ہنگامے دار ہونے کی سمبھاونا صدن کی رنیتی بنانے کے لیے آج شام کو ساڑھے پانچ بجے انڈیا فلو لیڈرز کی بیٹک ہوگی پی اے موڈی کو آج صبح ساڑھے دس بجے بلائی کیابنیٹ کی بیٹھے کا کئی اہم مددوں پر چرچہ کی جائے گی جمہو کشمیر کے سورن کوٹ میں سرکشہ والوں اور آتنکیوں کی بیج موڑویر ختم سرکشہ والوں نے چار آتنکیوں کو ڈھیر کیا سیما حیدر سچین اور اس کے پیتا سے ایٹی ایس کی پوچھتاج ختم قریب دس گھنٹے تک سوال جواب ہوا پاکستانی محلہ سیما حیدر کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اور پولیگرفی ٹیسٹ کرا جائے گا سترک حوالے سے خبر سیما حیدر سے یو پی ایٹی ایس کی پوچھتاج میں کھلاسہ سچین کے پہلے کئی اور لوگوں سے کیتے سمپرک زیادہ تر ڈلی انسی آر کے رہنے والے ایمانچل پردیش کے شملہ میں ایک ریسٹروں کے اندر سیلنڈر کا بلاسٹ دھماکے میں دس لوگ کھائے دھماکے کے بعد پولیس نے ریسٹروں کو کھالی کر آیا سبھی گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ممبئی کے پاس میرا بھائندر میں لف جہاد کا معاملہ لڑکی کی شکایت پر پانچ آروپی گرفتار گجرات کی کئی علاقوں میں بھاری بارش کی آشنکہ موسم میں بھاگنی آنن سہید کئی علاقوں میں ارڑ چاری کیا دکشین گجرات اور سوراشت کے کئی زلوں میں اگلے چوبیس گھنٹے بھاری بارش کی چتابنی پرشاستر نے لوگوں سے سامدھانی برتن کی اپیل کی راجکورٹ زلے کے دھیراجی میں محض چھ گھنٹے میں ہوئی گیارہ دشملہ چھے انچ بارش کی کئی علاقوں میں بھرا پانی دوراجی میں کئی گاڑیاں پانی میں ڈوبی نظر آئے سڑکوں پر جل جماعوں سے لوگوں کی پریشانی بڑی اتراکھن کے رشکیش میں گنگا ندی افان پر منگلوار کو شینگر بانس سے پانی چھوڑے جانے کے بعد خطرے کے نشان کو پار کرتی نظر آئے گنگا یو پی میں اگلے تین دن تک بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا دو سو پانچ دشملہ چار چھ میٹر ریکارڈ کیا گیا واتر لیول رسلر یون سوشن کیس میں براج بھوشن کو راہت دو دن کی انترین زمانت بیس جولائی کو اگلی سنوائی موڈی سرنیم پر راہول گاندی کی سپریم کورٹ میں یاچی کا 21 جولائی کو سنوائی لکھنوں میں سی ایم یوگی آدھی تینات نے این ایم ہیلتھ ورکرس کو نیختی پتر دیئے ایک ہزار پانسو تیہتر سواستکرمیوں کو ملا پانمنٹ لیٹر گاندینگر میں جی ٹوینٹی ویت منتریوں اور کینڈری بینک گووننس کی بیٹر ویشوک ارتوستہ سمیت پانچ مدو پر چرچہ کی گئی گریس کے جنگلوں میں لگی آنک کا فیلنا جاری رازدھانی ایتھنز کے پاس سے کئی بستیوں کو خالی کیا گیا پاکستان کے پیشابر میں سرکشبالوں پر آتما گھاتی حملہ ہوا ابھی تک آٹھ لوگوں کی خائل ہونے کی خبر رنویر سنگھ نے روکی اور رانی کو بتایا پکا کرن جوہر انداز کی فلم کہا کہ کرن نے ویسی فلم بنائی ہے جو اسی فلم دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں اس وقت یہ بڑی خبر بینگلورو سے پانچ سندگ داتنکی گرفتار کیے گئے ہیں سوتروں کے مطابق آتنکیوں کی بینگلورو میں بڑا دھماکہ کرنے کی سازش تھی کرائم برانچ کو پانچ سندگ دوں کے مرڑے کیس میں تلاش تھی پولیس کو سندگ داتنکیوں کے پاس سے ویسپوٹک بھی برامت ہوئے ہیں کیا دوہزار چوبیس میں موڈی کو پچاس پرتیشت ووٹ مل جائیں گے پردھان منتری موڈی نے کتنی فیٹ جیتنے کا دعویٰ کیا ہے کیا موڈی کا تھرڈ ٹرم کنفرم ہے سپیشل رپورٹ دیکھئے اس بریک کے بعد خاص خبریں پریزنٹیڈ بائی نبی سی بیرنز لمبی ریس کے لیے تیس درلپ جڑی بھوٹیوں سے نرمت تین آتانگوادی ہم نے ہو چکے جہاں پر یہ سمیں پائر کونٹیوز کیا جا رہا ہے اور وہاں سے بھی کاؤنٹر پائر آ رہا ہے انیس سالوں سے سچ کی بے باک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز اینڈیا ٹی وی آپ کی آواز دوہسار چوبیس کی لوگ صبح چناف کے لیے راجتک شنکھناد ہو چکا ہے ڈلی فلیکر بینگلورو تک شکتی پردرشن کا آسل فلہ چلتا رہا اور ڈلی میں انڈیا کی کھیمے میں 49 رانجنیتی کے دلوں نے ایک سر سے نریندر موڈی کے نیتر تمہیں مل کر چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے سمودھن میں ویپخشی اکتہ پر جم کر حملہ بولا پی ایم موڈی نے کہا کہ انڈیا مجبوری والا نہیں بلکہ مضبوطی والا گھڑ بندن ہے انڈیا میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے پی ایم نے ویپخشی اکتہ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ بنگال میں ٹی ایم سی اور لیفٹ اور کیرل میں لیفٹ اور کانگریس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں لیکن بینگلورو میں دوستی دکھا رہی ہے پی ایم نے کہا کہ ویپخشی اکتہ چھوٹے چھوٹے دلوں کے سوارت کا گھڑ بندھن ہے جو کسی بھی قیمت پر کیول ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مہتب کو کالکھن میں ڈیا کی بہت بڑی بھومی کا ایک طرح سے یہ نئی ارجہ سے بھری ہوئی تری شکتی این سے نیو انڈیا کے لیے ڈی سے ڈیبلپ نیشن کے لیے اے سے ایسپیریشن آب پیپل اینڈ ریجن کے لیے جب گھٹ مندن پریبار باد کی نیتی پر آدھاریت ہو جب گھٹ مندن جاتی بان اور کشیتر باد کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہو تو وہ گھٹ مندن دیش کا بہت نقشان کرتا ہے کیرہ میں لیپٹ اور کانگریس ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہیں بنگال میں لیپٹ اور کانگریس کے نیتاو پر ان کے کارکرداؤں پر ٹی ایم سی حملے کر رہی ہے جو بھی گھٹ مندن نیگیٹیوٹی کے ساتھ بنے بے کبھی بھی سفل نہیں ہو پائے پی ایم کے زوردار حملے کے ساتھ پکچر کلیر ہے یہ تصویر ہر شکت سبحہ دور کر رہی ہے دیش کی 39 راجنیتک پارٹیاں انڈیا کا بینر تھا میں ایک ساتھ کھڑی ہیں اور ان کے نیتا ہیں پردھان منتری نریندر موت منگلوار کو دو کھیموں کی کشمکش کو پورے دیش نے دیکھا ہرپل کے تصویروں پر دیش نظریں گڑائے بیٹھا تھا اس کے بعد دو بڑی باتیں نکل کر سامنے آئے بیگلورو میں ویپکشے دلوں نے اپنے گھٹ بندھن کو انڈیا نام دے دیا تو دلی میں ہوئے شکت پردھان میں 39 پارٹیوں کے ساتھ انڈیا نکیبل آگے نکلا بلکہ ان کے نیتا کے طور پر نریندر موتی کے نام کا اعلان ہو گیا یہ نئی ارجہ سے بھری ہوئی تری شکتی ہے N سے نیو انڈیا کے لیے D سے ڈیولپ نیشن کے لیے A سے ایسپیریشن آف پیپل اور ریجن کے لیے آدھ دیش کا گریب دیش کا مدیمبرگ دیش کے یوان محلائیں دلیت پیڑیت سوشت بنچیت آدیواسی سبھی کا وشواس NDA پر ہے ہمارا سنکلپ پوزیٹیو ہے ایجنڈا پوزیٹیو ہے بھاونہ پوزیٹیو ہے اور ہمارا راستہ بھی پوزیٹیو ہے میں اکثر کہا کر پا ہوں کہ سرکاریں بہومت سے بندتی ہیں لیکن دیش سب کے پریاد سے چلتا ہے ہمارے دیش میں راجنیتی گھٹ بندنوں کی ایک لنبی پرمپرہ رہی ہے لیکن جو بھی گھٹ بندن نیگیٹیویٹی کے ساتھ بنے بے کبھی بھی سفل نہیں ہو پائے ہمارے لیے گھٹ بندن مجبوری کا نہیں بلکی مجبوری کا مادیم ہے ڈی اے کوئلیشن کمپلسنس کا نہیں بلکی کوئلیشن کانٹریبوشنس کا پرتیخ ہے کریڈٹ بھی سپکا ہے دائی تو بھی سپکا ہے ڈی اے میں کوئی بھی رانجلتک ڈال بڑا اینڈیا ٹی وی آپ کی آواز ہیڈ لائنز پریزنٹیڈ بائی پتنجلی کیش کانتی اڈوانس بالوں کو جھڑنے سے بچائی نئے بال اُگائی وہ اسمائے سفید ہونے سے بچائی فپکش میں گٹھ بندن کے نام کو لے کر چھڑی جنگ نتیش نے انڈیا نام رکھنے پر جتایا تھا اتراز راہول نے دی دلیلیں تو آنمنے ڈھنگ سے مھری حامل 49 دلوں کے ساتھ انڈیا نے دکھائی طاقت فپکشی دلوں کی میٹنگ پر پردان منتری موڈی کا حملہ یہ گہل بھییاں مشن نہیں مجبوریاں ہیں مونسون ستر سے پہلے سرکار نے آج بلائی سروا دلیے بیچک پردان منتری موڈی بھی میٹنگ میں ہوں گے شامل 20 جولائی کو ہوگا سنسط کے مونسون ستر کا آگاز گجرات کا راجکورٹ بھاری بارش کے بعد پانی پانی اگلے چوبیس گھنٹے دکھشن گجرات اور سوراشتر میں بھاری بارش کی جیتاونی اتر پردیش کے پچپن زلو میں بارش کا دلی میں یمونہ کا جلستر پھر خطرے کے نشان کو پاکیا راجگارڈ سمیت کئی علاقوں میں ابھی بھی پانی ابھی بھی راہت شویر میں زندگی گزارنے کو مجبور ہیں لوگ پردان منتری ناریندر موڈی نے دوہزار چوبیس کی پچھر ساف کر دی ہے پردان منتری نے پچاس پورسنٹ ووٹ پانے کا کانفیڈنس دکھایا اور دیش کی جنتہ کو بتا دیا کہ ان کا تھرڈ ٹرم بھی کنفرم ہے موڈی نے اس کانفیڈنس کو لے کر تمام باتیں جو کی جا رہی ہیں جو کانفیڈنس انہوں نے دکھایا اس کی وجہ کیا ہے آخر موڈی سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ دوہزار چودھا سے زیادہ ووٹ دوہزار انیس میں ملے اور دوہزار انیس سے زیادہ ووٹ دوہزار چوبیس میں ملیں گے وہیں ویپاکش نے بھی بنگلورو میں اپنا موچہ پورے دیش کو دکھایا اور موڈی سے لڑنے کے لیے گٹھ بندن کا نام انڈیا رکھا لیکن موڈی نے ویپاکش کے منصوبوں کی پول پٹی کھول کر رکھ دی اور دیش کو ویپاکش کا ٹراک ریکارڈ بھی بتا دیا یہ سب کچھ آپ ہماری سو رپورٹ میں سمجھئے لڑنے کے لیے نریندر موڈی جی اور انڈیا کے بیچ میں ہیں ہم دیش کے لوگوں کو جوڑتے ہیں وہ دیش کے لوگوں کو توڑتے ہیں دوہزار چوبیس میں موڈی سے لڑنے کے لیے ویپاکش کا نام تو تیہ ہو گیا انڈیا یعنی انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیب اعلائنس انڈیا کو بچانا ہے دیش کو بچانا ہے انکی نورا کستی ہو یا مجبوری کی دوستی اس کی حقیقت ایک سو چالیس کروڑ دیش باشیوں کے سامنے آ چکی ہے لیکن کیا چوبیس کے چناف کا ایجنڈا تیہ ہوا ہے کیا چوبیس کے سیٹ شیرنگ فارمولے پر بات ہوئی ہے کیا چوبیس کے لیے کومن مینمم پروگرام پر بات بنی کیا وپکش کے پردھان منتری پت کے نام پر بات ہوئی کیا وپکشی ایکتہ کا کوئی سالڈ فارمولا تیار ہوا ہے ویسے تو وپکشی ایکتہ کی طاقت سوارت اور ایجنڈے کی گونج سے جھوڑی ہے جو کبھی بھی چھوپ سکتی ہے وپکش کی بیٹھک کے بات کی تصویر سے تو ایسا ہی لگتا ہے میٹنگ کے باد جب پریس کانفرنس کا نمبر آیا تو بہت سے بڑے سیہیوگی دل منچ پر موجود ہی نہیں تھے پیچھے انگریزی میں لکھا ہوا تھا کہ وپکشی پارٹیوں کے ملاقات ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہاں تو وپکشی ایکتہ آپ دکھی ہی نہیں یوپی سے اکھلیش یادب بیہار سے نیتیش تیجستوی اور لالو یادب گائب تھے یعنی 80 سیٹوں والے اترپردیش اور 40 سیٹوں والے بیہار کا کوئی پرتینی دھتو اس منچ پر نہیں ہوا بیچ میں راحل گاندھی اور ملکارجن کھڑ گے چیف گیسٹ کی بھومکہ میں تھے ایک طرف ممتہ بیٹھی تھیں دوسری طرف شرط پوار تھے اروند کے سی پی ایم کے نیتا بھی تھے اور کچھ چھوٹی پارٹیاں بھی تھیں لیکن کیا ان کے دم پر راحل گاندھی نریندر موڈی کو ہرانا چاہتے ہیں کیا پشش منگال میں ممتہ لیفٹ اور کانگریس ایک ہوں گے کیا کیرل میں کانگریس اور لیفٹ ملکر چناؤ لڑے گی کیونکہ فیلحال تو ایسا دیکھتا نہیں ہے جب اس گڑ بندھن سے لیفٹ کو نہ پشش منگال میں ممتہ بنرجی سیٹ دیں گی اور نہ کیرل میں کانگریس سیٹ دیں گی تو پھر لیفٹ کے نیتا اس گڑ بندھن میں کیوں گے بھادپا تو دیش بیچنے کا سعودہ گیری کر رہا ہے دیش بیچنے کا سعودہ گیری کر رہا ہے لوگ دنٹر کو کھریبنے کا سعودہ گیری کر رہا ہے اسی کے لیے آج کوئی انڈپینڈنٹ ایجنسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتا ہے کوئی آدمی کوئی اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اپوزیشن سٹیٹ کو تو نیکس ڈے ایڈیو سی بی آئی اور کوئی چلا جاتا ہے اور کھالی دھمک دیتا ہے ہم 355 کرے گا ہم 356 کرے گا ہم لوگوں نے آج 420 کر دیا 420 ذرا apply کر دیا politically جس میں انڈیا جیتے گا بھادپا ہرے گا بھارو جیتے گا بھادپا ہرے گا انڈیا جیتے گا اور ہمارا دیس جیتے گا لیکن پھر بھی مان لیں کہ آگے آنے والے سمیہ میں یہ سب کچھ تیہ ہو جاتا ہے یعنی seat sharing common minimum program اور پردھار منتری کے پت پر بات بن جاتی ہے تو کیا ہوگا ایک طرف راحل گاندھی کا گڑ بندھن ہوگا دوسری طرف نریندر موڈی کا alliance ہوگا یعنی 2024 میں ڈیا versus انڈیا کے لڑائی ہوگی اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دیش کی ساری seatوں پر امیدوار بھی تیہ ہو جائیں یعنی ڈیا کے امیدوار اور وپکشی گڑ بندھن انڈیا کے امیدوار آمنے سامنے ہو جائیں تو پھر کون جیتے گا یہی ڈیکوٹ کرتے ہیں کیا راحل گاندھی کے امیدوار موڈی کے امیدواروں کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں کیا راحل گاندھی کی ٹیم انڈیا کے کانڈریٹس موڈی کی ٹیم انڈیا کے کانڈریٹس کو ہرہ پائیں گے اگر اس فارمولے پر چناؤ ہوئے تو کانگریس اور بی جے پی کو پانچ سو تینٹالیس میں سے کتنی کتنی سیٹیں ملیں گی اور سب سے بڑا سوال کی ون ٹو ون مارکنگ کے چناؤ میں موڈی جیتیں گے یا راحل گاندھی چلیے آپ چوانی یا پریڈکشن نہیں کر رہے اس میں میں کسی سمبھاونا یا آشنکہ کا ذکر نہیں ہے دیش میں لوگصبھا کی دو سو چوبیس سیٹیں تو ایسی ہیں جہاں 2019 میں بی جے پی کو پچاس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ملے تھے بہومت کے دو سو بہتر کے آنکڑے سے صرف اڈتالیس سیٹیں ہی کم رہ گئی تھی یعنی ان سیٹوں پر بی جے پی کا کوئی مقابلہ چودہ میں انڈیا کو دیش نے لگبھاک تھرٹی ایٹ پرسنٹ بوٹ دیئے تھے دو جار چودہ میں لیکن 2019 میں ہمارے دیش سیبہ بہاو کو دیکھتے ہوئے دیش نے ہمیں فورٹی فائو پرسنٹ بوٹ دیئے اور آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی ان میں سوا دو سو سے عدیت سیٹیں ایسی تھی جو ہم جیت کر کے آئے سوا دو سو سے عدیت سیٹیں جہاں پچاس پرتیشت سے عدیت وارڈ شیئر ڈیو کو ملا ہے ڈیو 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 26 اور راجستان کی 23 سیٹوں پر بی جے پی نے 50 پرسند سے زیادہ نیت سے ہو جب گٹھ مندن پریوار بات کی نیتی پر آدھاریت ہو جب گٹھ مندن جاتی وان اور چھترواد کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہو تو وہ گٹھ مندن دیش کا بہت نقشان کرتا ہے 2014 سے پہلے کی گٹھ مندن سرکار کا ادھارن ہمارے سامنے تمام اوٹھا پٹک کے بیچ وہ گٹھ مندن سرکار کسی طرح اپنے دس سال کھچ پائی لیکن دیش کو کیا ملا یعنی کم سے کم 224 سیٹ تو ایسی ہیں جہاں بی جے پی کلین سویپ کر سکتی ہے لیکن ان سے بات نہیں بنے گی کیونکہ بی جے پی کے لیے 130 سیٹیں سب سے زیادہ مشکل بھری ہونے والی ہیں اور انہی 130 سیٹوں پر راحل گاندھی کی ٹیم انڈیا سکور کر سکتی ہے ایک ایک کر کے نوٹ کیجئے تمیلناڈو کی 49 اور پڑڈوچیری کی ایک یعنی کل 40 سیٹیں ان پر بی جے پی یا اس کے سہیوگیوں کا پوری طرح سے سرینڈر ہے 2019 سے کانگریس ڈی ایم کے کا الائنس یہاں لگاتار کلین سویپ کر رہا ہے پہلے لوگ سبح چناب جیتا اور پھر ویدان سبح بھی جیتا جیلے دیتا کے جانے کے بعد ڈی ایم کے کے الائنس کو ہرا پانا مشکل ہے ایسا ہی دوسرا راجبھی ساؤت کا ہے کیرل جہاں دو کٹ بندھن کام کرتے ہیں کانگریس کا یو ڈی ایف اور لیفٹ کا ایل ڈی ایف 2019 میں 20 سیٹوں میں سے یو ڈی ایف نے 19 اور ایل ڈی ایف نے ایک سیٹ جیتی تھی ڈی ای بھی کیرل میں چناب لڑی تھی لیکن کہیں فائٹ میں بھی نہیں آ پائی اس بار بھی یو ڈی ایف اور ایل ڈی اف الگ الگ ہی لڑیں گے لیکن اس میں بی جے پی کے پاس پانے کے لیے کچھ نہیں ہے یعنی کیرل کی 20 سیٹوں پر بی جے پی کو پوری طرح سے سرنڈر کرنا پڑے گا تیسرا ہے آندھر پردیش جہاں لوگصبح کی 25 سیٹیں ہیں پشلی بار جگن موہن کی بھائیاسار کانگریس پارٹی چندر بابو کی ٹی ڈی پی بی جے پی اور کانگریس چاروں پارٹیاں سبھی 25 سیٹوں پر لڑی تھی لیکن یہاں جیت ملی جگن موہن کو جنہیں 25 میں سے 22 سیٹیں ملی باقی تین چندر بابو نائی ڈو لے گئے نہ بی جے پی کو کچھ ملا نہ کانگریس کو کانگریس کا یہاں کسی سے ابھی تک گڑ بندھن نہیں ہو پایا ہے بی جے پی نے اس بار یہاں تلگو فلموں کے سٹار پابن کلیان کی جی ایس پی یعنی جن سینا پارٹی سے ہاتھ ملایا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ بی جے پی یہاں گیم چینجر بن پائے گی یہی حال تلنگانہ میں بھی ہے یہاں بھی ترکوڑی مقابلہ ہے یعنی بی آر ایس جو پہلے ٹی آر ایس تھی ورسز بی جے پی ورسز کانگریس کے سی آر موڈی کے خلاف ہیں لیکن کانگریس کے کیمپ میں بھی نہیں گئے پشلی بار 2019 میں انہوں نے 17 میں سے 9 سیٹیں جیتی تھی بی جے پی کو 4 اور کانگریس کو 1 سیٹ ملی تھی اور 1 سیٹ بھائی جان یعنی اسدودین اوویسی نے جیتی تھی یعنی بی جے پی فائٹنگ میں تو ہے لیکن کلین سویپ جیسے سیچویشن یہاں بھی نہیں ہے اب بچتا ہے ساؤتھ کا ایک اور راجے کرناٹک جہاں لوگصبہ کی 28 سیٹیں ہیں 2019 میں بی جے پی کو 28 میں سے 25 کانگریس کو 1 اور انہ کو 2 سیٹیں ملی تھی بی جے پی نے تب تو ایک طرح سے کرناٹک کلین سویپ کیا تھا لیکن تب سے اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے اسی سال ہوئے بی جے پی بری طرح سے ہاری ہے یعنی کرناٹک میں بھی بی جے پی کی سیٹیں کم ہونی تیہ ہیں کل ملاکر تمیلناڑو پودوچیری کی 40 سیٹیں کیرل کی 20 آندھر پردیش کی 25 تیلنگانہ کی 17 اور کرناٹک کی 28 سیٹیں ملی دی جائیں تو 130 سیٹیں ہوتی ہیں اور بی جے پی کی یہی 130 سیٹیں فسی ہوئی ہیں تو راحل گاندھی کا انڈیا یہی پر سٹرونگ لگتا ہے یعنی موڈی کا منیمم 224 ہوتا ہے اور راحل کا میکسیمم 130 ہوتا ہے ڈی اے کی ایک اور بشہستہ رہی جب ہم بپکش میں تھے تب بھی ہم نے ہمیشہ سکاراتمک راجلیتی کی ہم نے کبھی نکاراتمک راجلیتی کا راستہ نہیں چھنا ہم نے لوگتنطر کو مجبوط کرنے کے لیے اپنا ہر دائیت ون نبھایا ہم نے بپرش میں رہ کر سرکاروں کا ویروت کیا ان کے گوٹالوں کو سامنے لائے لیکن کبھی جنادیش کا اپمان نہیں کیا ہم نے سرکاروں کا ویروت کرنے کے لیے کبھی بھی ویدیشی مدد نہیں مانگی ہم بپکش میں رہے لیکن ہم نے دیش کے وکاس میں نہ روڑے اٹکائیں اور نہ ہی رکاوٹ بنے کانگریس کی سمسیہ یہ بھی ہے کہ جہاں بھی مقابلہ بی جے پی ورسز کانگریس ہوتا ہے وہاں بی جے پی ہی جیتی ہے 2019 میں ہم نے یہ دیکھا ہے گجرات میں سبھی 26 سیٹیں بی جے پی نے جیتی مدھی پردیش میں 29 میں سے 28 سیٹ بی جے پی نے جیتی کانگریس کو صرف ایک سیٹ ہی ملی کرناٹک میں 28 میں سے 25 بی جے پی ایک کانگریس اور دو انے کو ملی راجستان میں 25 میں سے 24 بی جے پی 36 گڑھ میں 11 میں سے 9 سیٹیں بی جے پی نے جیتی ہریانہ میں 10 کی 10 اتراخنڈ میں 5 سیٹیں اور ہیماچل میں 4 سیٹیں بھی بی جے پی نے جیتی پولیٹکس میں پرتیش پردہ ہو سکتی ہے لیکن ست روتا نہیں ہوتی آخری کر ہم ایک ہی دیش کے لوگ ہیں ایک ہی سماج کا حصہ ہے لیکن دربھاگی سے آج ویپکش نے اپنی ایک ہی پہچان بنا لی ہے ہمیں گالی دینا ہمیں نیچہ دکھانا یعنی جہاں موڈی بنام راہل ہے وہاں موڈی کی وجہ سنشت ہے اسی لیے کانگریس کو ایک جھوٹ ویپکش کی ضرورت ہے کہاں سے گرفتار ہوئے پانچ سندھک داتنکی کیا تھے آتنک وادیوں کے منصوبے بتائیں گے آپ کو ڈیٹیل میں کی پتندلی الیویرہ جیل سے تین سے سات دین میں پیمپلز رنکلز دارک سرکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ویرینس ایچنگ ویسکین ایریٹیشن میں تو انسٹیڈ بینیفیٹ ملتا ہے اور آپ کی سکین رہتی ہے ایور ینگ میں ورشا میں سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی پر اس منچ کا ہر پر میں انجوائی کرتی ہوں ہر سوال اور ہر جواب کو سمجھ سکتی ہوں آپ کی عدالت آپ کے اور میرے لئے آپ کی عدالت دل سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت اب خاص لوگوں کے لئے آپ کی عدالت کی سپیشل سٹریمنگ انڈیا ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر نرانتر بڑھتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپا فاسٹ خبریں دن بھر تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے اپ سٹور پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل چاہیں چاہیں گھنٹے سپا فاسٹ خبریں پر پی اموڈی کی نڈتیتو میں سرکار بنانے کا جتایا بھروس انڈیا کے پرستاؤ میں کہا گیا ہے بھارت نے پھلائے گئے جھوٹ اور افواہوں کو خارج کیا انڈیا کی بیٹک میں مہاراشتہ کیسے مکنا شندے نے پرستاؤ رکھا کی ای 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 ڈی ای ای سامی اور آسم گن پرشت کی اطول بورا نے پرستاؤ کا سمرت کیا انڈیا کی پچھ سال پورے ہونے پر دلی کے اشوکہ ہوتیل میں ہوئی بیٹھا پی ای موڈی کی اگو آئی میں بیٹک میں 59 دل کے نیتا ہوئے شامل انڈیا کی بیٹک میں پی ای موڈی کا ویپکشی گڑبندن پر حملہ اپنے بھاشن میں بولے یہ ساتھ تو آسکتے پاس نہیں پی ای موڈی نے کی آدھا دوہ سار چوبیس میں بھی انڈیا ہی جیتے گا پچاس پر تیشت سے زیادہ ووٹ ملے گا پی موڈی انڈیا کا مطلب سمجھایا کہ ان کا مطلب نیو انڈیا دی کا مطلب ڈیو لپ نیشن اور ساتھ ہی ایک مطلب ایس پی ریشن یعنی انڈیا کی بیٹک میں شامل ہوئے جیتر راب مانش ہی کہا لوگوں نے تیسری بار پی موڈی کو پردھار منتری بنانے کا من بنا لیا ہے ہریان کے جیپیٹی سی ایم اور جی جی پی نیتا دشن چوٹالا نے کہا آنے والے سمیں انڈیا اور مفبوط ہوگا اجیت موڈن انڈیا کی بیٹک موڈی بیٹک موڈی موڈی بیٹک موڈی بیٹک سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کے پلین میں دکنی خرابی بھوپال میں ہوئی پلین کی امرجنسی لانٹنگ بھوپال ائرپورٹ پر سونیا راہول گاندھی سے ملنے پہنچے کانگریس کے وپخش کے گڑبندھن کا نام انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹ انسکلوزی ایلائنس وپخش گڑبندھن انڈیا کی اگلی بیچک مومبئی میں ہوگی ملکار جن کھڑک بولی گیارہ لوگوں کی سمیتی بنے گی ہماری لڑائی بیجی بیچار دھارہ کے خلاف وپخش دلو کی بیچار کے بات بولے راح گارت سرکار بیچنا اور خریدنا ہی موڈی سرکار کا کام کیندر اور بیجی پی پر برسی ممت سرکار پر نشانہ تالہ شاہی کے خلاف جنت آئیک جوٹ ہو رہی ہے ادھر تھاکرے کا بیان بیجی پی لیے گڑبندھن ایک ضرورت بن گئی ہے نیشنل کانفرنس نیتا عمر عبداللہ کا نشانہ بیجی پی سمیدھان کو نشٹ کر رہی ہے ادھر پتل سے گزر رہا ہے دیش پی پی چیف محبوبا مفتی کا بیان نام بدلنے سے چہرہ نہیں بدلتا انڈیا کا مقابلہ بھارت کرے گا بیجی پی نیتا پہلے انڈیا کو بدنام کیا اب اسطیتو بچانے کے لئے اس کا سہارا لیا بیجی پی 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 نشانہ تانہ شاہی طاقتوں کو اب انڈیا سے لڑا ہوگا سنجے راوت کا نشانہ ہمارے پوروچ بھارت کے لئے لڑے ہم بھارت کے لئے کام کرتے رہیں گے سنسط کا مونسون ستر 20 جولائی سے ہوگا شروع سورکار نے آج دوپہ 3 بھارت کیونکہ بیج موڑ بھیر ختم سورکش بھارت کیوں کو ڈھر کیا فورکش بھارت علاقے میں چلایا فرچ آپ پولیس کو جانکاری ملی تھی اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں بانگلورو سے پانچ سندگ دات انکوادیوں کو گرفتار کیا گیا ہے سوطروں مطابق آتنکوادیوں کی بانگلورو میں بڑا دھماکہ کرنی کی سازش تھی پولیس کو سندگ آتنکوادیوں کے پاس سے ویسپوٹک بھی ملا ہے اس وقت کی بڑی خبر بڑی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تمام سامان ہے جو ان آتنکوادیوں کے پاس سے پولیس نے برامد کیا ہے کیا دوہزار چوبیس میں بھارت ورسز انڈیا کی ہوگی جنگ وپکشی گٹ بندن کے نام کرن کے بعد نام پر کیسے چھڑی جنگ خبر پر کریں گے بات اس چھوٹے سے بریک کے بعد بیک ہر پنگ بدلتی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹ ٹیک ویلز دیکھنے کے لیے لگ آن کریں انڈیا کی بیٹھک میں پرستاؤ پاس سبھی دلوں نے پی ایم موڈی میں جتایا بھروسہ انڈیا نے لگاتار تیسری بار پی ایم موڈی کی نیتت میں سرکار بنانے کا بھروسہ جتایا انڈیا کے پرستاؤ میں کہا گیا ہے کہ ویپکش بیچان کے سنکٹ سے گجر رہا ہے وہ بھمیت اور دشاہین ہے انڈیا کی اور سے کہا گیا ہے کہ بھارت نے ویپکش کی اور سے پھیلائے گئے جھوٹ اور افواؤں کو خارج کیا ہے انڈیا میں بھروسہ جتایا ہے انڈیا کی بیٹھک میں مہاراشتہ کی سیم اکنا شندے نے پرستاؤ رکھا ایا ای ای ڈی ایم کے کے پلنی سوامی اور اسم گن پرشت کے اطول بورا نے پرستاؤ کا سمرتھن کیا انڈیا کے پچیس سال پورے ہونے پر پی اے موڈی کے اگوائی میں ہوئی بیٹھک میں انتالیس گھٹک دل کے نیتہ شامل ہوئے انڈیا کی بیٹھک میں پی اے موڈی کا ویپکشی گھڑ بندن پر حملہ اپنے بھاشم میں بولے کہ یہ ساتھ تو آ سکتے ہیں پاس نہیں پی اے موڈی نے کہا کہ جس گھڑ بندن میں نیگٹیویٹی ہو وہ سفل نہیں ہوں گے رشتہ چاری اور جاتیوادی گھڑ بندن دیش کے لئے خراب پی اے موڈی نے ویپکشی گھڑ بندن کو مجھووری والا بتایا کہا کہ انڈیا میں کوئی بھی دل چھوٹا یا بڑا نہیں پردھان منتری موڈی نے کیا دعویٰ دوہ دوہزار چوبیس میں انڈیا کی ہوگی جیت پچاس پرسند زیادہ ملے گا ووٹ پی اے موڈی نے انڈیا کا مطلب سمجھایا کہا کہ ان کا مطلب نیو انڈیا دی کا مطلب ڈیولپٹ نیشن اور اے کا ارخ ہے ایسپیریشن بیٹک کے بعد بولے مہاراشت کی سیم اکناش اندر دوہزار چوبیس میں ساڑھے تین سو پلس آنکڑا آئے گا انڈیا کی بیٹک میں لجپ انیتا جراغ پاسپا نے پی اے موڈی کے پیرچ ہوئے پی اے موڈی نے بھی گلے لگا کر آشیرواد دیا اجید پوار گوڈ کے انیتا پرخول پٹیل نے انسی پی کو انڈیا کا بھین انگ بتایا کہا کہ بھوشش میں انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرے گئے انسی پی کے اندر منطرین انیو پریہ پٹیل نے کہا کہ 2019 سے بڑا جانان دیش 2024 میں بینگلورو سے لوٹتے سمیں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کے پلین میں تکنیقی غرابی بھوپال میں ہوئی پلین کی امرجنسی لینڈنگ قریب دیر گھنٹے بعد پلین دلی کے لیے روانہ ہوا بھوپال ائرپورٹ پر سونیا اور راہول گاندھی سے ملنے پہنچے کانگریس کے نیتا 2024 میں انڈیا کی ٹککر انڈیا سے ویپکشی گھڑ بندن کا نام انڈیا نیشنل لیولپنڈ انسکلوسیف ایلائنس ویپکشی دلوں کی میٹنگ پر بولے ملکار جن کھڑ گے مدبھید ہے پر دیش ہیت کے لیے انہیں پیچھے رکھیں گے ہماری لڑائی بیجے پی کی ویچار دھارہ کے خلافے ویپکشی دلوں کی بیٹھا کے بعد بولے راہول گاندھی ممتب اینر جی کا بیجے پی کو چیلنج کا آکی اب انڈیا سے لڑکر دکھاؤ انڈیا جیتے کا بیجے پی ہارے گی نو سال میں آسمان دھرتی اور پاتاال سب بیشتی آرون کیجڑیوال کا موڈی سرکار پر نشانہ انڈیا میں مدبھید سامنے آنے لگے سی پی ایم مہا سچیپ سیتارا میچوری بولے کی جہاں پر سمبب ہوگا صرف وہی آلائنس ہوگا نام مدلنے سے چہرہ نہیں بدلتا انڈیا کا مقابلہ بھارت کرے گا بیجے پی نیتا سوشیل موڈی کا اٹیک اسم کے سیم ہیماند ویشتی سرما کا نشانہ ہمارے پوروچ بھارت کی لڑے ہم بھارت کے لیے کام کرتے رہیں گے سنسط کا مانسون ستر 20 جولائی سے ہوگا شروع سرکار نے آج دو پہ تین بجے بلائی سرودلیہ بیٹھک سنسط کے مانسون ستر کے ہنگامے دار ہونے کی سمبھاونا صدن کی رنیتی بنانے کے لیے آج شام کو ساڑھے پانچ بجے انڈیا فلو لیڈرز کی بیٹھک ہوگی پی ایم موڈی کو آج صبح ساڑھے دس بجے بلائی کیابنیٹ کی بیٹھے کا کئی اہم مددوں پر چرچہ کی جائے گی جمہو کشمیر کے سورنکورٹ میں سرکشہ والوں اور آتنکیوں کے بیج موڑویر ختم سرکشہ والوں نے چار آتنکیوں کو ڈھیر کیا سیما حیدر سچین اور اس کے پیتہ سے ایٹی ایس کی پوچھتاج ختم قریب دس گھنٹے تک سوال جواب ہوا پاکستانی محلہ سیما حیدر کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اور پولیگرفی ٹیسٹ کرا جائے گا سترک حوالے سے خبر سیما حیدر سے یو پی ایٹی ایس کی پوچھتاج میں کھلاسہ سچین کے پہلے کئی اور لوگوں سے کیتے سمپرک زیادہ تر دلی انسیار کے رہنے والے ایمانچل پردیش کے شملہ میں ایک ریسٹروں کے اندر سیلنڈر کا بلاسٹ دھماکے میں دس لوگ کھائے دھماکے کے بعد پولیس نے ریسٹروں کو کھالی کرایا سبھی گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ممبئی کے پاس میرا بھائندر میں لب جہاد کا معاملہ لڑکی کی شکایت پر پانچ آروفی گرفتار گجرات کی کئی علاقوں میں بھاری بارش کی آشنکہ موسم مبھاگنی آنن سہید کئی علاقوں میں ارڑ جاری کیا دکشین گجرات اور سوراشت کے کئی زلوں میں اگلے چوبیس گھنٹے بھاری بارش کی چتابنی پرشاستر نے لوگوں سے سامدھانی برتن کی اپیل کی راجکوٹ زیرے کے دھراجی میں محض چھ گھنٹے میں ہوئی گیارہ دشملہ چھ انچ بارش کی کئی علاقوں میں بھرا پانی دھراجی میں کئی گاڑیاں پانی میں ڈوبی نظر آئے سرکوں پر جل جماؤں سے لوگوں کی پریشانی بڑی اتراکھن کے رشکیش میں گنگا ندی اوفان پر منگلوار کو شینگر باہ سے پانی چھوڑے جانے کے بعد خطرے کے نشان کو پار کرتی نظر آئے گنگا یو پی میں اگلے تین دین تک بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا گیا محصم بیباغ نے پچپنز دیلو میں بارش کا ریٹ ایلٹ جاری کیا ہے آگرہ میں لگاتار بڑھ رہا ہے یمونہ کا جلسر پرشاستے نے سبھی بارڈ چوکیوں کو اور رہت کیمپس کو ایلٹ موڈ پر رکھا دلے میں یمونہ کے جلسر میں گرابت جاری منگلوار کو دو سو پانچ دشملہ چار چھ میٹر ریکارڈ کیا گیا واتر لیول رسلر یون سوشن کیس میں براج بھوشن کو راہت دو دن کی انترم زمانت 20 جولائی کو اگلی سنوائی موڈ بندھن کے نام کو لے کر چھڑی جنگ نتیش نے انڈیا نام رکھنے پر جتایا تھا اعتراف راہل نے دی دلیلیں تو انمنے دھنگ سے بھری ہامی کرناچک کو دہلانے کی بڑی سازش کا خلاصہ بینگلورو سے پانچ سندگ آتنکی گرفتار بھاری ماترہ میں ویسپوٹک برامت پاکستان سے آئی سیما ہیدر سے UPATS آج بھی کر سکتی ہے پوچھتاچ ہو سکتا ہے پولیگرافیٹ ٹیسٹ سیما سے کل بھی قریب 10 گھنٹے ہوئی تھی پوچھتاچ گجرات کا راجکوٹ بھاری بارش کے بعد پانی پانی اگلے 24 گھنٹے دکشن گجرات اور فوراشتر میں بھاری بارش کی چیتاونی اتر پردیش کے پچپل زلو میں بھی بارش کا ریڈ الاؤٹ ڈلی کے بعد اب آگرہ میں یمونہ کا رودر روپ 45 سال میں پہلی بار پانی میں ڈوبی تاج محل کی دیوارے کئی علاقوں میں بار کا خطرہ دوہزار چوبیس کی لوگ سبح چناف کی لڑائی اب انڈیا ورسز بھارت پر آگئی ہے موڈی روکو موڈجا نے اپنے ایلائنس کا نام انڈیا رکھا تو بی جے پی نیتاؤں نے حملہ بول دیا افم کے مکھی منتری ہیمنتہ بسو سرما نے انڈیا نام رکھنے پر ہی سوال اٹھا دیا اور کہا کہ یہ نام انگریزوں نے دیا تھا دیش کا اصلی نام تو بھارت ہے جواب میں کانگریس نے بی جے پی پر پلٹوار کیا اور کہا کہ جنہیں انڈیا سے دکت ہے وہ پاکستان چلے جائیں نام کی اس ڈڑائی میں راجی صبح سانسط کا پل سببل بھی شامل ہو گئے اور کہا کہ دوہزار چوبیس کی ڈڑائی انڈیا ورسز موڈی کی ہوگی کانگریس کے بڑے بڑے نیتا ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہی ہیں اور ہمنتہ بسو سرما کے بیان پر حملہ بول رہی ہیں پیپکشی موچے میں شامل آر ایلٹی ادھیاکش جینط چودھری نے ہمنتہ کے بیان پر سوال اٹھایا اور انہیں سمبیدھان پڑھنے کی نصیحت دے دی ٹویٹ آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے بار اور پلٹوار کا دور جاری ہے ہمنتہ بسو سرما کا ایک ٹویٹ آنا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کانگریس کے نیتاؤں کا ان کے اوپر اٹیک کرنے کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں نام پر ہو رہے اس ویباد میں کس نے کیا کہا ہمنتہ بسو سرما نے کہا کہ ہمارے پوروج انڈیا کے لیے نہیں ہی بھارت کے لیے لڑے تھے اور بی جے پی سرکار بھارت کے بھلائی کے لیے کام کرتی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی جواب میں کانگریس پروکتہ سپریہ شرینایت نے سوال اٹھانے بالوں کو پاکستان جانے کی نصیحت دے دی پاون کھیڑا نے کہا کہ ہمنتہ اور سندیا یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ انڈیا ہے بھارت اور بھارت ہے انڈیا کپل سببل نے کہا دوہزار چوبیس کی لڑائی انڈیا اور موڈی کے بیچ ہوگی اس بیچ بیسو سپریم میاں باتی گڑ بندھن کے اوپر اپنی ٹپنی کر رہی ہیں آئیوں نے سنتے ہیں اپنے اپنے دعوے ٹھوک رہے ہیں جبکہ جنتہ کو کیے گئے ان کے وائدیں بے آس واشن آدھی سپتہ میں بنے رہنے کے دوران ادھکانس کھوک لے ہی سابیت ہوئے ہیں بیسے بھی کانگریس پر بی جی پی اینڈ کمپنی کے بنے گڑ بندھنگ کی اب تک رہی سرکار کی کارش اعلی یہی بتاتی ہے کہ ان کی نیتی نیت ویسوچ سر سماغ میں سے بسیش کر گریبوں دلیتوں آدھیواسیوں پچھڑے ورگوں مسلم ایبا پنیت دھارنک الپسنککوں کے پرتی لگبھر ایک جیسی ہی رہی ہیں کوکہ انہوں نے سٹا میں رہ کر سرو سے ان ورگوں کے ماملے میں آدھکانس کارجی کھانا پورتی ہی کی ہے تتھا جمینی حقیقت میں ان کے لیے کوئی ٹھوز کار یہ نہیں کی ہے لیکن جب یہ لوگ سٹا سے باہر ہو جاتے ہیں تو تب پھر وے اپنے بوٹ کی خاتر ان کے ہتوں میں کافی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں جیسے کانگریس پارٹی کا گریبی ہٹاؤں کا وے بی جی پی کا ہر گریب کے خاتے میں ڈیس لاکھ روپے پہنچانے کو لے کر کئی گئی یہ باتیں سٹا میں آنے کے بعد کیول ہوا ہوای بیا کھوکلی ہی ثابت ہو کر رہ گئی ہیں جس کی خاص وجہ سے ہی بی ایس بی نے ستہ دھاری گٹ بندن وہ بی پکشی گٹ بندن سے زیادہ تر اپنی دوری ہی بنا کے رکھی ہے ایسی ستیتی میں اب ان ورگوں کے لوگوں کو یعنی کی کمجور ورگوں کے لوگوں کو آپسی بھائیچارے کے ادھار پر وہ اپنا اکیلے ہی مضبوط گٹ بندن بنا کے یا ہر معاملے میں اپنی ایک ماتر ہی تیشی رہی پارٹی بی ایس بی کو ہی مضبوط ہی دینی ہے تتھا جس سے پھر یہاں کوئی بھی گٹ بندن کے اندر وہ راجوں کی بھی ستہ میں پوری مضبوطی کے ساتھ آسین نہ ہو سکے تتھا اس کے ستان پر پھر ان کی مضبوط نہیں بلکہ مضبور سرکار ہی بنے گی ہماری پارٹی کا یہ پورا پورا ریاں سونا چاہیے تاکہ بی ایس بی کے ستہ میں نہ انکی ستیتی میں بھی ان کمجور برگوں کا یعنی کہ دبے کشنے لوگوں کا یہ لوگ زیادہ شوشن نہ کر سکے اتنا ہی نہیں بلکہ ایسی ستیتی میں بی ایس بی کو بھی ستہ میں آسین ہونے کا موقع مل سکتا ہے اور جب تک ہم لوگ اکیلے اپنے بلبوتے پر کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں اس لیے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر اب بی ایس بی کو لوگ سواہم چناؤں میں وہ اس سے پہلے راجستان مدھے پردی چھتیس گھر وہ تلنگانہ آدین راجیوں میں ہونے والے ویدھان سواہم چناؤں میں بھی اکیلے ہی چناؤں لڑ کر اپنی پارٹی کا بہتر ریجلٹ لانا ہوگا لیکن بی ایس بی پنجاب خریانہ آدین راجیوں میں وہاں کی ریجنل پارٹیوں کے ساتھ مل کر جرور چناؤں لڑ سکتی ہے بشرتیں اب برتوان میں ان کا ڈی ایو پریورتی کیے گئے UPS سے بھی کوئی سممن نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی پارٹی کے لوگوں کو ہر ستر پر ستہ دھاری گھٹ بندن ویپکشی گھٹ بندن کے سوی سام دام دنڈ بھید آدی حت کندوں سے بھی جرور ساب دھان دہنا ہے اس کے علاوہ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیش میں لگاتار بڑھ رہی کمر توڑ مہنگائی اتی گریبی وی بیروزگاری آدھی کی ان گمبیر سمسیوں کے پرتی کیندر کے اتر دائت کو لے کر کل سے شروع ہو رہے سنسد کے مانسون شتر میں جب آپ دہی کا لوگوں کو کافی بے سمری سے انتگار ہے کینٹو مانی پور میں جاری چندنیاں حالات ہنسا بیا سروکشا ہی اب نیا مدہ بن گیا ہے کینٹو ان سمسیوں کے پرتی بھاجپا کا رویہ اب تک ویعاپک جن ہیت کا کم تتھا اپنے راجنیتک سوارت کا زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کارل دیشز سے جڑے ان مامروں کا جٹیل بنے رہنا اتی دکھر ہے جبکہ دیش کی پرگتی لوگوں کی انتی میں ہی نہیت ہے تو آپ سن رہے تھے بی ایس پی سپریمو مایا وطی کو جنہوں نے سپشت طور پر کہا کہ وہ یعنی ان کی پارٹی بی ایس پی کسی بھی گڑ بندھن میں نہیں جائیں گی لوگ صبح چناب ہو اپنے بلبوتے پر چناب لڑیں گے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایا وطی نے یہ سپشت کیا کہ گڑ بندھن چاہے کتنے ہو جائیں مایا وطی خود کسی بھی گڑ بندھن میں شامل نہیں ہوں گی لوگ صبح اور ودھان صبح کا چناب وہ اپنے بوتے پر لڑیں گی راجستان چھتیز گڑ میں بھی وہ اکیلے ہی چناب میں جائیں گی کسی بھی طرح کی کی الائنس یا کوالیشن پولٹک سے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گی اس وقت کی بڑی خبر تو 2024 کی لڑائی میں وپاکشی اکتہ میں وہ پہلے بھی شامل نہیں تھی اور آگے بھی ان کا stand نہ انڈیا کے ساتھ اور نہ یہ نیا گڑ بندھن جس پہلے UPA کے طور پر جانا جاتا تھا اور اب انڈیا کے طور پر جانا جا رہا ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوگی وپاکشی گڑ بندھن کے نام کرن پر ایک بار پھر ہم لوٹتے ہیں اس پر BJP سوال اٹھا رہی ہے BJP نے وپاکشی ایکتہ میں درار کا دعویٰ بھی کیا سوشیل کونفرنس کا بوئی کونفرنس انہوں نے کر دیا وہ ندارد رہے اس پرس کونفرنس سے سوشیل موڈی نے یہ دعویٰ کیا کہ نتیش کو بیٹھک میں زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اس لئے وہ ناراض ہو گئے پچھلی بار عربین کیج ریبال آپ کو دھیان ہوگا کہ وہ پریس کونفرنس کا بوئی کورٹ کر دیا تھا انہوں نے کیونکہ بیٹھک کا ہی حصہ کوئی الگ چیز نہیں ہے پیش بار عربین کیج ریبال چھوڑ کر چلے گئے اس وقت لالو یادو نتیس کو چھوڑ چلے گئے تو ہم نے کو جو آشنکہ ہے کہ ایک تو ان کو سمبان نہیں ملا وہاں بیٹھک میں مہت تو نہیں ملا جو وہ پوسٹر بینر لگے تو اس میں کہیں نتیس مہار کا نام و نشان نہیں تھا لالو یادو کا نام و نشان نہیں تھا اُلٹے خلاف میں کچھ پوسٹر زیادہ لگے ہوئے تھے تو انہی سب کارنوں سے کہنی کہ ناراج ہو کر وہ نکل آئے سوشیل موڈی نے یہ دعویٰ کیوں کیا اس کے وجہ آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں کل ویپاکش کی بیجر کے بات جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں 26 میں سے چار دل موجود نہیں تھے آپ کو آرڈ جڈی کے نیتہ لالو پرس یادو نہیں دکھائی دیئے ہوں گے جیڈیو کے نتیش کمار اور للن سنگ موجود نہیں تھے اور سمجھواتی پارٹی کے نیت آخی لیش یاد آور ڈی ایم کے کی ایم کی سٹالین بھی اس پریس کانفرنس میں ندار تھے اب سوال یہ ہے کیا سچ مجھ نتیش کمار ناراض ہے کیا کنوینر کون بنے گا اسے لے گڑھ بندھن میں کوئی لڑائی چل رہی ہے کیا گڑ بندھن کا چہرہ بننا چاہتے ہیں نتیش کمار اور اب تک احلان نہ ہو پانے کے وجھے سے وہ ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ پچھلی مرتبہ جب پٹنا میں میٹنگ ہوئی تھی تب تک نتیش کمار ویپکشی ایکہ کی سب سے بڑے چہرے کے طور پر اُبھر رہے تھے پریس کونفرنس کے دوران ان نیتاؤں کی اکیر موجود کی کو لے سوال اٹھے 23 جون کو پٹنا میں ہوئی بیٹھ کے بعد ارون کی ریوال پریس کونفرنس میں نہیں آئے تھے اور 18 جولائے کو ہوئی میٹنگ کے بعد نیتیش لالو اکھلیش سٹالن پریس کونفرنس میں نہیں دکھائی تھی ہے اس لئے سوال اٹھے رہی ہیں کہ کیا ویبکشی ایکتہ میں پہلے ہی درار آ گئی ہے صرف نیتیش کی نارافتی کی خبر ہی نہیں ہے اور اب اس لڑائی میں ادھف تھاکرے کی شب فینا بھی کوت پڑی ہے سنجر راؤت نے کہا کہ انڈیا پر ویواد کرنے والے دیش بھکت نہیں ہے بیجی پی نام میں بھی بھارت ہے کیا ہے مجی جی کے پورانے بھاشن سنو بیجی پی کو vote یعنی vote for انڈیا اس کا مطلب کیا ہے اس دیش کا ہر ناغرک انڈیا ہے اس دیش کا ہر ناغرک بھارت ہے اس دیش کا ہر ناغرک ہندوستان ہے اور ہم سب مل کر انڈیا ہے یہ ہمارا پریوار چلا رہے ہیں تانہ شاہی کی اس کے خلاف انڈیا چناؤ لڑے گا اور انڈیا چناؤ جیتے گا کرنے دو یار لیٹر لکھو میں تو اور کچھ کرو آپ انڈیا کے خلاف ساجیس کر رہے یہ ساجیس انڈیا کے خلاف آپ کر رہے دو ہزار چوبیس کی سیاسی جنگ جیتنے کے لیے دو گھڑ بندھن آمنے سامنے ہیں کل دونوں کی میٹنگ ہوئی انڈیا کی میٹنگ میں کئی پرستاو پارت کیے گئے پرستاو میں کہا گیا کہ دو ہزار چوبیس میں دو ہزار انیس سے بڑا جنادیش حاصل کرنا ہے کامن منیمم پروگرام تیار ہوگا اور دلی میں گھڑ بندھن کا دفتر بنایا جائے گا میٹنگ کے بعد دونوں گھڑ بندھنوں کے نیتا نے اپنی اپنی جیت کے دعوی کیے کہنے کی ضرورت کی نہیں ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کرل میں لیپٹ اور کانگریس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں لیکن بینگلورو میں دونوں پارٹیوں کے نیتا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مشکل آ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بنگال میں لیپٹ اور کانگریس کے نیتا پر ان کے کار کرتا اوپر ٹی ایم سی حملے کر رہی ہے لیکن ان کے نیتا ٹی ایم سی کے خجاب کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں اس لیے دیش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلب ہیاں مشن نہیں ہے مجبوریاں ہے ان کی سچائیں آپ کو دوسرے راج میں بھی دکھائی دے گی نیسٹلال کانفرنس کے نیتا اور پیڈی پی کے نیتا ایک دوسرے کو کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں آر جیڈیو اور جیڈیو کے لوگ کیسے کیسے سب دوسرے کو نوات دے تھے دیش کی جنتہ نے یہ سب قریب سے دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہے اس لیے ان کی نورا کستی ہو یا مجبوری کی دوستی اس کی حقیقت 140 کروڑ دیش واش کے سامنے آ چکی ہے ساتھیوں اپنے راجنیتی سوارت کے لیے یہ لوگ پاس پاس تو آ سکتے ہیں لیکن ساتھ نہیں آ سکتے لوگ سبھا کی سب سے زیادہ سیٹی اتر پردیش میں ہیں اس لئے سب سے زیادہ زور بھی وہیں لگے گا آخیلے شادف نے دعویٰ کیا ہے کہ 2024 میں بیجو پی کا صفائیہ ہو جائے گا جواب میں ویدھان صبح چناو کے ساتھ لڑنے اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیش کی دو تیہائی جنتہ بھارتی جنتہ پڑی خلاف ہیں تو اس بار بھارتی جنتہ پڑی کا صفائیہ ہونے کے لئے سب ایک ہیں 2024 میں مانی پردھان منتری جی کو دیش کا تیسری بار پردھان منتری بنانے کا سنکل لیا اپنے اپنے پردھان چھتروں میں سبھی لوگوں نے محنت کر کے ان ڈی کو 2024 میں 300 30 پلس دلانے کا سنکل لیا جمو کشمیر میں پاکستانی سازش کو سینہ نے کیسے کیا ناکام دیکھئے سپریق کے بعد بیکسنز ہومیوپیتھی نے بنایا ہے ہیر ریوائیور میسٹ جو ہیر پال ہیر تیننگ اور ہیر گروث میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی ٹینڈر بھی کنٹرول کرتا ہے بیکسنز ہومیوپیتھی ہیر ریوائیور میسٹ جو کرے ہیر فال کو فکس کیا بنیں گے وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہیں سویکار کہانی کرسی کی سو بار سے شکروار دو پہر ایک بجے صرف انڈیا ٹی وی پر نیرانتربارتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپا فاسٹ خبریں دن بھر تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے اپ سٹور پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل چوبیس گھنٹے سپا فاسٹ خبریں موڈی پار ٹیو ست حسن کرنا چاہتے ہیں اس مہت 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 نڈیا کی بہت بڑی بھومی کا ایک طرح سے یہ نئی ارزا سے بھری ہوئی تری شکتی ان سے نیو انڈیا کے لیے دی سے ڈی سپی پی پی پل ریجن کے لیے جب گھ بندن پریوار بات کی نیتی پنا داریت ہو جب گھ بندن جا تی وان اور خیتر بات کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہو تو گھ بندن دیش کا بہت نقشان کرتا ہے کی رہی میں لیپٹ اور کانگریس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں بنگال میں لیپٹ اور کانگریس کے نیتا پر ان کے کار کرتا پر تی تی ایم سی حملے کر رہی ہے جو بھی گھ بندن نیگیٹی ویٹی کے ساتھ بنے بے کبھی بھی سفل نہیں ہو پائے پی ایم کے زوردار حملے کے ساتھ پکچر کلیر ہے یہ تصویر ہر شکت شبہ دور کر رہی ہے دیش کی 39 راجنیت پارٹیاں اینڈی بلوار کو دو خیموں کی کشمکش کو پورے دیش نے دیکھا ہر پل کے تصویروں پر دیش نظریں گڑھائے بیٹھا تھا اس کے باد دو بڑی باتیں نکل کر سامنے آئے بینگلورو میں ویپکشے دلوں نے اپنے گٹھ بندھن کو انڈیا نام دے دیا تو ڈلی نیو انڈیا کے لیے دی سے ڈیو لپ نیشن کے لیے اے سے ایسپیریشن آف پیپل ایڈ ریجن کے لیے آج دیش کا گریب دیش کا مدیمبر دیش کے یو آن مہلائیں دلیت پیڑیت سوشت بانچیت آدیواسی سبھی کا وشواس ڈی اے پر ہے ہمارا سنکلپ پوزیٹیو ہے ایجن پوزیٹیو ہے بھاون پوزیٹیو ہے اور ہمارا راستہ بھی پوزیٹیو ہے میں اکثر کہاں کر پا ہوں کہ سرکار بہومت سے بدتی ہیں لیکن دیش سب کے پریاست سے چلتا ہے ہمارے دیش میں راجنیتی گھٹ بندانوں کی ایک لمبی پرمپرہ رہی ہے لیکن جو بھی گھٹ بندن نیگیٹی ویٹی کے ساتھ بنے بے کبھی بھی سفل نہیں ہو پائے ہمارے لیے گھٹ بندن مجبوری کا نہیں بلکہ مجبوری کا مادیم ہے جمہو کشمیر میں گھسپیٹ کی بڑی کوشش ناکام کپوارا میں سینا نے دو آتنکیوں کو مار گرائیا آتنکیوں کے پاس سبھاری ماترہ میں گولہ بارود ضبط کیا گیا علاقے میں سینا کا سرچ آپریشن لگاتا جاری ہے دو دن کی پوچھتاش میں پاکستان سرائی سیما حیدر نے کیا کیا اگلا سیما پر شک کی کیا ہے وجہ سیما پر کا کیا ہے پھل اور پھوپی کا کنیکشن سپیشل ریپورٹ دیکھیں اس بریک کے بعد خبر جو سچ دکھائی جو نشپکش ہو بینا کسی اجیم ڈاکے ہو کوئی بحث یا شور نہ ہو بس خبر آج کی بات رجت شرمہ کے ساتھ شور کم خبر زیادہ اینڈیا کی بات اینڈیا بات اینڈیا دو 24 کے چنا میں بھاری بہمت سے وجہی ہونے کا لیا سن کلپ لگا تیسری بار پی اینڈیا کی نرطیتو میں سرکار بنانے کا جتا بھروس اینڈیا کے پرستاؤ میں کہا بھارت نے بھرکش کی اور سے پھیلائے گئے جھوٹ اور افواہ کو خارج کیا اینڈیا کی بیٹک میں بھاراشت شندے نے پرستاؤ رکھا کی اینڈیا کی بھاری سامی اور اصم گن پرشت کی اطول بورا نے پرستاؤ کا سمرتھن کیا اینڈیا کی پچی سال پورے ہونے پر ڈلی کے اشوکہ ہوتیل میں ہوئی بیٹھا کا پی ایم موڈی کی اگو آئی میں ہوئے بیٹک میں 49 گھٹک دل کے نیتا ہوئے شامل اینڈیا کی بیٹک میں پی ایم موڈی پی ایم موڈی نے اینڈیا کا مطلب سمجھا کہ ان کا مطلب نیو انڈیا ڈی کا مطلب ڈی ایم ساتھ ایم بیٹک 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 موڈی سوہل پارٹی کی نیتا اوپی راج پر ہم موڈی جی کو پھر سی پر پر مان شی بیٹک میں شامل ہوئے جی راب مان شی کہ لوگ نے تیسری بار پی ایم موڈی کو پر مان بنا لیا ہے ہریان کے جی پی نیتا دشن چوٹالا نے کہا آنے والے سمجھ میں NGA اور مفبوط ہوگا اجیت پوار گوٹ کے نیتا پرفل پٹیل نے NCP کو NGA بیٹک ایک ایلائنس نو سال میں آسمان دھرتی اور پاتال سب بھیج دیا آرون کیج ڈیویال کا موڈی سرکار پر نشانہ تالہ شاہی کے خلاف جنت آئیک جوٹ ہو رہی ہے ادھف ٹھاکرے کا بیان بیجی پی کے لیے گڑبندن ایک ضرورت بن گئی ہے نیشنل کانفرنس نیتا عمر بیجی پی سمیدھان کو نشٹ کر رہی ہے اُتھل پتل سے گزر رہا ہے دیش پی بی بی سامنے آنے لگے جہاں پر سمب ہوگا صرف وہی آلائنس نام بدلنے سے چہرہ نہیں بتلتا انڈیا کا مقابلہ بھارت کرے گا بی جی پی نیتا سوشیل موڈی کا پہلے انڈیا کو بدنام کیا اب اسطیتو بچانے کے لئے سہار آلیا بی جی پی بی بکش پر نشانہ تانہ شاہی طاقتوں کو اب انڈیا سے لڑا ہوگا سانس سنجے راوت کا نشانہ ہمارے پورو بھارت لڑے ہم بھارت کے لئے کام کرتے سنسفت کا مونسون ستر 20 جولائی سے ہوگا شروع سرکار نے آج دوپہ 3 بچے بلائی سر ودلی بی سنسفت کے مونسون ستر کے ہنگامی دار ہونے کے بھی سمحاونا سدن کی رنیتی بنانے کے لئے شام ساڑھے 5 بجے ایڈیا ٹی وی آف کی آواز ہیڈلائنز پریزنٹیڈ بائی پتنجلی کیش کانتی اڈوانس بالوں کو جھڑنے سے بچائی نئے بال اُگائی وہ اسمائی سفید ہونے سے بچائی ویپکش میں گھٹ بندن کے نام کو لے چھڑی جنگ نتیش نے انڈیا نام رکھنی پر جتایا تھا اتراز راہل نے دی دلیلیں تو انبہ نے دھنگ سے بھری ہامی پاکستان سے آئی سیما ہائیدر سے UP ATS ساج بھی کر سکتی ہے پوچ تاچ ہو سکتا ہے پولی گراف تیسٹ سیما سے کل بھی قریب 10 گھنٹے تک ہوئی تی پوچ تاچ کرنات کو دہلانے کی بڑی سازش کا کھلا سا بانگلورو سے پانچ سندگ داتن کی گرفتار بھاری ماترہ میں وسپوٹک برامت گجرات کا راج بھاری بھاری بارش کے بعد پانی پانی اگلی 24 گھنٹے دکشن گجرات اور سوراشتر میں بھاری بارش کی چھتا ونی اتر پردیش کے پچپن زلو میں بھاری بارش کا ریڈ الارد اور دلی کے بعد اب آگرہ میں یمونہ کا روڈ روپ 45 سال میں پہلی بار پانی میں ڈوبی تاج محل کی دیوار کئی علاقوں میں بار کا خطرہ سیما ہائدر کے بھائی کی تصویر سامنے آئی ہے یہ تصویر میں آپ لڑکا دیکھ رہے ہیں یہ سیما ہائدر کا بھائی ہے جو پاکستان کی آرمی میں ہے سیما کا چاچہ غلام بھی پاکستان کی آرمی میں پوسٹڈ ہے اور اسی کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو لگاتار باتیں سیما ہائدر کو لے کر سامنے آ رہی ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مہیلہ سسپیشیس ہے جتنی نورمل یہ بتا رہی ہے اور جتنی سادھارن سی کہانی اپنے بارے میں بتا رہی ہے ویسا نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی راز ضرور چھپا ہوا ہے یہ دو تصویر پہلی تصویر آصف کی آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی آرمی میں سیما ہائدر کا بھائی ہے تو دوسری تصویر آپ اس سیما ہائدر کی دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کل بھی تقریبا 15 گھنٹے سچن اور ساتھ ہی سیما ہائدر سے ATS نے پوچھ ساج کی ان کو الگ الگ بیٹھا کر بھی پوچھ ساج کی گئی اور پھر ان دونوں کے بیانوں کے آدھار پر ستر ستر یہ بتا رہے ہیں کہ سیما ہائدر سیدھا کوئی جواب ATS کو نہیں کیسے استعمال کرتی تھی اسے ان بھاشاؤ کا گیان کیسے تھا ہندو ریتی ریواج کا گیان اسے کیسے تھا اس بارے میں بھی سیما ہیدر سے سوال جواب کیے گئے سوطر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ATS نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ جب وہ بات کیا کرتی تھی بھارت میں تو فوفی اور شاہ فل شبد کا استعمال کرتی تھی ہم آپ بتا دیں کہ ISI کے جو code words ہیں اس میں فوفی شبد کا استعمال کیا جاتا ہے کوئی خوفی جانکاری کسی دوسرے دیش میں شیئر کرنے کے لیے فل کا استعمال کیا جاتا ہے پیسو کے لین دن کے لیے تو کیا اس طریقے کے code word کا استعمال سیما ہیدر نے کیا تھا جو اس نے چیٹ ڈیلیٹ کی تھی اس میں بھی ریٹریو کرنے کی کوشش چیٹ کو لگاتار کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی پوستاج کی جا رہی ہے کی سیما ہیدر نے سچن کے علاوہ کچھ آرمی کے لوگوں کو بھی friend request بھی تھی لیکن سیما نے اس طریقے کا جواب دیا کہ اسے نہیں پتا تھا کون آرمی میں ہے کون defense میں ہے اس نے random chat جو ہے وہ کی تھی اور random request بھی میرے سیوگی اب پراشر کی report آپ نے دیکھی وہیں سیما ہیدر سے ایٹی ایس لگاتار سیکرٹ لوکیشن پر پوچھتاج کر رہی ہے تو ایٹی ایس کے مطابق پانچ سیما کدیمہ کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے سچ اگلوانے کے لیے سیما کے پاس دو دو پاسپورٹ ہے سوال ہے کہ اس کے پاس دوسرا پاسپورٹ ہے وہ سیکرٹ ہے اور اس کو لے کر بھی لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا اس نے جاسوس ہونے کا سبوت جو لگاتار باتے کہی جا رہی ہیں وہ سبوت مل گیا ہے کی سیما کی سٹوری کے پیچھے کوئی ٹرپ ہے اس رپورٹ میں بہت سے ایسے سوال جو آپ کے من میں اٹھ رہے ہیں ہوں گے ان کے جواب آپ کو ملیں گے سرہت کے اس پار اور اس پار دو نام سب کی زبان پر ایک سیما اور دوسرا سچن دونوں کی لب سٹوری آن لائن گیم پبجی سے شروع اور سیما نے سچن کے لیے پاکستان چھوڑ دیا سیما تیرہ مئی کو چار بچوں کے ساتھ نیپال کے راستے بھارت آگئے اور نویڈا کے ربو پورا گاؤں میں سچن کے ساتھ رہنے لگی دو مہینے بعد سیما کی لب سٹوری میں ٹویسٹ آیا جب وہ سچن سے کوٹ میریج کرنے کوٹ پہنچی دو دو ڈیڈ مہین ہم بہت آرام سے رہ 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 جب جلائی آرہ رہ بچوں کے سکول کھل رہ رہ سب مجھے مالک مکانے وہ بھی بھی بھٹھا رہ 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 میں نے رہ 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 م Quốc رہ مقاب رہ رہ موسیق رہ رہ اب سوال اٹھتا ہے کہ سیما پر جاسوس ہونے کا شک کیوں کیا جا رہا ہے کیوں اس اینگل سے جانچ ہو رہی ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی سیکرٹ ایجنٹ تو نہیں ہے سیما پانچ بھی پاس ہے پاکستان کے سندھ پراند کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے لیکن اچھی انگریزی بولتی ہے اور کمپیوٹر چلانے میں استاد ہے سیما کا دعویٰ ہے کہ وہ آج سال سے کراچی شہر میں رہ رہی تھی وہیں پر کمپیوٹر چلانا اور انگریزی بولنا سیکھا اگر اس کی اس بات پر یقین کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ اس نے چار موبائل کیوں رکھے ہیں اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت نیپال آتے وقت سیما نے اپنا فون کیوں نشٹ کر لیا نیپال میں سیما نے اپنا فون کیوں استعمال نہیں کیا اس نے بات کرنے کے لیے نیپالی لڑکیوں کے ہاتھ سپاٹ کا استعمال کیوں کیا یو پی ایٹی ایس دو دن سے سیما اور سچن سے پوچھتاج کر رہی ہے سنبار کو دونوں سے چھے گھنٹے نویڈا کے سیکٹر چورانوے ستھت کمانڈ سینٹر میں پوچھتاج ہوئی آج بھی دونوں سے ایک سیکرٹ لوکیشن پر ایٹی ایس اور کوفیا ایجنسیا پوچھتاج کر رہی ہے سیما سے انگریزی میں لکھا نوٹ پڑھویا گیا اور جس انداز میں بینا فنبل کے پڑھا اس سے ایجنسیوں کو سیما کے پانچ بھی باز ہونے کا دعویٰ کرنے پر شک اور گہرا گیا ہے میڈیا کے سامنے بھی سیما جس بیباکی سے اپنی لب سٹوری سناتی ہے وہ پاکستان کے بند سماج کے کسی مسلم لڑکی کے موں سے سن کر اچرج ہوتا ہے پہلے تو ہم ملے اس کاران کہ ہم نے صرف پھون پر ایک دوسری کو دیکھا تھا یہ کہتا ہے میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں ایسا کہ ملیں ایک دوسری کو اگر ہم ایسا ہوں اگر ہم ایک پسند بھی نہ آئے اور میں ہمیشہ کا دیسیجن کر کے گھر بیچ کے آ جاؤں اور ہم ایک دوسری کو پسند بھی نہ آئے کچھ ایسا ویسا ہو جائے چار دن کی چاندنیوں شاہد تو ہم نے ملنے کا دیسیجن لیا بچے میں نے وہیں چھوڑی چاچی کے پاس ان کو کہا میں لاہور جا رہی ہوں گھومنے بھی سات دنوں کے کیونکہ لاہور کا راستہ دو دنوں کا ہے چار دن راستہ ہے کہ تین دن میں نے گھومنے کے بتا دی کیونکہ جہاز میں تو میں چار گھنٹوں میں پہنچ گئی تھی تو ہم ملے تو ملے مجھے بہت اچھے لگے بتا نہیں میں نے کو لگی کہ نہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگے یہ بہت سویٹ تھے تب اب پتہ تو ہماری انٹھو ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ لوگوں نے کیسے انڈیا کیسے پہنچ گئی کہ میں واپس چل گئی شادی ہوتی ہم نے کری میں نے انہوں کو پرشن کرنے سے شادی کر لے کچھ بھی ہو جائے میں نہ رہا ہوں ان کے بغیر پھر ہم نے وہیں شادی کر لے شادی کرنے کے بعد ہم ساتھ رہے جب میں آئی تو یہ بھی روئی تھوڑا میں ہمیں بہت روئی پھر ہمارے لوگوں کو مجبوری تھی سیما پر جاسوس ہونے کا شک ایک اور بچے سے گہرا رہا ہے سیما اپنے چار بچوں کے ساتھ دس مائی کو نیپال پہنچی وہاں سے کارٹ مانڈو پہنچی اور بس میں بیٹھ کر تیرہ مائی کو نویڈا آگئی اس دوران وہ لگاتار سچن کے ساتھ سمپرک میں تھی لیکن سمپرک کے لیے اس نے اپنے پون کا استعمال ایک بار بھی نہیں کیا سیما نے بس کے ڈرائیور کے ہاتھ سپورٹ کا استعمال کیا لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ سیما بھارت نیپال بورڈر کو اتنی آسانی سے کیسے کروس کر گئی وہ بھی چار بچوں کے ساتھ وہاں بھی SSB کی سیکیورٹی رہتی ہے جو پرمیٹ اور ویزا کی جانچ کرتی ہے بینا SSB کی اجازت کے پرندہ بھی بورڈر پار نہیں کر سکتا ایسے میں پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا نیپال بورڈر پر سیما کی مدد کسی ISI ایجنٹ نے کی سیما نے نیپال کے راستے ہی کیوں بھارت آنے کا پلان بنایا اس کے جواب میں سیما ہیدر نے ایجنسیو کو بتایا کہ اس نے یوٹیوب سے بھارت آنے کا راستہ ہو جا وہی سے اسے پتا چلا کہ نیپال کے راستے بھارت میں آنا آسان نہیں ہے یہاں بھارتی ناغرکوں کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی پھر جب مجھے سب نے کہا کہ ہی سے بس جا رہی ہے وہ بہت اچھی بس ہے تم آرام سے چل جاؤ کہ بچے چھوٹے ہیں تو انہوں نے اس وین نے مجھے وہیں بس سٹوپ پہ چھوڑا پوکھرا میں تو میں نے وہیں سے بس پکڑ لی پندرہ ہزار نپالی میں وہاں سے آپ کیسے دلی یہاں تک کیسے پہنچی کیلتے نوڑتا تھا چھ بجے ہم بس سے رات کو وہیں لیٹ گئے ہم لوگ سو گئے تو سبح بارہ کی سبح چھ بجے میں وہیں سے نکلی اب تیرہ کی تکیبان ایک دو بجے ہاں پہنچے یہ راستے میرے کھڑے ہوئے تھے گاڑی پہ جو گاڑی والا ہے اس کے نمبر تھے ہماری بات ہو رہی تھی کہ میں تم کہوں میں یہاں تم یہاں یہ بات ہو رہی تھی میرا توسیم نہیں نہیں تھا انڈین میرا فون تو بندی ہو گیا مطلب کام کا ہی نہیں تھا کہا مولا کہا تو یہاں یہاں کوئی موڑ ہے ان کا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا پانچ میں پاس سیما کو کسی نے جاسوسی کی ٹریننگ دی ہے کیا بھارت میں چار بچوں کے ساتھ آنا سچن کے ساتھ اپنی لف سٹوری کو انجام تک مہچانا ہے یا سیما کا مقصد بڑا ہے بھارت پہنچنے سے پہلے سیما کراچی سے دوبائی پہنچی پھر وہاں سے نیپال اور پھر نیپال سے بھارت خوفیہ ایجنسی اب یہ پتہ لگانے میں جھٹ گئی ہے کہ سیما حیدر دوبائی سے لے کر نیپال تک کہاں گھا رکی وہ کس کس سے ملی آئی بی اور ایٹی ایس سیما کی فون پال ڈیٹیلز کھنگالنے میں جھٹی ہوئی ہے یہ بھی ویریفائی کیا جا رہا ہے کہ جس بس سے سیما حیدر ہندوستان پہنچی اس بس تک پہنچانے میں اس کی کس کس نے مدد کی اس کے علاوہ جب سیما حیدر بس کے اندر موجود تھی تو اس نے سچین مینہ کے علاوہ کس کس سے فون پر باگ کی ایٹی ایس سیما حیدر کے ٹوٹے ہوئے موبائل فون کا ڈاٹا بھی ریٹریف کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک اور آشچری کی بات ہے کہ پانچ بھی پاس سیما کیسے جار بچوں کو لے کارک تین دیشوں کا برہمن کرتے ہوئے بھارت آ گئے حالانکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے پیار کی خاطر انڈیا آئی ہے لیکن ایجنسیوں کو اس پر یقین نہیں ہو رہا ہے سیما حیدر کی لیو سٹوری پر شک اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ بھارت آنے کے چند دنوں بعد ہی سیما پوری طرح سے ہندو ریتی ریواجوں میں ڈھل گئی وہ تلسی کی پوجہ کرنے لگی منگل سوتر پہننے لگی بھارتی محلاؤں کی طرح باتیں کرنے لگی ایجنسیوں کو شک ہے کہ سیما کو کیا اس کے لیے ٹریننگ دی گئی سیما بھی میڈیا سے بات چیت میں ایموشنل کارڈ کھیلنے کا کوئی موقع نہیں چوکتی وہ یہاں تک کہتی ہے کہ اسے بھارت کے مسلمانوں سے کوئی امید نہیں ہے لیکن اسے سو فیصدی یقین ہے کہ یہاں کے ہندو اس کی پوری مدد کریں گے ہم ساتھ دن ساتھ رہے تھے شادی بھی ہم نے کرتے شادی آپ لوگوں نے کر لی تھی آپ کے چار بچے ہیں پہلے تو آپ کے جو پہلے پتی ہیں وہ ابھی کہاں پہ ہیں ابھی وہ سعودی عرب میں ابھی انہوں نے جو ریکارڈنگ بتا رہے وہ سعودی عرب میں ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں وہ بکواس کر رہے ہیں ویسے ہی کہ ایسا تھوڑی ہے انڈین گورنمنٹ پاگل تھوڑی ہے کہ یہ کہہ دیں گے میں بھی چلا چلا کے کہہ رہی ہوں میں انسان نہیں ہوں میں یہاں تمہارے دیش میں ہوں تو میری بین سننا چاہیے ان کو کہ وہ میری نہیں ہے پہلے تو وہ کسی سے بھی کسی ملنا سے کسی بھی پتا کر لیں جو مسلم میں ہیں کہ چھے مہینے پتی پتنی اگر ریلیشن میں نہ رہے ہیں کیا دیبوس ہو جاتے خود سے اگر وہ نہ کرے تو الگ بات ہے وہ ہو جاتی ہے تو میری پتی نہیں ہے وہ کتنا بھی خود کو چلا چلا کے کہیں وہ مجھے جب میں جیل میں تھی وہاں جیل کے مسلم بھی مجھے بہت چڑھا رہے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آئی دھرم چھوڑتے وہ کہہ دیتی وہ بھی دھرم چھوڑتے ہیں تو میں نے وہاں پہ بڑا جیلر تھے ان کو کہہ دیا میں نے کہا مجھے انڈیا کے مسلمانوں سے کوئی امید نہیں اب جو کریں گے میرے لئے ہندو کریں گے کیونکہ میں دھرم میں آ چکی ہوں وہ ٹوکتے تھے مجھے وہاں کے مسلم سیما پر جاسوس ہونے کا شک ایک اور وجہ سے ہو رہا ہے